محسن باویو ندی احمد وستن ابتدائے مجلس وستن ایک ربائی تے باویو ری حدیثی قسا پڑھ سن سنا تھا ڈوبنے سے جان چلی جاتی ہے محسن عشق علی میں ڈوبا تو جان میں جان آگئی باویو عشق علی میں ڈوبا تو جان میں جان آگئی سنا تھا الجنے سے عزت چلی جاتی ہے تجمل آل نبی کے لئے الجات عزت مند بن گیا اور جناب دے سامنے ممبر دیوارس سید سید فیدہ حسین نقوی احمگو کی حدیثِ خزادہ شرف حاصل کر سا بسم بسم اللہ علیہ وسلم محلس وعقدی قبولیت واسطہ صلوات بارویں عقدی آمد و سلامتی واسطہ واسطہ بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمت الزہران صلوات اللہ علیہ بنت رسول اللہ انہاو قال الدخلالی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمتو فقلتو علیک السلام قال انی اجدو فی بادنی زوفن فقلتو اللہ وعیزو کب اللہ یا عبتاہو من الزوف فقال یا فاطمتو اتینی بالکسائل یمانی فگتینی بہی فاتہ تہو بالکسائل یمانی فگتتو بہی وصرتو انظرو علیہ وعیزا وجہوہو یا تلال لہو کنہو البدرو فی لیلت تمامہی وکماؤلے فماو کانت اللہ ساعتا وعیزا بیوالدی الحسن علیہ السلام صلوات صلوات اللہ علیہ محمد قد اقبل وقال السلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا قررتین و سمرتا فوادی فقال یا امہو ان یا شمیند قرائحتان طیبتان کنہ ریحت جد رسول اللہ فقلتو نعم ان جدکا تحت الكسائل فاقبل الحسن نحو الكسائل وقال السلام علیک یا جدہو یا رسول اللہ یا تأذن لیا ندخل ماکا تحت الكساو فقال وعلیک السلام یا والدی و یا صحب حوزی قد اذن تو لکا فدخل ماو تحت الكساو فماو کانت اللہ ساعتا وعیزا بے والدی الحسین علیہ السلام صلوات قد اکبلا وقال السلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا والدی و یا قررتین و سمرتا فوادی فقال لی یا امہو ان یا شمیند قرائحتان طیبتان کنہ ریحت جد رسول اللہ فقلتو نعم ان جدکا واخاکا تحت الكساو فدن الحسین نحو الكساو وقال السلام علیک یا امہو جدہو سلام علیک یا من اخترہ اللہ اتأذن لیا نکونا ماکو ماو تحت الكساو فقال وعلیک السلام یا والدی و یا شافع امتی قد اذن تو لکا فدخل ماہو و تحت الكساو فاکبلا اند ذالک ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا ابنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاتمتو ان یا شمیند قرائحتان طیبتان کنہ ریحت وخیو ابن امی رسول اللہ فقلتن امہا ہوا ماو لدیکا تحت الكساو فاکبلا علی نحو الكساو وقال السلام علیک یا رسول اللہ حت اذن لیا نکونا ماکو تحت الكساو قال لہو علیک السلام یا خیو و یا وسیعی و خلیفت و صحب اللہ قد اذن تلکا فدخل علی تحت الكساو سم اتیتو نحو الكساو وقلتو السلام علیک یا ابتاہو یا رسول اللہ یا تأذن لیا نکونا ماکو تحت الكساو قال و علیک السلام یا بنتی و یا وزعی تی قد اذن تلکی فدخلتو تحت الكساو فلما اکتملنا جميعا تحت الكساو اخذ بی رسول اللہ بطرفی الكساو و او ما بیدھل یمنا الی السماو وقال اللہم انہا اولائی احلو بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لامی بدمهم دمی یلمنی ما یلمهم و یعظنونی ما یعظنهم آنا حرب لمن حربهم و سلم لمن سلامهم و عدون لمن اداهم و محبن لمن احبهم انہم من نیوانا منہم فجعل سلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا علی و علیہم و ازہب انہم و رشت و تحرہم تطہیرہم اللہم صلی اللہ فقال اللہ عز و جل یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی نما خلقت سمام مبنیتا ولا ازن مدحیتا ولا اکانا منیرا ولا شمسا نزیتا ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری اللہ فی محبتن هاولائی لخمسة اللہزین هم تحت الکسا فقال الامین جبرائیل یا رب و من تحت الکسا فقال عز و جل ہم اہلو بیت نبوت و مادن رسالہ ہم فاطمتو و بوا و بالوها و بنوها فقال جبرائیل یا رب اتا ازانو لیا نحب تعلیل الارز لیکون ما ام سادسا فقال اللہ نعم قد ازنت لکا فابت الامین جبرائیل وقال السلام علیکا یا رسول اللہ اللہ علی والآلہ یکرئوك السلام ویخصك بالتحیت والاکرام ویقول لکا بعزتی وجلالی انی ما خلقت سمام مبنیتا ولا ازن مدحیتا ولا کمرا منیرا لا شمسا نزیتا ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری اللہ لیا جلیکم و محبتکم وقاد ازن لیا ندخل ماکم فالت ازن لیا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعليک السلام یا امین وحی اللہ نعم قد ازنت لکا فضاحل جبرائیل مانا تحت الكسا فقال لیا بی ان اللہ قد اوها الیکم یکولو انما جبرد اللہ لجزہبا انکم رشحل البیت ویتحرکم تطهیرا فقال لیا بی یا رسول اللہ احب نمال جلوس نحا اور تحت الكسا من الفضل انداللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہی واللزی باعشنی بالحق نبی مصطفانی بی رسالت نجی ما ذوکر خبرنا حاضر فی محفل وحافل اہل الارض وفی حجام من شیعتنا ومحبینا اللہ ونازلت علیہم الرحمن وحفت بہم الملائکات واسطاقفرات لهم الہین يتفرکو فقال علیہ علیہ السلام ازم واللہ فوضنا وفاد شیعتنا ورب الكعبہ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی یا علیہ واللزی باعشنی بالحق نبی مصطفانی بی رسالت نجی ما ذوکر خبرنا حاضر فی محفل وحافل اہل الارض وفی حجام من شیعتنا ومحبینا وفیہم مامون اللہ فرج اللہ وحمہو ولا مغبون اللہ وکشح اللہ وغمہو ولا طالب وحاجت اللہ وکذل وحاجتہو فقال علیہ علیہ السلام ازم واللہ فوضنا وصعدنا وکذلک شیعتنا وصعدو في الدنیا والا خر ورب الكعبہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد یا رب محمد وآلہ محمد صلی علیہ محمد وآلہ محمد واجل فرج اللہ وآلہ محمد اللہم قل ولیہ کال حجت بن الحسن اسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا باہت طہرین بی حاضر سعدن وحی کل سانعہ من سات اللیلہ والنہار ولیہ وحافظہ وقائدن وناصرہ ودلیلن وائنہ حتی تسکنہو ارزا کتوان وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجی الفرجہ علی محمد یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین بزہور الحجت سرکار قیم دیزات بلانتر صلوات سارے ایک دفعہ لہم تن دفعہ کل شریف پڑو ملک الطاف حسین اور جملہ ورحمین واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا مردینی بیاقانہ ایدن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح خاندہ صحابات محمد وآل محمد صدقہ جتنے مومن زاکرین حضرن مالک اللہ انہوں نے مرحومین درجات بلان فرما مر اللہ محمد وآل محمد صدقہ تمام زاکرین دی زبان جمزید تأثیر عطا فرما مر اللہ محمد وآل محمد صدقہ ندیز بخت جزافہ فرما مر اللہ محمد وآل محمد صدقہ قائم آل محمد جلد الجلد ظہور فرما رب یسر والا توسر وطمئن بالخیر سارین دعاوں دی قبولیت واسطے بلانتر صلوات آتو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا آتو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا جو حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے کتنا بڑا حکیم ہے ظہرہ کا لادلہ جو فترس میرے حسین کا پہلا مریض ہے مہترم سامین مجلس پاکتہ آغاز ہو گیا تو ہن توڑے سامنے زاکر ساگر ساعدہ میں اعلان کردہ پہا اور باقی زاکرین دے یہ اعلان کرسے ہن توڑے سامنے زاکرہ علی بیت علی ساعدہ آو بالہ آو سلوات پڑھو بلندو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلوات پڑھو بلندو سلوات پڑھو بلندو سلوات پڑھو بلندو شیر سلوات پڑھو بلندو بسم اللہ نعرہ 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 سلوات پڑھو بلندو سلوات پڑھو بلندو نعرہ حیدد ماشاء اللہ سلامت رو دین پڑھتا ہوں اپنا امان پڑھتا ہوں دین پڑھتا ہوں اپنا امان پڑھتا ہوں ہمیشہ آلِ محمد کی شان پڑھتا ہوں ہمیشہ آلِ محمد کی شان پڑھتا ہوں اور میری زبان پہ جب بھی آتا ہے نامِ علی میں ایک ہی سانس میں پورا قرآن پڑھتا ہوں مریکو سورت مجلس ابتدا ہوئی دل چند ہے بسم اللہ دوبارہ سنوہ دین پڑھتا ہوں اپنا ایمان پڑھتا ہوں ہمیشہ آلِ محمد کی شان پڑھتا ہوں اور میری زبان پہ جب بھی آتا ہے نامِ علی میں ایک ہی سانس میں پورا قرآن پڑھتا ہوں دل چند ہے جناب نو ایک ادھا فکرہ کسی دے دا تو میری بھی حاضری ہو جائے ٹھیک ہے نہیں آوے کوئی تسامنے آوے آوے کوئی تسامنے آوے اس دنیا تے میرے پیر علی جی آہ کے تیان بکھاوے آوے سبحان اللہ آوے کوئی تسامنے آوے اپنے پیر دیتاریف کرنا چاہنا جیڑا سردار آوے شاہِ ابراری ہو جیڑا مختہ آرے ہو سبحان اللہ آرے ہو غیر فراری ہو جیڑا مختہ آرے ہو جیڑا مختہ آرے ہو جیڑا مختہ آرے ہو جیڑا مختہ آرے ہو سبحان اللہ کوئی تسامنے آوے اپنے پیر دیتاریف سنامنا چاہنا جیڑا ایمان آنے ہو جیڑا کوریاں آنے ہو چاننے ابرار آنے ہو سبحان اللہ جیڑا ایمان آنے ہو جیڑا کوریاں آنے ہو چاننے ابرار آنے ہو جیڑا سلطان آنے ہو شاہِ مردان آنے ہو شیرِ یزدان آنے ہو جے کوا جے اللہ تے این اللہ ہو رب اللہ کا بیتا فرماوے آوے سبحان اللہ سلامت رو بس ایک دو من کیا بات تھو بس دے رو میری سین شام دن بازار اوکھے نبا کے اتھے آئی جتے آمند لیک ناہی اس دربار اتنا ایک ناصر نامی تبلہ نواز راندہ تبلہ بجیندہ یہ آدھائے اس وقت کیا میں تھی تو پوچھ سکتا تون جا دلہندی طرح شام سجائیے تون دھولیاں ناکہ دھول بجاؤ تون کنجران ناکہ گمرا مارو تون شرابیاں ناکہ شرعام شراب پیو کیا میں باغی دسا سکتا کیا تھے نہیں باغی یہ خموش ہوگی چند لمح بعد نہ یہ مر پوچھ دن ناصر میں تو تو پوچھ دا ہوں شام سجائیے میں باغی دسا سکتا یہ کمینہ دا تو دیکھے نہیں یہ دنے میں نہیں دیکھے یہ کتا دا جڑیاں او دیوار نال متھ تھے دیکھے پردے دار کھڑیاں یہ تباگی دیاں بہینی تے ماں سبحانہ یہ تباگی دیاں بہینی تے ماں اس ناصر ہتھ کھڑا کر کے ان کیتا ہے او جڑی یہ کھڑیاں میری سین جو دیر دی پہ یہی ناصر ہتھ کھڑا کیتا ہے میری سین بدعا کیتی میری سین فریبی ناصر تو بڑے بڑوار ساڑی ہتھ کھڑا کیتا شاء اللہ تیرا ہتھ نال نہ ہو سین موجزہ سنا رہے ہوں ہتھ نال نہ ہو یہ ناصر ہے کیا میں پوچھ سکتا بی بی تسی کون ہو میری سین فرمین دی یہ ناصر میں محمد نبی دی 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 یہاں اس ناصر دا میرے دل اچھا ہلاوہ پمان لگ پی آئے میں بڑا بڑا ظلم کر بیٹھا جو پاک نبی دی دی آل حد کر بیٹھا سبھان پاک نبی دی دی آل ہاتھ کھر بیٹھا یہ ناصر تھا میں دربار چھوڑا میں اس بازار جو گزرانا جس بازار جو دن دیارے شریح مرد نہ گزر سکنا گریبان میں اپنا چاہ کیتا ہے سارج مٹی پہ یہ میں اتھے آئے جتے کسائی دی دکان آئے میں کسائی کو ادھا کسائی اللہ دنائے میرا بازو کٹ دے کسائی دا کیوں تیرا بازو کٹا تو کھر جرم کیتا ہے یادہ تیری منت کردہ میں بڑا ظالم میں ظلم کر بیٹھا میرا بازو کٹ دے اس بازو کٹوائی بازو کٹوائی مرد دربار آرہ اس بازو انسٹا ہے جب اس بازو سٹا میری سین دے دی پہی آئی میری سین آدی ناصر بڑا بڑا ظلم کٹا اپنا بازو کٹا ہے یادہ بی بھی ظلم منے کٹا سچی بہادی سچی دی میری سین فرمین دی حسین بیرا میں شفارس کرنی ناصر بہادو ٹھیک ہو جائے حسین بادشاہ فرمین بین ایڈی وڈی شفارس کیا ہوں کرنی تو ہی تب دعا کی تی آئی انہیں ایڈی وڈی شفارس کرنی پہنی میری سین فرمین دی حسین بیرا میں چھتیا شارج گزریا کسی ہے نہیں یا کیا توں سچی تین ماں سچی اس میرے دشمن دے دربار چا کیا توں سچی تین ماں سچی ناصر دباز اٹھیک ہو یا ناصر پشدہ بی بی کیا من دس آس سک دی تن جا اٹھارہ بی رام دی بھی نائے وات کمین نا دربار مین سین پر مین دی ناصر آمین رو آ نہیں میرے ودو مان مک گیا ارج دو شا می گریب این کمین یا مین یا خیم یا بھائی لائی دی آد آر زین آر 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 ساد مار کے تیب سبحان اللہ ایک امین آد آن زین آن ساد مار کے تھی حسین برا علی دی دیا نصیب ایک امین انا مطور دے پہن ایک امین آد آئے میں انام تھوڑا ہے میں عمر جرار پاک نبی دی شبیعہ ایک امین آد آد انام تھوڑا میں او مار جرار حسن یدی مار دا بچرا حسن دا بچرا ایک کمین آد میں اون مار آئے جرار ماں کو مان آس سگ دا ایک کمین آد میں اون مار جرار فوج دا جرنیل اے شمر کمین آئے اے نام نے گندہ پی آئے اے رسدہ پی آئے اے چمٹ مسطور دا کات لہا تے مہدین دا کعباب آئے آئے میں فراش تے بے آئے کہیں کہیں واری میں رب دا آراش آئے اے کمین آد کو ہور زول منزا یاد میں دور لائے مظلوم دید تے نال سجاد کو خون نرو آیا جیڑی تر نائی سگ دے آئے 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 جناب صاحب زاکر ریاض سین کہہ دی ذکر آل محمد بیان فرمیس بسم اللہ صلو صلو اللہ صلو اللہ محمد محمد پڑھ دیا لالچ نال جنب دا لالچ اولاد دا لالچ رزق دا لالچ حقستی ہو جسمو لالچ کوئی نہیں اوہی ناندت ضرور پڑھ دی پی لسائی ونیا اکڑی اس کی یہ اللہ پہ فرمائے دا ہے میں مخفی ہمکو زہر کی تائن پورا زور لگا کے پہ میں ایک چھکیا خزانہ میری پیچانی کوئی دائی میری پیچانی نہ پانچ باہر چودہ کروائیے میں مخفی ہمکو زہر کی تائن پورا زور لگا کے میرے مقصد کو ان رنگ لایا سر موت دا بھار اٹھا کے اللہ پہ فرمائے دا ہے میں چودہ بھیجن دنیا تے تتہیر دا تاج پواکے تا ایموسن گردہ نا چینہ دارود دن آل میں لانکے ما صلی اللہ محمد آل میں لانکے دعا کر سو ہور تکلیف کو انہیں گلے دیئے آل محمد ترس کر دیں دن کر دیں دیں ہر انسان دن ساڑیش کو غلطی ہے جس دی وجہ تو اے ہوگئے تو معافی دیسے سیسر صاحب تیرے جلے خاندان دے فرد دنیا سے تول گئے انہوں نے اپنی بادشاہی سے خرکے حضرت محمد مصطفیٰ انہوں نے جنت الفردوسیچ اہلا مقامتا فرد گئے کہ میرا پوترہ فوت ہو گیا یا بے گری یا بے بہت بڑا سنا خانہ اس گانی دعا موسو آل محمد اس نے جنت الفردوسیچ اہلا مقامتا فرماؤ گئے تو سپڑو نا درود آل محمد دیزادتے میں ڈیوٹیشن کروں پریشان نہیں ہونا گلہ خراب ہے کوشش مکرسا جنہا سونے آجا سونے نہ آجا اتنا فکر سونے کرنا تھا پرد روز آل محمد دیزادتے آل محمد آل محمد آوذ باللہ آل محمد آل محمد بسم اللہ آه آه رحمہ الرحیم سلوات آسانو کرنے دو میں ہک گھر بے کون پیادا ہے کچھ پیادا ہے شام دا بازار لانتی دا دربار لانتی دا دیوانا مستانا ہر گلی ہر کوچے آگا بدا ہے لی حق کے شام دا لوگا سنے آن جلدی دا نال اپنے بادشاہ دے کل ہوا ہے آدھر اچسین تیرا نا سننا چاہنے غیر دا نا نا سننا چاہنے اللانتی دا دا کونے جڑائی سے میرا نا نہیں چاہنے پہا غیر دا نا چاہنے ملاننگی پھٹے و لباس سن جوڑی سے اللی اللی کر دا بدا ہے اے آدھر لانتی بنید جاؤ اچھا پکڑ کے میرا دربار چلایاؤں انہاں نپے ہیں ملانگ گبرائیا نہیں تور پے آئے توزا آؤچھا جتھے اللانچی بیٹھا ہے سامنے آکے کھڑا کیتا نہیں اللانچی آدھا ہے کیوں تُو میری نگری ویچ کیوں علی علی کرنا ہے علی دا دیوانہ مسکرہ کے آدھا ہے کمینا ہے تیری نگری نہیں یہ مولا میرے مولا علی دی نگری ہے جتھے چاہواں جڑے کا چاہواں میں قرآن پڑھ داؤں یہ میری ویسے قرآن ہے یا دا یہ تیری ویسے قرآن ہے تو ساڑنال مناظرہ رکھ یہ تُو ہر جو تیرے سر قلم کیتا ویسی علی دا دیوانہ یہ کوئی فرمیدہ پہ اقرار آپ پہ کر دیں انکار نہ کریں اسے بہت غلط نجہ سے ڈیٹھ سیار کیتی آئی بس سارا دے اپنے نا دے پویسان اپنے علماء سنسان دے لہن دے قریب ویسے تک ساتھ ازان آلین مول بین علامہ سابنو ازان دیں توس ملانگنو یک کو اپنے پیر دے سیف کر لے ویسے کوئی فیدہ دیں دستا سارا دے اپنے دکھر کروایا ستا علماء سنسان دے لانگ دے قریب گیا ہے نا چاہدہ ہے جڑو گوٹس دے ویسے ملانگ بیٹھا ہے نا انوا کے پیر دے شریف کر لے گئے ٹائم تھوڑا ہے علی دا دیوانہ اٹھا ہے حق تا بڑھا سمجمیلے بے کے آن مجمیلوں لے سڈٹا سورج لوں ڈیکھ کے سورج لوں یہ کوئی پیاد آئے اسٹا نو کرے ہاں اے دو میں ایک گھر دے تے تو تھی نہیں مو جو ملالے تے کوئی گھنٹے اے تے رکڑا پوسے میرا بانگی آو رکھے آو در بار دے وچے اے 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 جو میں ذا کرکوں تے اے سورج سمیں یہ بلالے انہا شامیہ کو میں ڈسڑا ہے آباسدہ پیو لگ پالے نعرہ حیدری مولا علی دے زیبانے تھے بہت سارے میرے دل کردہ پہا گلہ نہیں کم تکردہ پوری کائنات میرے بادشاہ مولا علی دے زیبانیاں دیئے تسی میں زیبانے ہو ممی زیبانا ہو تسی دوئی ہو جائے دیوانے ہن ہیک دے چڑھا نہیں دیندہ پہا ہیک لان نہیں دیندہ پہا بسم اللہ تکیو جائے دیوانا ہے بغداد چوکچبے کے مٹی یا کٹھی کر کے چھوٹیاں چھوٹیاں دیرییں بڑھا کے اعلان کردہ بیٹا لوگوں جنت سستی ہو گئی سنیاں ساری دنیاں جویں سنیاں جنت پہ پچھے دا آکے کیتا سلام بھائے بھالول میرا سلام بھالول دیکھ کے فرمائے دے بہن زبیدہ میرا بھی سلام ہو گئی تکیو میں آئیے آج یہ ہونے تو اعلان نہیں کی تک جنت سستی ہو گئی جنت لینہ یہاں دیسے آدھے رکھی ہوئی تیرے کارے بابا زبیدہ دیئے دی کیمت کے آدھے تیرے گلدہ ہار زبیدہ ہار لہا ہے بھالول دے آدھر دیتا بھالول آدھے پہن پہن زبیدہ جلدی کار جوڑی بھدا جنت لے بھالول نا جنت بھوک بھرا جوڑی تا دیتا ہکو فکر پڑھنا ٹائم کوئی نہیں جی فکریتش تو زیادہ اکس دویت واد دن پہ ٹائم کوئی نہیں جی زبیدہ جنت لے کے گارہ یہ ہارو رشید بیٹھائی لانت پہو سبو شاہ آدھے زبیدہ کتھے گئی آمیں آدھے جنت لے آندھی ہے ہاں کیڑی تے آدھے گلدہ ہار جنت بکھا کے لیے زبیدہ نے جھولے بتائیے بکھائیے یہ جنت آدھے تو بھی کملی ہے او بھی کملہ ہے مٹی دی موٹ دے کے ایڈا کیمتی ہار دے کے مٹی دی موٹ لے کے گھار آگئی ہے آدھے بخواس نہ کر تیرہ نائی پہ کام آلیں بسم اللہ 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 کرسا یادا کم یجاب کریں ڈھائے لو کرسا یادا کم یجاب کریں ڈھائے مٹی دیاں ڈھائے مٹی دیاں ڈھائے ماشاءاللہ ڈھائے 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 تو شفا ملوے سیاں زینب دویر دی کروے کی پھوری کیا بکھا زہنے تو دعا ملوے سیاں سجا ردے تھکے پھوری دی آمان تجدہ صدر بزارچ تھئی تے آہو کاشا مدینگری ویچے آ پیڑ باغی دی گئی کڑی منگ دی چاہ آہ در پانج لکھتوں تجدہ شمرش دگر لٹ لئی جن دی تک نائی پاؤں دی ناؤں لاکھے اٹھے آج پتھار تلین دی بھلاو بھی ٹائم نی باؤ سائم دی رہو بھی بنجات بارو سائم سلوات پڑھیں برندبہ جناب دے سامنے زاکر زامن عباس زاکر زامن عباس سفلالی ذکر آل محمد بیان فرمیسن سلوات پڑھیں برندبہ انشاءاللہ اے صدرے دو جا شا اممم والی سکلین اے کوسرو تصنیف تنڈ نیر دا ملنے اے کوسرو تصنیف تنڈ نیر دا ملنے مدنی تیرے نوکر کو تو بس اتنا ہی پتا ہے کہنا تیرے چولے دی ایک لیر دا ملنے سبحان اللہ کہنا تیرے چولے دی ایک لیر دا ملنے ان جناب دے سامنے زاکر زامن عباس آف لالی ذکر آل محمد بیان فرمیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے ولیے کل غجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلا عبائی فی حضی ساتھ وفی کل لسا من سات اللہ لبنہار ولین وحافظن وقائدن وناصرہ ودلیلن وعینا حتا تسکنہو ارزکا توان وطمتیاو فی ہاتو بیلا اللہم رو بسلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ یا قائم یا علی محمد باواز بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اپنے اپنے مرہومین اور بانیان دے مرہومین دی بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اپنے اپنے اور میں حقیر دے گناہ واندی بخشش واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد ایک صلوات چپڑو تے اچھی چپڑو تے سارے بات جماعت ہو کے چپڑو جڑا پردے غیبت اچھ بادشاہ بیٹھیں تشریف لا یامین باواز بلند صلوات اللہم صلوات اللہم صلوات اللہم صلوات چک ہی مجلس کو نہیں پڑھنی حاضری مقصد اور اس دروازے تو خیرات پننا مقصد تھوڑا جا بادشاہ گا دی تُسی تشریف ہے تے سامنے آو نا کیونکہ تو آڈنال جڑی گفتگو دا مزا ہونا ہے نا اوکو جو ہو رہے کیبلا تے سامنے آوے آئے کیونکہ ادھے بھی دوست آباب بیٹھے نا اور تُسی موززین ہو باوازے بلند صلوات اللہم صلوات مختصر جی حاضری ہے تے مجلس دا مقصد ہندہ ہے جو اتھو کوئی گال چنگی لاب پاوے ہر بندی دا اپنا اپنا ذکر کرن دا انداز ہے میں ملنگ جیہ بندہ آتے تو آڈے تو صرف دعا پینے نایا آج ایک گل ممبر پاک دے بیٹھے ہیں ذہن چاہ گئی تو میرا دل لکھے کہ تو آڈے تک پنچھا دے ہوں ممبر دے بیٹھے ہوں میں امام حسین باد بادشاہ داؤ ادنا تے حکیر جیزا کران جڑا قدی بھی گھر ہو اے سوچ کے نہیں آیا جو آج اس مجلے سے چاہے پڑھنا ہے جو ممبر تے عطا ہوئے وہ گوش گزار کرنا ہے کیونکہ میرے پنجویں بادشاہ سرکار باکرالعلوم دا فرمانے کہ اے ساڑھا مومن اگر کس سے جاتے بھی تینوں کوئی مشکل بن جاوے اور ساڑھی ذات واسطے بن جاوے وقت ساڑھا ذاکر ہو کے کھڑا ہونا تیرا کم میں تیری زبان تے لفظ عطا کرنا آلِ محمد دا کم میں عقیدہ ہوں منا چاہیے عقیدہ کافی بندیاں کڑھو قبلہ بادشاہ میں ایک گل سنیں جو اسی مجلے سے چک گئے اسا منتا منیاں ساڑھی پوری نہ ہوئی ہوندہ پہ آئے نا جی انجو اب بندے خاص کر کے شیعہ تو ہٹ کے جڑے لوگ ہیں جدا انہاں پتہ لگ دا ہے ساڑھے شیعہ مومن آورتان دے کول آورتان باندیاں نا تیو آدیاں ہنی کتنے پتہ رہنی وادی دا سا لوگ نا جی امید نہیں لگی وقت وینج کر مولا غازی دا علام چمان کدامی آڑے دے میں باب الحوائج دا علام جا کے سوار کرے ساں تی علمالہ تے نو پوتراتا کرسی پوتراتا کرسی جے تے اس ایتھو مانے آنا تے اس انو پوتر مل سیں کیونکہ شبیر دا برا عطا کرنا لائے تے جے اس ایتھو آ کیا تا وقت نہیں کیوں جے اس زین اچھ سوچ لیا بے ایک گالا علام ایک کپڑا ہی ہے وقت نہیں اگر اس گل اچھ میں ٹرپا ما تطول ہو جاسی مقصد دے وے گے آل محمد دی بارگاہ اچھ منگی یو دعا قبول کیوں نہ ہو وے مانگن دا چج ہو وے منگن علی جا ہو وے وقت منگی وے سائیں اتا کریں دن سانو منگن دا چج نہیں ہوں دا او نانو خالی ولا من دا نہیں ہوں دا کوئی منگی تا عطا ہوں دا ہے نا وجہ کیا ہے جو مجلس شبیر علیہ السلام میں چو بندہ آوے دعا منگے وات قبول نہ ہو وے دعا منگن واسطے بیترائے شرطہ ضرورین دعا منگن واسطے بیترائے شرطہ ضرورین پہلی کے ڈی شارتے پہلی شارتے نیت دا پاک و پاکیزہ ہونا تیری نیت پاک صاف ہو وے آج لوگ جمعہ لے دیارے بھی نہ دو کے چٹے کپڑے پاکے زرما پاکے تے بڑیاں خوشبوہاں لا کے مسجدہ لے پاس سٹورتا پہن دیں تے جنیت صاف نہ ہو ویتے اس جمعہ دا فیدہا کوئی نہیں اس نون دون دا فیدہا کوئی نہیں نیت پاک ہو وے تاں دعا قبول ہوں دیئے دوجی شرطے جس جا تے دعا منگی جاوے جس جگہ تے کھڑو کے دعا منگی جاوے جس جا تے جس جا نماز تے جس مسلے تے جس کپڑے تے جس جگہ تے کھلو کے دعا منگی جاوے او جگہ پاک صاف ہو وے یا علی یا علی صلوات اللہ علیہ مدد توجہ ہو سی جی کبھلا توجہ شرطے اتنا نظام بادشاہ چل دے رہے نین پہلی کیڑی شرطے نیت دا پاک ہونا دوجہ جگہ دا پاک ہونا تے تیسری تے آخری گل تیسری گلے وے کہ دعا منگ دے ہویاں اینا ہتھان دا اپنے جاتے برقرار رکھنا اینا ہتھان دا اچھا کم از کم اینا ہتھان دی بلندی تو آڈے سینے دے برابر ہوگے منگن واسدے ایک کم از کام میں ورنہ ہی اس تو اتھان جتنا تو اتھان ہاتھ بلند کر کے جتنا آسمان آلے پاسے مو اٹھا کے گریے نال دعا منگ سے اتنی قبول ہو سی ہونو جتنا بندہ وڈہ بندہ ویسی نا سفید پوش اتنے ہاتھ تھلے اندی جا سینے فاتحہ تے بھی ویک لگیا ہے فاتحہ نہیں پڑی جان دی موت تو کوئی گھر بھی خالی کوئی نہیں ستھرہ تے جنازیاں تو با جڑے ستھر فاتحہ کھانی جیڑا وڈہ بندہ ہو سینے لینڈ کرو زارتو لاسین اویل تا او اے آکھنا ہی گوارا نہ کرسی جو فاتحہ پڑو نالو کوئی نو کرا اکسی فاتحہ پڑو تا جدو فاتحہ پڑسی او دے ہاتھ تھے حسین او دے دعا دا کوئی مرنہ لینو فیدہ کوئی نہیں او مو رکھنی باشتی آیا ہے اسے طرح تسی بھی جدہ آلے محمد دربارج کوئی دعا منگو وات تو آڈی نیت پاک ہووے او جا پاک ہووے تو آڈیا ہتھاں دی بلندی برقرار ہووے وات اے ترائے شرطہ ملنگ تم سن کے توپ کالویں آلے محمد دربارج دعا کالویں وات قبول نہ ہووے گریبان میرا ہاتھ تیرا سبحان اللہ کیا بات ہے ملنگ جی کیا بات ہے سبحان اللہ منن دا طریقہ تاوے بس بھائی آج دا فضائل اتنا کافی ملنگ آدمیاں تو جو جو نازل ہندہ جاسی ہیں او وہ تو آڈے تایں اپردہ راسی بھا میں شامتایں کھڑا رہاں میں کوئی اپنے گھر ہوں یا میرا کوئی اپنا علمیں یہ آلے محمد دیتا ہے جس نو چاویں او جتیاں تو چاہ کے کریں فضائل اعال محمد پڑھانے چاہ اللہ راضی ہندہ ہے تی اصا میرا دل چاندہ ہے جو اس نو راضی کریے جڑی شام تو ٹرائیے جڑی شام تو ٹرائیے نا مسافرہ لے کبرستانے چاہیے تیرے پیودے مومن اکٹھین تیرے پیودے مومن اکٹھین دینو نال رلا کے شام تو ٹرکے جنت اللہ بکیہ او دے بے موس میں ٹریاں پتران دی مکان دے بھیے پاک حسین باد سادی فوج زگری نظام علماء بہتر گن دین قبلہ میں منت کرے نا فضائل جی میں مرضی سنے آکار لیکن چاند منٹ دا مسائبے توجہ نال سونے ایدیو دے دیان چھوڑ کیونکہ اس ٹائم اچھ بڑے جی تسلسل نال مسائب پڑے جان دین سنے جان دین امام حسین باد سادی فوج کربلاج علماء صوفیاء اوسیاء زاکرین نے بہتر گنئے قبر حسین تے کھڑا ممبر پاک رضول تے کھڑا ممبر دی قسم جیڑ بہتر کربلاج امام حسین لڑائے نہ انہیں چہیک بھی میارے فوجتے پورا کوئی نہ اگر ہے کہا تا اسنو وقت لڑڑ کہنے ہی دیتا اسنو لڑڑ کہنے ہی دیتا ارابدہ کانونہی کے گوی نادان میدان چاہ بنجے اس تے کوئی وار نہ کرے ارابدہ کانونہی کوئی مندیاں لیاں ہتھناđ میدانin چاہ جاوے اس تے faster distribute کوئی وار نہ کرے ایرابدہ کانونہی کوئی سے ریان عال میدان چاہ بنجے اس تے کوئی وار نہ کرے ای عرب دا قانون آئی کوئی چٹیاں دڑیاں لا میدان جاوے اس دے کوئی جوانوار نگرے ممبر دی قسمے شبیر دے گربلائے جنہ نادان بی مارے انہ سیریں آلے بی مارے انہ مہندی آلے بی مارے انہ امام حسین دے محمد مصطفیٰ دے بڑڑے سوابی بی مارے اگر میدان گربلائے جو گوئی میارے فوجتے پورا تاؤں حکا حضرت عباس انہ سی عباس نو بیند بلا لڑن کوئی نہ دیتا عجرکو منال سیدہ بس بھائی ٹورین بی موس میں حسین دے پتر تے بادشاہ دے بی موس میں پتران دا پرسائی تائیں تاں پیا تاں پے موس میں موت لی اکبر دی تے ہارے دل تے خنجار چلا گئی تائی ختم جوانی ہائے ہو دنیا تے اوہ کائنات تی بتال فیزا آگئی توں بے نیازی نال سنے دیم دھوڑائے میں ہوں سیندے دو جے پتر تی بے موس میں جوانی دوڑ گرنے آدھا بیاں بے موس میں موت ہائے ہو کا سم دی تے ہارے دل تے خنجار چلا گئی ہائی منظار مزا لکے آمت دی اوہ جتاں گٹھڑی تے امڈی آگئی آگری وائن دے دو آپیا گردان آدھا بیاں بے موس میں موت ہائے ہو سگار دی تے ہارے دل تے خنجار چلا گئی جتاں پانی منگیا ہائے ہو نو لکھ توں تے خر بال دی بتا لفزا آگئی تائیں تا پیادان جتاں تیر کاما نیچے ہر مل پایا تے ماتار گھئے میں تے آگئی روکیا دیا اینا مار میرا تو جاں بولی بھی بول نہیں سکتا جیڑیا دیا اینا مار جاں بہن راج گھجایا ای کوئی نہیں جیڑیا دیا اینا مار جاں میں راج کھیر بھی لایا ای کوئی نہیں بڑی روحانیت مجلس دعا ہے میرا رحمان ترحیم اللہ مومنین دا تورایا اپنے پاک در بارج قبول تے منظور فرما جو مومن بے گناہ قید نمام موسیق قاظم دی بے گناہ قید صدقہ جن دے انہی پتر تے اٹھاران دہیاں جنازہ پلے بغداد تے آئی ان دی قید صدقہ انہ دی قید رہا فرما جو بیمارین امام سجاد دی بیماری دا صدقہ انہاں سیت کلی اتا فرما آخری تے لکھان تے کروڑان دی دعا ساڑے بار میں امام دے ظہور تاجیل فرما سلوات ہکا پڑو تے سارے رلے چا پڑو اللہم ظالمان دے کار حکم عدولی خالق دی تے رسول دا کلمہ پڑ کے میں قتل حسین کو انج کیتا ہے قرآن شریف تے چڑھ کے لٹ خیمیں انج سادانیان دے بے ازن خیام وچ وڑ کے وات جام شراب دا میں پیتا ہے عباس دی لاشتے کھڑ کے بلاہ وی ماں شبیر دے Рازیو وی بین پلانے اٹھاں تے لی دیاں دے مامال سواروین میں مامال سواروین camp Canada تے دی جورت بیراہی مادے مارے نوینے نام کراں میڈیسین جلال دکھایا اٹھاں تے لیاں گوڑیاں زمین تے لگیاں سورک انداری جھولیے انک venues کو پتا لگیا جو بن طرلح میری حکومت خطر ہے چے اندھا سجاد پھوپھی نواک بھرا دی لاشتے وانج کے ہکوین کرے میڈیسین ٹور پہ پتھر اندھا دھیر دٹھاس میڈیسین دے ہتھ بجین ایمیں میڈیسین پتھر رٹائن بی بی اندھا حسین تین مکی آکے رو آواز آئیے میں رئیس مدینہ آکے رو نواب آکے رو بی بی اندھا حسین انصاف ناردسا نواب آنیاں بینہ انجان دیا جو میں تیڑی لاشتے آئیں گا مٹی تبائی کے رو آنیاں کافلہ ٹور پیا کوفے دے بزار دے باران کی کھڑا ترائے گھنٹے سجاد تھکہ ہویا پور کھڑا ترائے گھنٹے آتو بعد پیغام آیا سجاد پھوپھیانو بزار لیا جو ہونو بزار ساج گین میڈیسین دے پہلا قدم کوفے دے بزار چایا ایک باد کردار عورت پتھر مارا راج رونی علی دی دی اکل مار کے آن دی آیا کرو اگے کارولا نسل مکائی آن دی آم دین آنے پاسے بھائیں ودا کے آن دی نانا شال دین بچ ون جی آن دی نانا شال شریعت بچ پوی نانا شال کلمہ بچ پوی کافلہ ٹور پے سکینہ پوپھی دادامن پہے رو کے آن دی پوپھی ام آ جاؤں میں ابھی بادہ مکان نہیں آئے ابھی بھی آن دی سکینہ کیوں پوچھ دیئے وین کر کے آن دی ایک کارولا تو سوادہ کی تا کوفہ وانج کے تاکو چادر لیڈے سا تاکو ٹھنڈا پانے پویسا امہ ابھی باد ساڈی شگردہ ساڈے کھوڑ چار سال قرآن پڑے آئے مسومان دی گال ختم نہیں ہوئی امہ ابھی بادیاں بچیاں گال سڑیئے ماندے کو لاکیاں دیاں امہ بازار اچھ کوئی کہہ دیا ہے انجھے دے ویلے دے بازار اچھ کہہ دیاں کہہ دیاں دے آمہ نال بازار دا محول تب دیلے ام بچیاں دی گال سن کے مکان دی چھاتے آ کے پہلا سوال کر کے آن دی کہہ دن بول کتھو دیو سدینگے بی بی آن دی امہ ابھی با شریف جڑ ویندن منو سوئیان مہ مدینے دیو سدینگاں دی مدینہ دیرے اپنے مالے دانا ڈسا بی بی آن دی مالے بنو عشمت بن کے آن دی تڑے باب دانا کیا ہے بی بی آن دی میرے باب دانا لیے مہ مدینہ دانا محمد اون مکان دی چھاتے تو بازار چاہیے اتھ بن کے آن دی اللہ دے نا تڑے ساتھ تری مان دانا کیا ہے بی بی آن دی منو سوئیان مہ مدینے انواز کر کے آ لیا دے سر دا تواف کریں دا ہم بی بی آن دی لیا قرآن قرآن چاہ کے آرے چاہیے جاں ساتھ قدم دو رائے قرآن پر واض کرنا شروع کیتا ہے آن دیئے میں مان گیاں تو مدینے انوازہ نبے اللہ دے نا تڑے سا کیتا جاں لگا دی آئے و سدائی اون شہر دانا مہ مدس آئے میں وانج کے تواڑیاں قیدہ دی ووکو دین دی اطلاع بی بی آن دی نہ روا میرے مک گئے مان سروات پڑھو حسین ذات ہے ان سروات پڑھو جی میں لے کے سروات اچھٹی سمجھ کے نہ پڑھو یہ دنیے دار کیا جانے سرحد جلی کیا ہے یہ دنیے دار کیا جانے سرحد جلی کیا ہے بشر کیسے سمن پہ اجازہ ولی کیا ہے نبوت سے جا بھی پوچھا گیا تو سدائی علی جانے خدا کیا ہے خدا جانے علی کیا ہے سروات پڑھو حسین ذات اعوذ باللہ سروات پڑھو حسین ذات موسیقی سروات پڑھو تاوہ موسیقی سروات پڑھو حسین ذات سروات پڑھو حسین ذات بسم اللہ مہمان دیدہ آتے ہیں مہمان دیدہ آتے ہیں تو وسلم مولا اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت ذات سلوات اللہ علیہ وسلم محمد علی محمد اللہ علیہ وسلم محمد ومرسلنہ اکہ اللہ ورحمت اللہ علیہ وسلم سلوات اللہ علیہ وسلم محمد کالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحسین منی ونا من الحسین نارا حیدری دعائے لہبانیان مجال حسدہ سفر ماتم میں شایع ملکہ شام اپنے دربارے قبول فرما گئے کہ جتنے تو سپاک امام حسین علیہ السلام نے ذکر اچھائے ہو مالک خالق تو ان عرشیں درامل آگے تو سجیو توڑ بچر جیوان پوری جمعوری نار ممبر حسین تھی آدھا پیاں تو منی تائیں علیہ نامنی تائیں علیہ علی سواد علیہ کیوں جو علیہ نو بڑا ون والا بھی خود علیہ توان غازی کوڈے رنگ لاؤے تو سجیو توڑ بچر جیوان نامنی تاری تیمال نامنی تائیں علیہ تاگی علی نماز سہی یا بات لے کرنی پہچان علی کم لدائے پہچان علی کرنی اوکیڑا جوزے زندہ نال پہچانوڑی عربیان صلوات بغیر نماز نہیں ہوں دی تے فرمایائے پاک جلیے او نماز جوزے کلام اللہ دا سارا قرآن علی نعرہ حیدری تو سانجی ہو تو اٹھے بچڑے جی اے صاف میرے مالک میرے برادی اپنے دربارے قبول فرماوے اے زانِ ہر نبی پہ اولاد فاطمہ کا اے زانِ ہر نبی پہ اولاد فاطمہ کا اولاد فاطمہ کا سارے دے کے بھر میں رکھا شبیر نے خدا کا اگر تیریاں دیاں پڑھتے دار تے زینب دی جتی دا صدقہ آئی تو نماز پڑھنا ہے حسین دا صدقہ اے شراب دی خاتر بہتر گھنٹے دوبار دالما دا کیری اے زینب آئی تو بیوٹ جو پیم مال مدی جتی دے عباس دی چپ بین برامہ مخابی آئیو بچے نے دی سا داد دے مان مکا گئی تے ڈٹا چپی عباس کشامی آنے جوڑ لٹانیوں تے مانی شاگ آڈا بیو بین جال خیام ویچ بگایر پچھے تو خیمے ویچ آئیو بین جوڑ لٹانیوں تاگت شمار رہ جے آگئی تے اگل مظلوم دے بچے نور آتے چالیس سال اکبر دی لاشتے سبر دایا آدم جو بیٹھے سراندی حسین پواندی عباس عباس نے رونہ شروع کی تا ہے شبیر فرمینن گازی روندہ کیوں ہوئے تو تے میری فوج دا جرنائل بیرا دیا کٹماتی اطلاق یا دلی دا لالو کیری فوجے جہیں دا میں جرنائل اے اکبر بھی لٹھا بھی آئے کاسم بھی کٹھا بھی آئے بیرا دے پھٹی اور اکسار جھوڑ کیا دے اسے اکبر دا واس تے میں نو اجازتی میں دن روندی وجہ دسام شبیر فرمینن نباس اے مدینہ نے یہ کربلا لیکن تو میرا جرنائل دسا را دیا دا چار شبان دوں میں تیرے ویڑے ویچایا سب تو پہلے تیریاں بھیڑا میں چایا تیری ماد حتہ نصیتایا جولا بھینا گیا دیا نباس اے زخمی پاسے علی ماد حتہ نصیتایا جولئی نالا دیا بھی اباس جولے دا کرد لہا میں را دیا دے میں موقع تلاش کریں ناریاں میری ماں دنیا تے کھٹو ریے شبیر فرمینن ٹھیک ہے غازی آدم میردان نبابی نوزر وڑکی میں تلوار چاکے دوڑا تیا کہ چوکتے میں چھوپ رہا ہوں غازی آدم حسنڈی مئیت تیر لگین میاں کھا مدینہ سادہ ہے میرے امیر بیرادی مئیت تیر پلک دین مینو اجازت جولے دیا میں تلوار چاکے دیا را دے میں چھوپ رہا ہوں غازی آدم حسنڈی مصلہ مدینہ سادہ ہے میری بھائینا بے ویاں گئی جولے دیا میں تلوار چاکے دیا را دیا میں چھوپ رہا ہوں غازی آدم حسنڈی میاں دیا رہا ہوں میری سکی بھینڈ پتر قاتل یا منتاکار کے عادے آئے دلماء ساریاں بینہ نوی تکرن شبیر فرمین نباس اتنی اگلہ کرن نمکسن تو میری فوج دا جرنائل غاضی یا دلیو کیری فوج جیڈا میں جرنائل آئے قدمہ تے ہاتھ لاکے تے حیرانہ میں کیوں چپ بیٹھائیں اکبر جے پتر او میں نمائیت کہیں اوہ 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 میلے ہاتھ روزے تے رکھوا کے تے لٹے کوئی ناچہ دل آئے وے اجڑی دی بھی آپ فیصلہ بات ذکر آلے محمد بیان فرمیسن ان جناب دے سامنے زاکر علی لال موسیم جیڈے جیڈے میرے نوجوان بھائی پیچھے بیٹھو ایک ایک قدم مگے آؤ ذکر پاک دا محول بنائیسی ساڑے فیصلہ بات تو آئے علامہ صاحب اتنا سفر کر کے آئے چلو ساڑا سرگودہ میرا گھارے ساڑا اپنا اللہ کہتے انہاستے زیادہ انہاں میند ناوسی میں آپ نہیں پیادا ولایت دچھے میں بادشاہ دا فرمانے جیڈے بندہ خوش دیلنل ساڑی آلتے درود بھیجے پہلی گال ساری زندگی رزق کمی نہیں ہوں دی دو جی گل جدہ مرسی ہوں دی جنت دے زامن سا چودہ ہوں ساں سلوات کھلے دیلنل پڑو مجمع کافی سارے اجازت لے کہ بادشاہ میں تو ذکر پاک شروع کیتے اس زبان دا فیدہ کوئی نہیں جیڑیاں گلیاں بزاراں چوکچ بولے ذکر حسین چپ کر جاوے اتھے بندہ بولے غناہ معاف ہوں دے اتھے بندہ بولے رزق لبدہ اتھے بندہ بولے جنت لب دیئے تھوڑی تھوڑی کوشش بولن دی کرے آئے ذکر پاک داگاز میں چار سترہ تو کرنے غورنل چار لفظ سننے جے میرے اسے دی خیرات ہوئی تے میں لب جاسی نہیں تے ڈیوٹی جتنا ٹیم ہے میں اتنے ٹیم ہے چاہاں اپنے ڈیوٹی دینی ہے علیدی علیدی دربارے یزیدیش گئی مسائب دی سترے میں فضائل سنا رہاں ایک کمینہ تخت بیٹھائی یادے میں پوچھ دائے کھڑاں جو بیرام را کے کیویں آئی ہیں علیدی علیدی جیڑہ تعرف کرائے بی بی آدن مانا کے شام تخت پہ بیٹھا ہے توں مگر مانا کے شام تخت پہ بیٹھا ہے توں مگر ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں بی بی آدن اس بے پردگی سے اسمت زینب نہیں گئی کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں کیا باتیں ادھا پیان علی دی گلی دے ویچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے ویچ کھڑا ہے علی دی گلی دے ویچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے ویچ کھڑا ہے خدا دا جلوہ جے دیکھنا ہی علم دی تلی دے ویچ کھڑا ہے جہان سارے دا رزق سفدر علی دی تلی دے ویچ کھڑا ہے سلوات پڑھو محمد والمحمد ازاد اعوذ باللہ و امین شاہدہ اعوذ باللہ و امین شاہدہ اعوذ باللہ و امین رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اللہ و امین شاہدہ میں کی آنکھیں چھٹی قید شریف قبیلے دی اعوذ باللہ و امین شاہدہ جاوے تعداد آدھ بیاں ہائے گیند دوے چیو پہلا کی دی تے پیوبا کردہ آ سجا دے جائیں وال والا آکھیں آئے ہاں گمگون ساگو کیوں کی تئی آزا دے میں لکھا رکھا بابا جی آدم دوبارہ پڑھو آدھ بیاں چھٹی گیند شریف قبیلے دی تے جدہ مدت طویر ایل دے با دے جائیں وال والا آکھیں آئے جیندیاں گوں مطا واد جاوے تعداد آدھ بیاں ہائے گیند دوے چیو پہلا کی دی تے پیوبا کردہ آ سجا دے جائیں وال والا گھائے ہائے ہاں گمگون ساگو کی تئی آزا دے کہہ جا رہا ہوں یاں سجا دربار چائیں ایک کمینہ تکھتے آئی اے سجا دنال گفت گو یرو گی دیں سیدہ دے کمینہ ایو دربار آئی میری پھوپینوں گھنٹے گھڑی رہی ہیں ایو دربار آئی میری چاہوں سالان دی بین مار گئی ہے ایک کمینہ گفت گو کردہ پی آئی دے موچ لفظ نکلے نا سجا دے جنگاں بادشاہ واندے شہانہ شگلوں دے نا شگل دا نام آئے اوشویل جو تھے امام دیاں کھنائیں سامین دا بادل برسی آئے رونین تیرو کے آ دن تیرے شگاہ لے چچالی ویڑے آئے دا تے گیا پالا ویچ ڈھالا اکبالے میڈی ایک سو اٹھا اٹھا مستور موئی تیری فوج دے ظلم ملاکھا رکھا بابا جی رو گیا دن تیرے شگاہ لے چچالی ویڑے آئے دا تے گیا پالا ویچ ڈھالا اکبالے میڈی ایک سو اٹھا مستور موئی تیری فوج دے ظلمان نالے رو کے آ دن بے وقت ضعیفی میں کوویڑ گئی تے این شوہ آب ویچ ڈھالے میڈے پتر دے والس ویند تھی گئے جی دی عمر آجا پانچ سالے قیدہ رہا ہوں یا نسارے ہوں تُو پہلا میرا کام جڑا میری سین کیتا ہے او جاتے آئے جتے ویر دی کبر آئی کبرتے آؤ کے جڑا وین میری سین کیتا ہے رنیے بی بی تروکیا دیے شام دی کے دھنے آئی وے پردیسی اویرہ شام دی کے دھنے آئی وے پردیسی اویرہ ایرا قید ہوئی ہے رہائی وے پردیسی اویرہ ویر جدھنگا سنیے نوابے کربلا ہو دی کبر ہلا رکھا دے کپیوں یا رگا چوین آیا میری موسنا بین میری آؤ تیری مشکورت ممنونے اللہ دے نا تے ڈزاؤ میڈے با دکی میں نبیے ہی رنیے سین تروکیا دیے با جتے دے میں ڈیچا در لاکے با جتے دے میں ڈیچا در لاکے گل میرے ویچ رسیاں پا کے گل میرے ویچ رسیاں پا کے میں شار بشار پھرائی گئی پردیسی اویرہ اوسوے لے سبیر دیا کھنائی ساوندہ بدل آئی رنے نوابے کربلا دے نا اللہ دے نا تے ڈزاؤ میڈے گال دا توی سکینہ کے تھے جنا دی چھوٹی اولاد سکینہ دا نام آیا ہے اوہ سوالے نائب بطول رنیت روکیا دیئے شمباردیاں جن کان تون ڈار گئی شمباردیاں جن کان تون ڈار گئی ویچ زندہ نسکینا مار گئی ویچ زندہ نسکینا مار گئی میں شاں مدے ویچ دفنائی وی بردیس یا ویرہ ویر سوال کی تین بھین جواب دین دی رہیے آخری سوال میری سین کی تا ہے میری سین دیاں کھانے ہی سامن دے بدا لائن رنیت نائب بطول آدی ویر تو پوچھ دا رہیے میں جواب دین دی رہیے اللہ دنا دے گلدہ جواب دے آدن پوچھ کیا پوچھنی ہے میری موسنا بہن دین تے تیرا چوکھے سانے اوہ سوے لے روک بی بیا دیئے پوچھنا ہے کل چانیاں اپنے بچڑے کل سمائے نی اپنے بچڑے کل سمائے نی میری بچڑے کتھ دفنائے نی میری بچڑے کتھ دفنائے نی سبحاناللہ جناب دے سامن علامہ بلال حیدر علوی اور فیصل آباد ذکر آل محمد بیان فرمیشن انشاءاللہ انتو فوراں بعد ذاکر امتیال حسین سرگودہ ذاکر امتیال حسین کاشک ذاکر خضریات پنچی ذاکر گزن فر باسا فردہ سید نسیم حباسا بالین والا انشاءاللہ سید گلچن شزاد بخاری احبادین سید امجد علی شیرازی صاحب سید صادق حسین شیرازی صاحب ملک منیر حسین کھوکر ہوری مالکن دے مدہ انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت دے چھے خطاب فرمیشن گئے ان جناب دے سامنے علامہ بلال حیدر علوی آپ فیصلہ پڑھیں سلوات پڑھ لے آل محمد کے ساتھ تحدات زیادہ ہے آواز تھوڑی ہے سلوات پڑھ لیں آل محمد کے ساتھ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل حمد علیہ وسلات علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالع فی کتابه المجید وقول الحق وللہ العزتی ولرسولی وللمومنین ولیکن المنافقی انعلا یعلمون سلوات باوازِ بولاند سلوات ذرا مہربانی کر کے تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہیں مہربانی فرما کے تھوڑا تھوڑا بس مجلس کی قبولیت کے لیے باوازِ بولاند سلوات نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سلوات سورہ منافقون کی آیت نمبر آٹھ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سمجھ آئے تو پھر اتنا ضرور بولنا کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں بس تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ میں نے نہ تو سور سنانی ہے نہ کوئی وین پڑھنا ہے دو چار باتیں کرنی ہیں عزت والا اللہ ہے عزت والا رسول ہے عزت والے مومنین ہیں مگر منافقین کو بلکل پتا ہی نہیں اگر بولتے رہیں گے تو سمجھ آتی رہے گی مجھے یقین ہوگا کہ میری بات پہنچ رہی ہے قرآن کہتا ہے کہ عزت والا اللہ ہے عزت والا رسول ہے عزت والے مومنین ہیں مگر منافقوں کو بلکل پتا ہی نہیں اب حیرت کی بات تو یوں ہے کہ وہ اللہ جو سب سے بلند ہے جس کی عزت کا میار ترازو کوئی کر ہی نہ سکے قرآن کہتا ہے کہ کوئی اس کی بھی عزت ہے آپ بولیں گے تو سمجھ آئے گی آپ بولیں گے تو پتا چلے گا اللہ ہے عزت والا میں بلال حیدر علوی اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ بلال حیدر علوی جی علم والا ہے ہوں میں طالب علم تو پتا چلے گا میرے پاس علم ہے اگر کوئی اللہ کو عزت والا کہے قرآن کہہ رہے ہیں کوئی سے مرد قرآن کہتا ہے اللہ ہے عزت والا پتا چلا کوئی تو ہے جو اللہ کی عزت ہے اور وہی عزت رسول کی عزت ہے وہی عزت مومنین کی عزت ہے حالانکہ سب سے رتبہ مند ہے توحید سب سے زیادہ کوئی بڑی عزت ہونی چاہیے تھی اللہ کے پاس اس سے کوئی چھوٹی عزت رسول کے پاس سب سے چھوٹی عزت مومنین کے پاس لیکن ایسا بلکل نہیں وہی عزت اللہ کے پاس وہی عزت مومنین کے پاس اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بلال ہے درہلوی کس گنجل میں ڈالتا جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی وہی اللہ کی عزت وہی رسول کے عزت وہی مومنین کے عزت آؤ نا پکڑو میری انگلی چلتے ہیں عالمِ ارواہ میں پوچھتے ہیں کہ وہ ہے کون ایسی عزت وہ کون ہے ایسی ہستی جو اللہ کی عزت ہے سب سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ اللہ کی عزت کون ہے پوچھتے ہیں آدم نبی سے آپ جو اللہ کی صفت والے ہیں آپ ہو اللہ کی عزت نون نجی اللہ آپ تو کشتی نجات لگانے والے ہیں آپ ہو اللہ کی عزت ابراہیم آپ تو آپ کو گلزار بنانے والے ہو آپ ہو اللہ کی عزت اسمائیل آپ تو زبی اللہ ہو آپ ہو اللہ کی عزت موسیٰ آپ تو اللہ سے ڈریکٹ کلام کرتے رہے آپ ہو اللہ کی عزت عیسیٰ آپ تو رولہ ہو آپ ہو اللہ کی عزت مجھے مجلس کی قسم ممبر کی قسم اور اس عزت کی قسم جو اللہ کی عزت ہے سوالاکھم بیاں چپ کر کے کھڑے ہو جائیں گے ملک ایران شہر کوفہ مسجد آزم ممبر ابیشت پہ بیٹھ کے تیرا اور میرا مرشد علی فرمارے نہانو عزت اللہ میں ہوں اللہ کے عزت اللہ کی عزت میں علی ہوں اب جو بھی تقاضہ لگانا ہو جو بھی میار رکھنا ہو وہ آپ رکھ لینا کیونکہ عزت کا تعلق ہے میرے مرشد علی سے وہی عزت جو اللہ کی عزت ہے وہی عزت جو رسول کی عزت ہے کتنی بڑی بات ہے اب کرنے لگا ہے بلال حیدر کہ کتنا خوش نصیب مومن ہوتا ہے کہ جس کی عزت کو علی کہتے ہیں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ وہاں پہ ذکر علی ہوتا ہے بے عزت بندے کے موں علی لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ بے عزت بندہ جو ہوتا ہے وہ بے عزت ہی ہوتا ہے علی جنولی اللہ پڑھنا عزت والے بندے کا کام ہوتا ہے بلال حیدر کو جہلہ جملے پڑھنے کی عادت نہیں ہے پہلے قرآن سے ثابت کیا علی عزت ہے اب پھر ایک قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہے آہو چلتے ہیں پڑھتے ہیں سورہ نساء وہاں تو عزت منتشاں وہاں تو زل منتشاں عزت دینے والا بھی اللہ ہے زلت دینے والا بھی اللہ ہے آج کے بعد یاد رکھنا جس کے دل میں محبت علی ہو اللہ نے اس کو عزت دی اور جس کے دل میں بغض علی ہو اللہ نے اس پہ لانت کی اللہ نے اس کو عزت دی جس کے دل میں محبت علی ہے اور دشمن علی پہ لانت کی کیونکہ زلت لانت ہوتی ہے آپ نہ سمجھیں تو اپنی مرضی ہے اب بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے سنانا ہے اس میں اگر آپ نے خرید لیا آپ نے وصول کر لیا تو یقین کریں کہ اس میں اسرار نہیں بلکہ اسرار کونین بند ہے ہے چھوٹا سا واقعہ بس آپ نے وصول کرنا ہے پاک رسول بیٹھے ہیں مسجد نبی میں ادھر سے ابو زر آئے میں نے پہلے بتایا دشمن علی پہ اللہ لانت کرتا ہے ایک اور مخلوق ہے وہ بھی بتانے لگا ہوں وہ بھی دشمن علی پہ لانت بس آپ نے خریدنا ہے پاک رسول بیٹھے ابو زر آئے ارادہ کیا رسول سے کچھ پوچھوں ابو زر کہتا ہے کہ ادھر سے علی کی آمد ہوئی علی کا ایک نام وجو اللہ ہے وجمینی چہرہ یعنی اللہ کا چہرہ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے چہرے کی آمد ہوئی اور رسول کے چہرے پر کئی باغ کھل اٹھے ابو زر کہتا ہے کہ جب رسول کے چہرے پر باغ کھل اٹھے خوشی میں کہ میرا بھائی علی آیا ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کیوں نہ علی کے بارے میں ہی کچھ پوچھ لوں ہاتھ باندے یا رسول اللہ مجھے کچھ علی کے بارے میں بتائیں بتا دیتا ہوں اب جو پاک رسول نے بتایا وہ بہت بڑا ایک خطبہ ہے اس خطبے کے کچھ پہلی دو تین لائنیں آپ کو سنانے لگا ہوں کہا ابو زر علی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو ارش کے تین سو ساٹھ رکن ہیں ہر رکن پر تیس ہزار فرشتہ ہے وہ ٹوٹل فرشتے نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ابو زر حیران ہوا اتنا نہیں جتنے آپ حیران ہوئے ہیں کہا ہاتھ باندے کا شک کروں ایسا ہو نہیں سکتا بس کچھ اتنا بتا دیں کہ پھر وہ کرتے کیا ہیں کہا ابو زر سنو ارش کے تین سو ساٹھ رکن ہر رکن پر تیس ہزار فرشتہ نہ وہ کوئی عبادت نہ کوئی تسبیح وہ صرف دو کام کرتے ہیں کہا رسول اللہ وہ کیا کرتے ہیں کہا وہ ٹوٹل فرشتے صرف دو کام یہ کرتے ہیں یا علی اور علی کے شیعوں کو دعا کرتے ہیں یا علی کے دشمنوں پر لحادت کرتے ہیں بس جتنی اس سے کی ڈیوٹی تھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ڈیوٹیاں ہوتی رہیں گی ہزاروں دریائے سمندر فضائل کے بہائے جائیں جب تک دو چاران سونہ گریں وہ بی بی رازی نہیں ہوتی جو شام سے پیدا چل کے آتی ہیں وہ بی بی رازی نہیں ہوتی جس کے ہاتھ بھی بندے رہے اور نمازیں بھی بڑھتی رہی ہیں یہ وہ بی بی ہے جو بی بیوں میں سب سے زیادہ رونے والی بی بی ہے کیونکہ اس بی بی نے دنیا میں آتے ہی رونہ شروع کر دیا تھا مغرب کا وقت تھا جب پہلا قدم شام میں آیا جہاں پہ قدم آیا اس سے ستر سے بہتر قدم چل کے اگلے چوک میں جانا تھا مغرب کے وقت سید زادیاں پہنچی مدینے والوں کا کافلہ مغرب کے وقت پہلا قدم شام میں آیا مغرب سے لے کر اگلی فجر کی ازان آنے لگئی اور ستر سے بہتر قدم تک کا فاصلہ نہ چل سکی مجھے یہاں پہ وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کسی نے سید و ساجدین سے پوچھا کہ مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی تھی سید و ساجدین فرماتے ہیں اس وقت ہوئی تھی جب پیچھے بھی کمینے تھے آگے بھی کمینے تھے پچھلے بے غیرت رکھتے نہیں تھے اگلے بے غیرت چلتے نہیں تھے درمیان میں بغیر پردے کے میری پپیاں میری مائے میری بہینیں اللہ اللہ حمد اللہ حافظ ہنجو پوچھ کے سلوات پڑھو بلند آواز جناب دے سامنے زاکر امتیاز حسین آفسر گودہ انتوباد انشاءاللہ زاکر بشیر حسین جعفری آفسر گودہ زاکر خضر یاد پنچی انشاءاللہ زاکر گزنفر عباس صاحب اڈا شریف انشاءاللہ سید نصیم عباس افبالیں والا زاکر مسافر شام غلام شبیر وجل آئے بیٹھیں انشاءاللہ انتو فوراں بعد او زکر آل محمد بیان فرمیشن انجو نابد سامنے زاکر امتیاز حسین آفسر گودہ مراد بلان صلوہ اللہ حسین دعا زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وکلنے والی کالہجت ابن الحسن صلواتکا رہی وعنہ آبائی فی حضر ساتھ وفی کل سا من ساتھ لیل من نحار ولیم وحفظم وقائدہ مناصرم ودلیلہ وائنہ حتہ تسکنہ وردک توان وطمتعو فیہ تبیلہ یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد واجل فرج ہوں صلوات پڑھو محمد وعال محمد ماشاءاللہ بندے دھیر سارے نواز بڑی کمزور جے یہ بلندہ وازل صلوات پڑھو محمد وعال محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو محمد وعال محمد اعوذ باللہ وحبن شیطان اللہین الرجیم بشل اللہ عور محمد وعال محمد وعال محمد جب کم مشکل نہیں معمولی ہے چند بندے امام رضا علیہ السلام دی خدمت چائیں آ کے آدھے نسا امام دینا الملاقات کرنی ہے اب وہ کون ملے آئے معروف کرکی وے کے آدھے نئی کر سکدے آ دھے یار سانتا بہت ضروری کام با معروف دیکھ کے آدھے کم دینا وید دساؤ ہو سکدہ ہے تھوڑا کم میں چکرہاں حیران ہو کے آدھے تو تساڑا کم یہ میں مشکرہ کے آدھے امام رضا دیا سارتے جتیاں چاہنے دا فیدہ کیڑا ہے کم دینا وید دساؤ آ دھے دریانو تبیانی آئیوی دریانو رکڑائیں وے کے آدھے کام موشکل نئی مامو لیے تیتو سکروں نئی فکر دے آدھا جیڑا چیف مانیسٹر پاڑی دا اوہے ناوکار نجاف دے شادہ جیڑا چیف مانیسٹر پاڑی دا اوہے ناوکار نجاف دے شادہ موسیقی 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 اساں حیدر پیر بڑا یائے سنو گیردی کوئی لوڑ نہیں حیدر پیر بڑا یائے ایدر در چھڑ بے در جائے کیوں ایدر تے کوئی تھوڑ نہیں حیدر پیر بڑا یائے علی باد شاہ خائبار چائے آکے پتھر تے علم گڈیا نے مرم نے ڈٹھا ہے بے کیا دا ہے راملی نو رمل سٹ اے بندہ میں نو مختلف معلوم ہو دا ہے راملی آدھا ہے کوئی وڑا کم نہیں تری ہزار سال بہت دو ستارے آپا سے جمل دیل اسے لئے کائنات دیارشیں محوم ہو ہوئے دیئے اے وقتا جس وقت اس جوان نے پتھر تے علم گڈیا ہے بادشاہ علی نے سڑے آئے علم کڈیا ہے وقت گڈیا ہے وقت گڈیا ہے وقت گڈیا ہے اس آپ پڑھائی ہے جب بڑا میں لگے ہم وہ جو دائی آدھا میں نو رسائے کون ہو سکتا ہے وے کے آدھا ہے اے بابا حسان حسین دائے ہتے زہر آدھا سارتا جویئے اندھی کل دارین ریایا ہے اندھا عرش فرشت راجویئے اندھی کل دارین کلمہ پڑیا ہے جہان بچا ہے اے حیدہ رہائی کوئی اور نہیں پونے دو سال دے بعد آلیا وطلتے والی ہیں کنے کسکتے والی ہیں اندھا لکھم اس کرتے والی ہیں اے حیدым اندھا میں دل دکا ہے اے حیدہ رہا جہا شکل نانا اپنی نسل بکایاں تیرے پتر حسین دی نسل بچایاں نانا ہر ترا دیئے نبی کمار تائیں باہر آگر آکے آدھل بچرا تیرا نانا مشکور تیرا بابا مشکور تیری ڈکے پاسے علی امڑی مشکور بچرا شام جو گئیاں ایکی میں نب دی رہی ڈکے بی بیا دیئے اے صدماں گھٹ نہیں موت کلوں میں جا جا پتھر جلے دی رہی بیا بچ دربار شرابی دے میں کھڑ نیروارا ڈے دی رہی جائے اکبر دیل تو لایا ہاں میں دے لال بلے دی رہی تیری ڈھیکوں آج بھی شام والے اوہ بھلے سوڑے موڑ نہیں زلاپن ساف دے نال دسا بال آر تے رہی نب جوڑ نہیں جڑوں جڑ کے بکیے والا یہ تے گال لگیا ہی آلیا مہ دے بی بیا دیئے میں عراب دے کول بالا بی 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 آر رات روڈا سلوات پڑا بلندوہ سارے زاکرین مہربانی کرکی اے پرچیت لکھے ہوئے ملک الطاف حسین مرہوم راجہ علی عمران ایک قیدی کے لئے دعا سارے مہربانی کرکی یہ پہلو دعا مانگا کے تو مر اپنی مجلس پاک داگاز کردی رہا سب ان جناب دے سامنے زاکر بشیر حسین جعفری افسر گودہ انشاءاللہ نتفورن بعد خیزاریات پنچی زاکر مسافرہ شام غلام شبیر ویجل ویجل آئے بیٹھے نو تے زاکر مسافرہ شام سید گل شنشزاد بکاری صاحب ہی پہنچ گئے نو انشاءاللہ اپنے وقت جو خطاب فرمیسن تے زاکر گزن فارباز ہڈا وہ بھی بلکل پہنچ چکے ہیں ان جناب دے سامنے زاکر بشیر حسین جعفری افسر گودہ اللہم سلیلہ محمد وآلہ دعا زہر امام زمانہ اللہم سلیلہ محمد وآلہ محمد اللہم کل ولیق الحجت ابل الحسن سلوتکہ علیہ وآلہ 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 ولیم وآلہ 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 وآ بارویں تائداری ولایت سہی بل اثر و زمان اپنے دروار عبادت شمار ورمان امین آکھر دنال دعا مستجاب ہونی ہے دعا ہے بارویں تائداری ولایت سہی بل اثر و زمان وارث خونِ حسین بقیت اللہ حجتِ خدا اصفِ ماتم عزیز زاکر فیصل نے بچھائی ہے سرکار انو عبادت شمار فرمان تمام زاکرین ازام دو پڑیا بمئے میں حکیر دے عبادت شمار ہوئے تُسا تمام مومنین مومنات تورایا بارویں تائداری ولایت فکر دے امام اپنے دربارت مدود قبول فرمان تُسا دے میرے وزرگ اور خصوصاً بانی مجلس دے جتنی بزرگ اس دنیا فانی تنتقال فرماؤ گئیں زاکرین ازام امام حسین علیہ السلام دے عظیم مدہ خان ماتمدار ازادار ماتمی امام حسین علیہ السلام دے ملنگ پاپ علی علیہ السلام دے جیڑی دنیا فانی تقود کر گئیں رب کریم انا در درجات بلند فرماؤ خصوصاً خجت علیہ السلام علامہ اجائشن قادمی ساتھ دے رب کریم درجات بلند فرماؤ ساڑھے بارمی تعدار ملایت سیبل اثر و زمان دے جلد و حرد و سیبل انتر سلوات اللہمہ سلح علیہ محمد مربانی کرو سلوات پڑھن دے رب کریم توڑی عزق ازافہ فرماؤ دے بواد بلند سلوات پڑھو اجن مری عزید بچھن جب کریم توڑی زندگی دراز فرماؤے حد بن کے التواز کرے نا جو سلوات پڑھو محمد و آل محمد رب کریم توڑی زبان علیہ گناہ ماف کرے سیبل اجن مری عزید بلند سلوات اے مجلس برائے سال سباب ملک کتاب حسین مرہون براجہ علی عمران رب کریم انتر درجات بلند فرماؤ ایک قیدی دے واسطے دعا ہے یا عمر اللہ تین واسطے اس قیدی دا جیدہ چودہ سال رکو دی حالت جیدہ اس قیدی دا واسطے بھائیں شکل دعا دی ہک ہووے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سگدا زاکر نو داد دیئے تو زاکر چنگا پڑھوے تو آرے دی داد دیر زنا لئی نہیں بھائیں زاکر نو پر لگوے دے نہیں تو آرے داد ضروری ضروری ہوندی ہے جو وقت امام بارنی تعدار ولایت صاحب الاسر زمان اس مجلس سے موجود ہوں گے ہیں اس ازمون امام نومنے جیدہ حاجت روا بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں اور وقت امام بارنی تعدار ولایت صاحب الاسر زمان اس مجلس دیوے جو موجود ہیں بھائی شکل دوہا دی ہک ہووے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سگدا گدر روے بے شک نال شران دے او قد اندلیر نہیں ہو سگدا ایک انگل دے نال جیڑا پٹے در خیبر او کسے تو زیر نہیں ہو سگدا ہووے دشمن علی دا جاوے جنت بے توبہ ایدہ ہنیر نہیں ہو سگدا بچہ تو آٹا سوئی باجو بے نعرہ مارنا سلوات پڑے نہیں سالے پیر علی دنا چامنہ دنال سولہ ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم دس ہوا ملنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدتا یدیمن فعوام صلوات معیت وعڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدی ایک چھوٹی آیت تلاوت کیتی ہے یہ مجلس میں جڑے میرے سنی بھی رہا ہے اہلے سنن و جماعت نہیں سنی ہونا اور بات ہے حسینی سنی ہونا اور بات ہے اہلے سنت وال جماعت ہونا اور بات ہے سنی ہونا اور بات ہے حسینی سنی ہوئے محمد وعالی محمد نمندہ اہلے سنی حسینی سنی ہے والجماعت علیہ اہلے ہوندے نے جڑے مابیت سلوات پڑھو محمد وعالی محمد واللہ تم سلامت رکھے با دعا کرو جو تھوڑی دیر میں ذکر محمد وعال محمد کر کے عبادت کر لاؤں کیونکہ میں ہار دا مریض ہوں میرے کوئی پتر نہیں لگ دا یہ دعا ہے سائین دی اور یہ میرا پتر ہے میرے بیٹے دا استاد بھائی ہے اس نے حکم دیتات میں حاضر ہو گیا اللہ کریم فرمائے دے اے میرے محمد تم جتیم ہاں میں تینڈی پرورش میں اللہ کی تی ہے کافر مشرق منافق جتنا بھی نیک کم کرے اللہ انہوں آپنے پاسے منصوب نہیں فرمائے دا ماسموب ہوئے امام ہوئے نبی ہوئے جڑھا کم بھی کرے اللہ انہوں آپنے پاسے منصوب فرمائے دے پاک محمد مصطفیٰ تین مارے اللہ فرمایا اے محمد اے تین تین نہیں ماریا اے تین میں اللہ مارے دے جڑھا کم نبی کردے اس کم نو اللہ آدھے جو میں کردہ پیا میں کردہ پیا اور مہران ہونا جو لوگ آدھے جو محمد مصطفیٰ نو فلانی پالیا فلانی جھولا دھولا دے رہی گھاو رہے پاک محمد مصطفیٰ نو فلانی پالیاں کئے ہیں محمد مصطفیٰ دی آمد اور بات ہے تے پالنا اور بات ہے پاک محمد مصطفیٰ نو پلیندہ کونڈ رہی ہے جو دے وقت اللہ آدھے جو آئے محمد تُو شتیم ہاں ہے تیڑی پروریش میں اللہ کی تیئے اور پاڑے وال پالن والے دنام ہے حضرت عبو طالب حضرت عمران علیدہ بابا علیدہ بابا حضرت عبو طالب مجھائے ملے پتہ لگے ہا جو محمد مصطفیٰ نو کافر لوگنے کتل کار دینے کتل کار دینے اور محمد مصطفیٰ نو چاہ کے اپنے پتران دے بستر تے سماونہا محمد مصطفیٰ نو چاہ کے اپنے محمد مصطفیٰ نو چاہ کے اپنے پتران دے بستر تے سماونہا پتران رو چاہ کے محمد مصطفیٰ دے بستر تے سماونہا تاکے کافر لوگ آون میرے پتر قتل ہو جانون تی محمد بتدہوے اس ابو طالب لوگ آدھیں ابو طالب کلمہ نہ پڑھیا حضر ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھیا ابو صفیان نے کلمہ پڑھ لیا جس محمد مصطفیٰ دینات پوری زندگی اور جنگہ کی تھی ہے اس کلمہ پڑھ لیا جیڑا محمد مصطفیٰ نو پلیندار ہے اس کلمہ نہ پڑھیا سلوال پڑھو خانڈانے تطہیر دے محمد مصطفیٰ نو پالن والے حضرت ابو طالب علیدہ بابا اللہ قرآن مدید فرمیندہ پہ علم جدد کا یتیم انفاہوا اے محمد توں یتیم ہاں میں تیدھی پرورشمائے اللہ کیتی ہے علیدہ بابے دے کیتے ہوئے کامنوں اللہ اپنے پاسے منصوب فرمیندہ مل کے نانا سنوالی ولیدہ نام دا مولادا سلامت رکھے محمد مصطفیٰ نو پالن والا ہی علیدہ بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام اگر حضرت ابو طالب معاشر دے دھاڑے جیڑے بھی علی علی کردے ہیں میں کتابہ مل پڑے چھوٹ بولا لانٹی ہوں مل پڑے دے دھاڑے دے دھاڑے دے دھاڑے دے دھاڑے بھی علی علی کردے ہیں سننے ہیں شیعہ ہے علی نو حق دا امام مندے ہیں بانی چوتھا امام مندے بانی چوتھا خلی کا مندے ہیں میں کتابہ دے بھی چپڑے ہیں جو پاک علی علیہ السلام فرمائے دے جو میرا بابا ابو طالب اگر معاشر دے دھاڑے پوری کائنا دے مومن جتنے بھی ہو سن ہاں جتنے بھی گناہ گار ہو سن میرا بابا ابو طالب چاہوے تے انہاں نے گناہ ماں فروا کے جنتے جاتا فرماوے تائیں ابو طالب نو نہیں سمجھا ابو طالب کون ہے محمد مصطفیٰ نو پالن والا حضرت ابو طالب ہی محمد مصطفیٰ دی پرورش شکرن والا حضرت ابو طالب ہی لوگ آتے ہیں جو کافر ہاں کافر ہاں فت کافر آتے پوری سنگی محمد مصطفیٰ ابو طالب دے کول پلدارے حضرت ابو طالب جلہ محمد مصطفیٰ صادق اور امین کافی لمحہ مضمون ہے بس دو جا چار منٹھول جو میں اپنے حسین مٹہم دے ہوا سن ختیجہ تلکبرہ جدے مختلف رویتیں ستر ہزار اٹھوئی اسی ہزار اٹھوئی لگ دن جیڑا مائے پڑے اور نوے ہزار اٹھو جیڑے کے ہاروے لے تجارت دیوچے مصروف راندے سان جنہ دیا مہارا اٹھو دیا مہارا سونے دی چاندی دی ہونگیا سان سی جیڑے کلے زنیند گاڑے ویندے ہائن او بھی سونے دے ہوندے سان جنہوں ملیقات العرب آکھیں آگئے ہیں پاک محمد مصطفیٰ نو سادوکارامین سمجھ کے اس نے محمد مصطفیٰ نو پیغام بھیجے جو میں محمد مصطفیٰ دینار شادی کرنا چاہنی ہاں ابو طالب نے اے شادی منظور کی تھی اور لاگوہ دن جو محمد مصطفیٰ دیا شارہ بیویاں ہیں کوئی لکھ دے دس ہیں کوئی لکھ دے نو بیویاں ہیں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا نو بیویاں ہیں دس بیویاں ہیں شارہ بیویاں ہیں اور محمد مصطفیٰ دی اے او بیویے جنہوں ختیجہ تلقبراہ آکھیں گئے ہیں امو الماسومین آکھیں گئے ہیں اور امو الماسومین دے گھر جدہ حضر ابو طالب بھرات لائے کے ٹوریت حضر ابو طالب اگے اگے تو محمد پچھے پچھے اے اوشوینے جدہ محمد مصطفیٰ نے خود نکاہ پڑے ہیں سینڈ خذیل کو برا دے نا محمد مصطفیٰ نے خود نکاہ پڑے ہیں اور جا قرآن نازل نہیں ہویا محمد مصطفیٰ دے چاچے نے حضر ابو طالب نے سینڈ ختیجہ کو برا دے محمد مصطفیٰ دے نکاہ پڑے ہیں 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 تو محمد مصطفیٰ دے گھار کوئی شہن نہیں ہے اور اللہ محمد مصطفیٰ دے نکاہ پڑے ہیں پوری کہنات نظام محمد مصطفیٰ دے ہاتھ کنٹرول ہے محمد مصطفیٰ دے ہاتھ دے وچھ پوری کہنات کنٹرول ہے اسالینوں کیوں منے ہیں محمد مصطفیٰ نے آنکھے تسالینوں منے ہیں اللہ محمد مصطفیٰ دے آنکھے محمد مصطفیٰ نے سن آنکھے جو میرے پیر میرے بھائی علی دنا چامنا سولہ ہزار مرتبہ قرآن مجید پرندہ سوابے سب ملکے نعرہ حیدری اے ہن بارات واپس آگئی مولی شوچتا چھائی اے بارات کہنے دے گھر واپس آئیے حریت ابو طالب دے گھر بارات واپس آئیے اور محمد مصطفیٰ نے سین ختیل کو براد پاسے ڈٹھا ختیجہ نے سمجھے کہ محمد مصطفیٰ پریشان ہن ختیجہ کو براد کر دیئے محمد مصطفیٰ تو سب پریشان کیوں محمد مصطفیٰ فرمائے دے ختیجہ میں محمد مصطفیٰ ہاں کنتو کنزن مفیین فا ابابتو انعرفا فا علاقتو کا یا محمد اللہ فرمائے اے محمد من عشق لگا جو میں پہچانے آجا ہوا میں تے نور چو پیدا کر دیتے اللہ نے میں محمد نوں نور چو پیدا کی تے اور علی اور میں ایک نور دے وچ مہا سینڈ ختیل اب راز کرے نہیں ہیں محمد مصطفیٰ میں سمجھ گئی ہاں تو سب پریشان ہو اے جتنی بھی مال ذر دولت ہے اے میں پاڑے حوالے کرے نہیں ہیں فاطمہ محمد مصطفیٰ دے پاسے ڈیٹھارت کی تھی محمد مصطفیٰ میرا دھل چھاندے کہ قابے دے وچلان کر دیو کہ جتنے لوگ سینڈ ختیجہ مقرود ہیں اور قابے چھکٹھے ہو جاوانا بس لوگ گھکٹھے ہو گئے پردہ ہائل ہو گیا پردہ دے اندر سینڈ بیٹھی ہوئی ہے پندرے دے بانوں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے محمد مصطفیٰ نے لسٹ آئی ہے اللہ دی کہ سمجھ بڑے بڑے غنی اور ہے بڑے بڑے غنی میری سینڈ ختیجہ لکبراد مقرود آئے بڑی سینڈ عرض کریں دے محمد مصطفیٰ تو سن لسٹ پڑو دیڑا دیڑا میڈا مقرود ہے اور سامنے آوے اللہ دی توحید اقرار کرے تے محمد مصطفیٰ دی نبوت اقرار کرے ماں ختیجہ کرز ماں فکرینی ویسا وما علینا اللہ سلوات پڑو بلند آوازنا ان جناب دے سامنے موطرم خضریات پنچی صاحب مولا علی با شاہدت قصیدہ سنے سنگئے انشاءاللہ انتو فوراً بعد زاکر مسافرہ شام زاکر غلام شبیر گندل ذکر آل محمد بیان فرمیشن انشاءاللہ زاکر حسن رضا گندلہ کوٹ مومن سید گلشن شہزاد بخاری ملک منیر حسین خوکر سید سادق حسین شرازی صاحب سید زرگام عباس بخاری صاحب سید نسیم عباس غلام عباس بلوچ آبکر ساڑے زاکر اپنے اپنے وقتے تھے انشاءاللہ خطاب فرمیشن ان جناب دے سامنے موطرم خضریات پنچی سلوات پڑھو زندگی چاندہ موقع ہرتے زندگی چاندہ موقع ہرتے ملویندی منزل جائیے سفرتے زندگی چاندہ موقع ہرتے ملویندی منزل جائیے سفرتے حسرت جے ہووے مدینے چپنچی حسرت جے ہووے مدینے چپنچی اپڑ ویندہ بندہ محمد دے دارتے کسیدہ ایک چلی ہوئے مولا میرا بھی گھار ہووے اتے علمہ دی چھان ہووے بچہ بڑھا جوان سارے پردے پہنے ادھے جواب کچھاندہ شیر لکھے میں توڑی نظر کاؤتا مولا 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 ملنگ ہو جا تینو رب دے کرم موسن مولا مولا ملنگ ہو جا تینو رب دے کرم موسن مولا 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 ہو جا تینو رب دے کرم ہو سن تیرا اپنا ملنگ ہو سی تیرا اپنا ملنگ ہو سی لگے ہو جا تینو رب دے کرم ہو سن نارا ہی تینو تو کر لے پیار پانج تان نو تیری سی پوری منشا تو کر لے پیار پانج تان نو تیری سی پوری منشا تیرے دلنو سکون آسی کرم کر سی علی مولا میرا دعوی ہے رب دی سو میرا دعوی ہے رب دی سو ختم تیرے اگم ہو سن تون مولا یلی دا ملنگ ہو جا تینو رب دے کرم ہو سن تون مولا لی دا ملنگ ہو جا تینو رب دے کرم ہو سن مولا 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 حل کریں دائے لکب شہرے خدا اُس دا الگیا توڑنی بھیندائے تو لارا مار ہے دردہ تیرے سارے اکام احسن تو مولا ایلیدہ ملنگ ہو جا تینو رب دے کرم احسن سلوات پڑھیں اگے اگے آجاؤ کوئی محول بند جاوے پیچھے کوئی زاکر آدھے بلکل کوئی نہیں جناب دے سامنے زاکر بحر المصحب زاکر مسافرہ شام غلام شبیر گندل ذکر آل محمد بیان فرمیشن انشاءاللہ انتو فوراً بعد زاکر گزن فراباس آف حدہ شریف ذکر آل محمد بیان فرمیشن نور ہے کے تیہستیاں دو بڑیاں نور ہے کے تیہستیاں دو بڑیاں کینو نبی تے کینو میں علیہ کھاں کینو نبی تے کینو میں علیہ کھاں دو میں ہستیاں چمن سواریا ہے کینو فلتے کینو میں کلیہ کھاں کینو فلتے کینو میں کلیہ کھاں جے کر علی نو میں خدا کھاں فرکنو میں رب دا ولیہ کھاں جے کر علی نو میں خدا کھاں فرکنو میں رب دا ولیہ کھاں اینو چائدہ ملنگ ہر ویلے علی علیہ کھاں علی علیہ کھاں سلوات پڑھو بلندہ وار جناب دے سامنے بحر المسیب زاکر مصافرہ شام جناب غلام شبیر گوندل صاحب ذکر آل محمد بیان فرمیشن بسم بلندہ سلوات دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دنیہ کانا بدو استہید انصرات المستقیم انصرات اللہ زین نمتہ علیہ مقسم کل ولیہ کل حجد صلوات پڑھو بلندہ وحافظم وقیدم ونصرم ودلیلم وینہ حتا تجھم خاندانِ علیہ اتہارتِ باوازِ بلند صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے جو میں چودہ صلوات دے لیکن باوازِ بلند صلوات نعرِ تکبیر زندہ سلامت رہو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری کھلے ما یک زبان ہوئے حد بلند کر کچھ چنارہ حیدری حسینیت یزیدیت آلِ فرمبر دیزاتِ بھاوازِ بلند صلوات دعا ہے بانیان دی صفیہ عذابی چھائی اور تو سسائے بے قدر دھٹو رہا ہے باروہاں حدی اپنی برگاج قبول و منظور فرمائے آمین سارے واجب سمجھ کے آنکھو کیونکہ باروہاں حدی فرمائن دے مومن جدہ میرے دادے حسین دی مجرس سے چاندے وقت میں انتظار کردائیں کچھ منگے تمہیں اسنو عطا کرا دعا دھوڑے بستے منگ دھپے اور یقیناً مجرس سے حسین اچھ کوئی توڑے مقصد دی چیز ہے لیتو سیلائے کی جانی تو دعا ہے اگر کو بیمارے کر بلدے بیمار دست کا مالک شفائی خلی عطا فرمائے اگر کہیں در اس کچھ کمیل ابن موسیٰ رزادی پاک نالین دست کے مالک رزقی چیز عطا فرمائے نازک دور اچھ مالک ازاداری حسین دا تحفظ فرمائے میرے بہت ہی پیارے بھائی جان بھائی فیصل دی صفی اضافی چھائی تو سم امرین دا ٹرہیا مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے بھائی جان دے مالک رزقی اضافہ فرمائے استاد مطرم چودری غزن فرر باس گندل اور خصوصاً بالخصوص آج دیس مجلس دے بانیان ملک الطاف حسین مرہوم راجہ علی عمران اور دیگر جتنے اس چک دے مومنین مومنات اس دنیا تو چلے گے مالک تمام دے تحجیات بلند فرمائے رحمان اللہ سڑھ حقیقی وارث قیم حجت بارویں حادی مادی دجل ظہور فرما آل پیغمبردی ذات باغاز بلند سلوات پڑھے باردی گر باغاز بلند سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 ایمہ ایمہ اللہ مانکل ایمہ 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 سلواتو کالیہ وعلا ابائیہ ایمہ 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 موسیقی اللہ احمد صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات پڑھو آل محمد سلامت رو کافی اب آپ تشریف فرما ہو کوشش ہے کسے مومن ازادار دی دل ازاری بھی نہ ہوئے تو عبادت بھی ہو جائے بھائی جاندہ حکم ہے جناب دے چیرین دی زیارت دے شہر فاصل ہو گیا کوشش ہے جتنے دیر لا رہے بھی ہے بستے ہیں دا ذکر کرنا بسم اللہ آجو بھائی جو میربانی راندی مان لگ اگر زاکر ممبر سیکٹری دی نے اپنے بھرا دی مان لگ بسم اللہ بھائی جانب بڑی میربانی مالک زندگی دراز کرے جیزندہ سلامت کیا بات ہے ماہ حسین دی راضی ہوگی ایک سلوات پڑھو آلِ محمدی ذات صلی علی محمد و آلِ محمد تو کوشش ہے جتنی دیر لا رہے بھی بھائی بستیان دا ذکر کرنا کوئی ایسی بات نہ کرنا جسے لگے کسے ازادار دا دل دکھے کیونکہ بھائی جان نے صرف ازابی چاہیز دا مقصد ہے آلِ محمد نو راضی کرنا نہ ہی کسے دا دل دکھونا اور نہ ہی کسے دی مخالفت دی وجہ تو تو سبی شایف چوب کر کے بابو ہیک بندہ بھی نہ بھولے وات بھی توہڑی عبادت ہے بعض بندے بیٹے کخان مالک توڑی زندگی دراز کرے بہوت تھی مولا دی پیارے آزادار بعض زاکر وائز بھی پڑھ دیں بعض مولوی پڑھ دیں بجی ستھ نہیں پڑھ بولنا اسکی نہیں بولنا تو جس نارا نہیں مارنا ان جنت نے اللہ پڑھیں اگلہ زاکری یہ معصوم کسے نہیں فرمایا بجی ستھ نارا نہیں مارنا ان جنت نے اللہ پڑھیں معصوم پہ فرمائیں دیں تو گھر بھئے کہ ارادت کارا سچودہ وائد بھی تری جنت دے زام ہے آئے 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 کیا بات ہے بسم اللہ کرا بھائی جائے تو اس وجہ تو آپ نے عبادت نو ودھون واسطے بولنا ہے تو آگ کے پہ وینا یہ عبادت ہے یقینا نہیں کہ ساتھ اڑا لینا ذکر حسین تو آج دی اس پاک مجلس دی فضائل دی ابتدا پیغمبر اعظم دی حدیث تو کرنا چاہنا سرکار دو عالم دی حدیث ہے کون پہ فرمائن دین پاک رسول دو جہانہ دے سردار وجہ تخلیق کائنات جنات متلک اللہ پہ فرمائن دا میرا حبیب اگر تین نہ بناوا تو میں کوئی چیز بناون دی ضرورت ہی نہیں یعنی جنات دی وجہ تو اسی ونے آؤ نبی پہ فرمائن دا کیے پہ فرمائن دین پاک رسول پہ فرمائن دین میرے بھرا علی دی خندق علی دین دی ایک ضرب سکلین دی عبادت تو افضل کیا بات ہے بسم اللہ کر رہا بھرا علی دی خندق علی دین دی ایک ضرب سکلین دی عبادت تو افضل سکلین کیا ہے یعنی اللہ دے بعد جو کچھ ہے اس سکلین ہے یعنی اس وعد اللہ شریک دے بعد جو کچھ ہے سکلین ہے پاک رسول پہ فرمائن دین میرے بھرا علی دی خندق علی دین دی ایک ضرب سکلین دی عبادت تو افضل ہے بھائی جن ضرب جنگ دی جنگ نسک دین جہاد جہاد اصول دین دی عبادت نہیں فروع دین دی عبادت ہے آئے 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 یعنی نماز روزہ حج زکاة خومس جہاد فروع دین بھائی تکہ خان چھویں نمبر تے فروع دین جہاد چھویں دے پہلے درجہ دی نہیں اصول دین ترائے وکھ رہ گئے نا فروع دین جہاد چھویں نمبر تے اندہ پہا تفاک رسول پہ فرمائن دے میرے بھرا علی دی خندق علی دین دی ایک ضرب سکلین دی عبادت تو افضل ہے دیرے دار بندے بیٹھے جہدی عبادت دے ایک منٹ دا سکلین مقابلہ نہیں کر سکدے اس مولا علی دی باقی زندگی مقابلہ کرے سی اے آئے لی کیا بات ہے بسم اللہ کربائی زندہ سلامت رہو اور مولا علی بادشاہ آم ہستی دانا نہیں یہ جنگ خندق دے متلک سرکار دی حدیث ہے کہ پاک رسول نے جڑی خندق دی جنگ کی تھی اس جنگ مولا علی جڑی ضرب ماری اس نے متلک سرکار دی یہ حدیث ہے اور مولا علی جتنیاں بھی جنگا لڑیا بھائی فیصل بھائی ٹھکا خان جتنے میرے اب آپ دوست تصریف فرماؤ تو تو دعا لائے جتنیاں بھی جنگا مولا علی نے لڑیا سرکار گھوڑے دے چاڑھ کے گئے ایک ویہ جنگ خندق جس اچھ مولا علی گھوڑے تو نہیں گئے پیدل گئے اس اچھ مسئلیت آئی کیونکہ امام دے ہر کولو فیلیت مسئلیت ہوں دی اور مولا علی گھوڑا بھی کمزور استعمال کر دیا تیز گھوڑا نان لیندے وہ کسی پچھنا لے پچھ یا بھائی آئی گھوڑے ہور بھی ڈھیر سارے تیز گھوڑا کیوں استعمال کر دیو علی فرمائے دن تیز گھوڑا ہو جس کنڈ کر کے نسنا ہوئے آئے 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 کیا بات ہے بھائی جن جس کنڈ کر کے نسنا ہوئے میں علی میدان دا قرار آن فرار نہ دو گلن دا مولا علی علی علم کوئی نہیں کیونکہ پاک رسول فرمایا میں شہران علم دا علی اس دا دروازہ یعنی علم دے شہر اجویدیس داخل ہونا درواز دے چو ہونا پہلے علی سمجھنا تو بات محمد سمجھے چو اسی دو گلن دا علم مولا علی کوئی نہیں کیونکہ دا علم ہائی میری ستر سرنی باد جو بے شک فتوال آسکتے ہو غلام شبیر کڑے پاس سے ڈرپیاں انہ دو گلن دا مولا علی پتہ ہی کوئی نہیں پہلے اس گلن دا مولا علی کوئی نہیں پتہ جو پاک رسول آکھے ہوئے بھائی یا علی ہے اس کتے دی زبان بند کر جو اگو علی نہ کیتی ہوئے آئے 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 یعنی لفظ نان دا مولا علی پتہ ہی کوئی نہیں دو جائے اس گلن دا مولا علی پتہ کوئی نہیں جو میدان جنگ چکنڈ کر کے نہ سنا کی نہیں یہ دو گلن دا علی نے کوئی نہیں اور اللہ دی کائنات چلی تو بڑا سخی بھی کوئی نہیں سرکار پہ فرمیدن میں علی دیا دو حسرت دنیا ترہ گئی ہیں پہلی حسرت جتنا مولا علی کو علم آئی اتنا کسے پوچھیا کوئی نہیں دو جی حسرت جتنا مولا علی سخی اس کسے منگیا کوئی نہیں سخابت دے مطلق جو میرا علم ہے وہ ایک بند سوال کیتا یا علی حاتم تائی بڑا سخی آئی حاتم تائی اور تو ہاڑی سخاوت اچھ فرق کیا ہے سرکار پرما پہلا حاتم تائی دی سخاوت اس کا مولا حاتم تائی ایک بندہ آئی چالی دروازہ آئی پہلا سائل آیا اس دروازے تو مانگیا اس پہلے دروازے تو دیتا ہوا سوالی دو جب ہوئے دیا اس بات دیتا ہوا سوالی تری جب ہوئے دیا اس بات دیتا حتی کہ ہکا سوالی پھردہ پھردہ چالی دروازے تو مانگیا حاتم تائی متھتے بڑنا ہی پہندا امام فرمایا اتنی تھوڑی سخاوت اس دکہ یا علی تھوڑی سخاوت ہے ایک بندن چالی دروازے تو دیندہ پیا امام فرمایا فیصلہ تو کار چھوڑے ماں بندہ بیقصہ جیڑا محبت علی دل جرکی بیٹھے میرا جملہ پچا ہوندے سرکار فرمایا فیصلہ تو کار چھوڑے جیڑا ہاتم تائی دا سوالی ہوئے ان چالی بوئے پننا پہندا جیڑا ہیک باری علی دے بوئے دے آوے وات غیر دے بوئے دے نہیں بہندا یہ آئی لی زندہ سلام مت رہے آو بسم اللہ اجازت سرکار سید بات چاہتا شریف فرمایا ہاتم تائی دے سوالی نو چالی دروازے پننا پہندا تو جیڑا مولا لی دے بوئے دے ایک باری آوے وات کسے دے بوئے دے ویندی ضرورت نہیں ہاتم تائی سخی آئی ہاتم تائی سخی آئی تے ہائی کافر کافر ہونے دن آتے ہو جنت جنہیں آئی سکدا کیونکہ جنت کافر ہم آستے نہیں سخی ہونے دن آتے جہنم چنہیں آئی سکدا آئے گال سوچن دی کافر ہونے دن آتے جہنم چنہیں آئی سکدا تسخی ہونے دن آتے جہنم جنہیں ہاتم تائی کے دویندہ قرآن چلے لہا پیدا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام آراف کہتے ہیں اس پہ اصحاب کاف کا کتہ ہوگا سال نبی کی اونٹھنی ہوگی اور ہاتم تائی ہوگا پھر وہاں پہ وہ آئیں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے پھر وہاں پہ ایک مرد آئے گا آئے 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 ستر سنو بھائی پھر وہاں پہ ایک مرد آئے گا جسے اختیار ہوگا وہ جسے چاہے جنت میں بھیجے جسے چاہے جہنم میں بھیجے معصوم کو پوچھے گا مولا مرد کون ہے سرکار فرمائے وہ میرا دادا علی ہے اے آئے مولا فرمائے جتنا میں علی کو لیلما ہی اتنا کسے پوچھیا کوئی نہیں اگر کسے پوچھیا تو اسے کہا یا علی میری پاک دے پیچ کتنے ہیں یا علی میری داڑی دے والا کتنے ہیں اگر مولا علی دس بھی چھڑ دے بہت تیری داڑی دے تنے والا اس بے وکوف نو پتہ ہی ان ساڑی داڑی دے والا سے اپنے ہتھاں دے والا نہیں گن سکتے تو داڑی دے والا تھا دھیر سارے ہیں وہ ایک بندہ اٹھا کہا یا علی ساڑے چاکے دے کھڑی دے تو اس کھڑی دے فلانے گچھے دے دوکے کتنے ہیں اگر پوچھا نا علی انگریز آج بھی روندے پہ بکاش اس دورے جیسی ہوئی ہے کہ جدا علی آدھے پوچھ لو میں علی کھلو میں زمین نلو آسمان دے رستر بہتر جاننا انگریز آدھے نا سا پوچھیا بھئی آلی چانتے کہ میں ویڑا وہ کام دے کھڑ پوچھیا وہ جس بندے پوچھیا نا بس ساڑے چاکے کھڑی دے تو اس کھڑی دے فلانے گچھے دے دوکے کتنے ہیں تو امام فرمایا ایک سو نڑینوے علی کائنات دے امام آئی نا وہ اگر علی دی اس گال دے پتہ دے کری ہو گیا اس گچھا لایا تو قرآن دے قسم علماء کو لنجے سنیا ایک سو نڑینوے بنیا کیونکہ علی دی زبان چو نکل گیا اوہ اے منافق اوہ دے دلے جب بھڑ گیا ایک سو نڑینوے لہٰذا ایک دوکہ گھاٹ بنے ایک سو اٹھانوے بنے اللہ دی کائنات جہا سنائن دے بابن کو یاکے تو یا علی تیرے علم میں فرق ہے مولا علی دے تیرے جلال آیا سرکار فرمایا ہیا کر اور بغیرات نہ بان جیڑا امام علی دے علم تے شک کرے وہ ولد و زنا ہے وہ حرام زادہ ہے حرام زادہ پیاں بڑھن دے آپ دس نہیں یا جیڑا دوکہ کھا دے وہ بولنے آئے 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 یا علی زندہ سلامات رہے یا آئے آئے سرکار فرمایا آپ دس چھڑ سیں جیڑا دوکہ کھا دے یا بولنے پاک رضول فرمایا میرے بھرہ علی دی خندق اللہ دین دی ایک زرب سکلائن دی عبادت تو فضلے با وجیر تشریف فرمائیں زیادہ دیروں نہ نہیں بیٹھونا با آخری جملہ فضائل خندق وید جنگ جس اچھ مولا علی پایدل گئے خندق تو پہلا دو جنگہ ہو رہے ہیں جنگ بدر تی جنگ اوہ توجہ میرے آنے پاس ہے جنگ بدر تی جنگ اوہ بدر اچھ مسلماناں ترہ ستیرہ تا کافرائی ازار ترہ ستیرہ تے ازار دا کو مقابلہ بدر اچھ مولا علی بڑا ماریہ اوہ دچھ کافرائی ترہ ازار تی مسلمان آئی ازار ترہ ازار تے ازار دا یہ مقابلہ کوئی نہیں واتوی مولا علی بڑا ماریہ دو جنگہ جنگ مولا علی کٹ کٹ کے بھجائے تو دو جنگہ درد لے کے غریب شام دا پیوٹور پیا اوہ ستا کہ بندہ ڈھوٹا جیڑا پانچ منٹ علیہ گے کٹ جاوے اجٹ کی زبانے جو اوہ ستا کہ بندہ بے کھان جیڑا پانچ منٹ علیہ گے کٹ جاوے تاریخہ دی امار ابن عبد وہ تس دے زین چایا اوہ ستا کہ امارے جیڑا دعویہ کردہ میں ازار نال اکلہ لڑ دا ہوں امار کلوے نہ ہو سکدہ اوہ پانچ منٹ علیہ گے کٹ جاوے بابا ٹرکڑڑڑ امر سے دروازے تھی آیا وہ بڑا پریشان ہو اوہ ستا کہ یار میں سنیا توں ازار نال اکلہ لڑ دا ہیں میں سنیا توں ازار نال اکلہ لڑ دے تے آہ میں تینے ہکنا لڑونا بائٹے کا کان ستر دلوت فریزو آہ میں تینے ہکنا لڑونا لفتے ہکایا اوہ دو قدم پچھے ہٹ کی پیدا نا نا اکنا لڑنا میری توہین ہے تے بھامی دش مڑائی بان جن آپ کے پیدا ایک آلدہ پتہ تا لگزی جے میدان جو بیسے کان آئے 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 اوہ سکا بڑا بہادر ہے اوہ سکا بابا بہادر دیا تو جن آپ ڈٹھی ہیں اسنوں لڑنا ڈٹھیں تے میں اسنوں لڑنا تیارا میں نے اتنی تا گلدہ چھڑ چدا اوہ لڑ دے تلوار اوہ تو ہٹھا مار دے پاس سے تو مار دے لڑن دا انداز کے پہاویں دشمن آئی پیدا ایک گلتن اوہ دس سے جڑا بچ کی آیا ہوئے آئے آئے اوہ سکا لی کھل تو بچ کی آئے کوئی نہیں اسنوں لڑنا تو یہ آرہا تاریخہ دی خندق دی گہر آئی بھی پندرہ فوٹ آئی تے چڑھائی بھی پندرہ فوٹ آئی یعنی پندرہ فوٹ گہر ہی کھو دی ہوئی تے پندرہ فوٹ چیڑی آئی پاک رسول ڈیوٹی رہی دو دو صحابہ دی بھرا بھرا بڑا آکے تے دوسری خندق کٹھو خندق کٹی کی خندق آئی بھرا مدینہ شار دیوار محاصرہ اپنے دفاع آواز تے خندق کھو دی بھرا کوئی بندہ کے حملہ نہ کرے علامہ آزر حسن زیدی صاحب جملہ مالک انہ دے غریب کرامت کرے بیٹے کا خان بڑی لطفہ لیگا لے انہا پڑیا کسی کم ظرف نے کہیں سے کم خندق کھو دی آئے آئے سمجھے ہو یا تُسان خندق کھٹی گی پندرہ پندرہ فوٹ کھٹنیاں نے وہ پڑھ دے پہلے کسی کم ظرف نے کہیں سے کم خندق کھو دی جہاں سے عمر کے گھوڑے نے خندق بار کی اور پہلے نیز پاک رسول نے خیمج ماریا وہ زکائن آندے جو کوئی تے اور آنگھال تے پاک رسول فرمایا کوئی ہے جیڑا کتے دی زبان بند کرے کوئی ہے جیڑا کتے دی زبان بند کرے یہ تے پران پیداوے زعویت لبسار و بلک تو قلوب الحناجر سے رہی ساٹھ کے جنہیں سیرت پکی بیٹھے تو اٹھیا کوئی نہ تو اٹھیا اوہ جڑا ہر میدان چوٹ دائی میں بیک سب بندہ چپ کیڑا بند ہے اٹھیا اوہ جڑا ہر میدان چوٹ دائی فرمایا یا رضو اللہ انان تکلیف دے اندھی ضرورت کوئی نہیں میں علی نے اجازت دیو میں اس بغیرت کو پوچھ لیں نہ جو میں علی دے ہون دیا تو اٹھی جڑا کیوں کی تھی پاک رضو اللہ نے فرمایا یا علی آمرے اور ازار انال اکلہ لڑ دے لفظ ازار اور اکلہ آیا میرے مرشد اندھی جرد جلال آیا فرمایا یا رضو اللہ اے ہیک آمرے اے ہیک آمرے تیری نسل دے جتنے دشمن مار گئن انہان زندہ کر جتنے جمنے انہان بھلا جتنے ہیس میدان جنان بھلا اوہ ایک میدان جھو جوان اکٹھے اور میں علی دے سامنے اوہ تے محمد نوں ساڈ مارن اور تم میں علین چا دے میں اجازت اور میں تلوار زلفگار بے نیام چکرہ یا رضو اللہ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے دے سر لانتائیں علی دے چیرتے پسینہ آوے ماں نے نہ حیدہ رکھیائی نہیں زندہ سلامت رو پہلے بندے تو لے کے آخری بندے دے سر لانتائیں علی دے چیرتے پسینہ آجاوے میری ماں نے میرا نہ حیدہ رکھیائی نہیں اسلام دنس ردی خاطر ستر تبہتر جنگ کی تھی علی اور ہر جنگ چلی کافرہ دیاں دیں اندہ اترام کی تا اگر سب نہ بند جائیں کافی ذاکر پڑھا نہ لیں سید بادشاہ عویت شریف فرمائیں بھائی جان بھی آگئیں ڈیوٹی قبول فرمیسو بھائی جان میں کہت جائیں علی کافرہ دیاں دیں اندہ اترام کی تا مسلمانہ اسے علی دیں اندھی ان چھتری بازاران چھتری شاہران کیڑا جرمائی علی دیاں دیں اندہ بے موسمہ وطن چھوڑایا نہیں کوئی جڑا غریب ہوئے نا کوئی دیگر ٹیم وطن چھوڑا لگے تو لوگ گا دن یار آئی دی رات ٹک پو وستہ زمان نئے پردیس پہ پہنا تے آئی دی رات رہ پو حسین او غریبے جڑا اٹھاوی رجب دی ڈھل دی دیگر وطن چھوڑن دا ریا تے آدھ رات ویلے وطن تا ٹوڑیا تے کسے ناکیا تیرے ناندہ مزارے آئی دی رات ٹک پو بلہ انشاءاللہ کسے غم نہیں بڑی منظوری ہے دی مجلسے مالک بھائی جان دے لنگا رکھ را جاتا بڑی بھرکات قبول منظور بیٹکہ خان بابا نسیم شاہ جی جان دے آس رہتے علی دیا دیا بطن چھوڑیا نا اس دنہ آباس ہے تے آباس وفا دی ہاتھ مکا چکی اتنی وفا کی تیسٹکارِ آباس جو جنابِ آباس دے زنگی جلی دیا دیا دے ویڑیا تو پکھی نائی لگ دا تے جدہ غازی لتھنا وات انہ علی دیا دیا سرکارِ حمزہ دی شہادتِ کمرت رٹ گی مگر گھر محفوظ رہی عزت محفوظ رہی دوسرا جرنائل جنابِ جعفرِ تیار سرکارِ جعفرِ تیار دی شہادتِ محمدِ کمرت رٹ گئی مگر گھر محفوظ رہی عزت محفوظ رہی تیسرا جرنائل بامی ہک زرب سکلائن دی عبادت تو ود گئی جدہ علین زرب لگینا وات بھی گھر محفوظ رہی پردہ دار محفوظ رہی چوتھے جرنائل دی لانا کوئی امت داری جلائے گیا ہر کوئی پہا دے لٹلا ہوئی ناندہ غازی لائے گیا بھلا علیہ بھلا رشالہ کسے گامے جنر روڑ دینیا محمد دینیا راضی گونے بھلا سکین مسلمانہ دے جھاکے لائے گیا ہا ہا بھلا زندگی ہوئی بھائی مالک تیری ڈیوٹی قبول فرما بھی بھائی جن پہ فرمیندن عباس دی لانے نال لوکن دے جھاکے لائے گئے بھائی جن کوفت شام دے کمی پہا دے لٹلا ہوئی ناندہ کوئی نیوائے گیا بھائی سرکارِ عباس شہیدے جنہو چھتی دفعہ حسین تو رہا تھے چھتی دفعہ باپس بولایا سارے زاکرگار بیٹھے میں سارا مضمون چھوڑ دیتا اللہ دے قسمیں ادھے گھنٹے دے مضمون چھوڑ دیتا ممبرِ رسول دے کھلو کے پیدا میں قریب تو شروع کردہ پہا سیدہ دتا شریف فرمایا وید شہید جنابِ عباس سے جنہو مظلومِ کربلا چھتی دفعہ ٹو رہا تے چھتی دفعہ باپس بولایا جو عباس تو میری کمر دہ زور ہے آئی نسرکارِ عباس لٹھا غریبِ کربلا مٹی تو بیٹھائی بیٹھے کا خان مالک تری آیاتی کرے بڑا آزادہ رہے میری آپڑی آکھ بستی فی میں قدی نہیں پڑھا جا حسین کرسی تو بیٹھائی اوہ کرسی تو نہیں بیٹھ سنگدہ جاندہ اکبر جا پتر ذہین تو لے جاوے غریبِ کربلا مٹی تو بیٹھے آئیں عباس دے ہاتھ تلوار آئی غریب غازی دے پاس ایک کیا دین عباس لڑ دیں نہیں مولا اجازت منگینا ہے اجازت دے ہو تو ہاتھ جنگ کرنا بسم اللہ بھائی جاندہ اکبر علی اول مظلومے تے عباس آخری مظلومے آئے زندگی سلاماتو بے ماہ حسین دی رات مولا دی ذریع دے بار سلام لکھے ہوئے سلام علیکہ یا اول مظلوم بھائی جاند پہ فرمائے علی پہلا مظلومے عباس آخری مظلومے مظلوم ہوندے ہی ہوئے جیڑا طاقت بھی رکھ دا ہوئے وات لڑا نہ کوئی نہ دے ہوئے جن پابنیاں کھا گئے فرمائے عباس اے تلوار منچ دے غازی لڑنا تو میری فائدہ جرنائلے بھائی جاندہ بھائی جاندہ ملی کر بلا دے چپ جرنائل بسم اللہ کرا مولد زاکری پہا دے بھائی اجازت میں لی کر بلا دے چپ جرنائل جن بھینٹے بھرا دیں پابنیاں کھا گئیں آئیں مات می جواناں سیدہ دے عباس تو میری فائدہ جرنائل ہے غازی لڑے مولا ہونتا ہو فائدہ موگ گئے یہ دا میں جرنائل سیدہ دے عباس تو تلوار منچ دے غازی لڑے مولا جرنائل نہیں سیدہ دے عباس تلوار لے لے نرزہ لے لے ون جتنا شامین مار سکدے مار لے جتنا کوفین مار سکدے مار لے لیکن گئے گل یاد رکھے جتنا تم مارسے نا بعد بدلے تیریاں بھینہ دے غازی روندے سیدہ دے عباس سیدہ دے عباس بیا تیری اجازت میرے کو لیں تیری اجازت اس بہین کو لے جیڑی تیرے آسرے تبتر چھوڑ آئی بھائی جن جنابی عباس روندے اتھائین خیمی دیارتی آکے آئی تے تطہیر پڑی بی بیا دی اما فضا ہو جڑ گیا وانج میرا غازی سوالی بانا ہے اما عباس نو آکھ بہین پہیا دی بھینا براوان دے پردے کوئی نہیں ہوندے اندر لنگیا غازی خیمی دے دارتی آکے روندہ پی فیزا دی عباس اندر لنگیا بھین پہیا دی بیازی آدھے نہیں سرزار دیا 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 میں نو کرانی دے پتر فرمائے عباس میں تا تیری سین میں تا تیری ماں ہاں عباس رو گیا دن تو میری سین ماں ہی تی حسن تے حسین دی اگر میں ماں صدا حسن حسین دی برابری ہون دی میں نو کران تو میری آلیہ سین فرمائے عمہ فضا وانج میرے بیر نو آگ بھین پہیا دی یہ ہکلا زمین بابی علی علی شکل تا بکھا ان عباس خیمی دے اندر آئے میری آلیہ سین ڈٹھا عباس دیا اکھا نہ انسان واندہ بدلائے عباس رو اندہ پی میں جان ہر گھر جھیک بختان لے ہوندہ ہے ایک گھر دا سردار ہوندہ ہے تو جدا کوئی بختان لے رو پاوے نا جدا کوئی گارج بختان لے رو پاوے وہاں تو باقی یہاں دا مشکل ہونگے جینا جدا عباس رو نانا میری سین آدھی عباس کیوں پہ رونے رو کے فرمائے جن امہ دی جائی ایک سوال پچھ دا بی بی آدھی عباس کیڑا سوال عباس آدھ بھین اللہ دی کہنا آتی کوئی ایک جرنیل بھی کھا جیڑا طاقتی رکھ دا ہوئے لڑبی سمدھا ہوئے اوڑے باو جوز نقصان ہوئے او لڑے نئی بی بی آدھی عباس آمیتن ایک جرنیل دی کہانی سنینی آئے ایک جرنیل آئی تاکت اتنی آئی ایک ضرب سکلائن ایبادت ودھوئی آئی آبا آزان دے انگوشت شہادت نال سورج مقام زوال تے والایا او جرنیل ویدھریا سنا دے پرزے ہوئے جرنیل چپریہ بھلا دے کوشش کر لے آبا آزان دے جرنیل دے سامنے کرسی نانے دیتی جرنیل چپریہ دروازت بھال کی جرنیل چپریہ گنڈی جرنیل دی زوجہ دا پاسا زخمی آیا جرنیل چپریہ جرنیل دے گلت مسلمان جرنیل چپریہ گنڈی آدھے بھائیل او جرنیل کونہ بیبیا دیئے اوہا تا تیرا بابا لی آئی اوڑا آباس روندھویا واپس تریا کینڈ ٹھاو فضل دیما آباز آدھے کدائی نہ روئے میڈا سردار کیوں بد روئے آباس آدھے بہین پیرا اجازت نئی دیندے میں آسگار دی تاس کھا گئی ہے بیبیا دی آباس آمیں آلی دی دھی کلو کوئی ادھار لے رہی ہے آج اس ادھار دے بدلے تینی جازت لے دے لیا آباز آدھے سوچ کے منگے مدینہ نئی کر بلائے بھلاوے بھلاوے اوہ اکبار دی ماو دی مکی ہوئی ہے ماتمی جوانو بیبیا دی آباز آمیں جدہ میری ڈولی تیرے گار چائی آئی آر بیبی میرا چہرہ ڈٹھا جدہ تیری بھائین آلیا آئی 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 مین آدھی آئی بھر جائی مین رئی سے رب جاؤ پرے تیار دین ہو آ مانگ میں کہے دیو آمیا کیا آج نہیں جدہ کربلا ضرورت بڑھ گئی مانگ لے سا آج اوہ موووی کھاوی دے بدلے تین جازت لہ دنیا جدہ میری آلیا سین ڈٹھا جو بھر جائی سوالن بڑھ بیبیا دی آباز بے شک لگوایا مگر اتنی منت لہا اپنا گھوڑا ایک واری پھائی میں لیا آج میرے سامنے گھوڑے تے سوار ہو مائے آدھی را سامن بابا لی ملن آیا ماتمی جوانو آباز گھوڑا خیمے مگایا غازی چڑھان دائی را دا کیتا بیبیا پتھران دا ماتم چور کیتا شبیر ڈٹھے جو کوئی پردادار ماروے سیا سیادہ دے آباز گھوڑا ٹور میرے پردادار ماروے سال ماتمی جوانو آباز گھوڑا ٹوریا پندرہ کڑ ماتے غازی دا گھوڑا نائی گیا آلیا سائن بھاج پھائیے پیرا دے گال چا بہن چا پھائی آئینا رو رو کی آدھی یہ بھیڑی داما سلامت رائے ایک منہ تھمشی رتے لائی وانیا بیبیا دے کال ملنے نا زیور حوصلے نالمات مہ جوانو تو ہاڈی محبت روے کے پردادار پیرا دے گال چا بھائی جبایا رو رو کی آدھی یہ بھیڑی داما سلامت رائے ایک منہ تھمشی رتے لائی وانیا بیبیا دے کال ملنے نا زیور آئے وہ قائدیاں والے جی میں پامن ہے نا سمجھائی وانیا رو رو کی آدھی یہ کمیں بولنے نا کمیں بولنے نا شرابیاں دے جو بول کے بھی رو بھی کھائی وانیا بیبیا دی یہ کمیں ٹرنے سوڑیاں ہن یو پوچھ کے سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری انجھے نعرہ دے سامنے علامہ سید نسیم عباس سید صادق حسین شیر علی صاحب سید درگام عباس بخاری صاحب علام عباس بلو چاپکر سارے زاکر اپنے اپنے بیس بسم اللہ درود بار محمد وعالمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَسْتَئِنْ وَخُوَا خِرُ الْمُعِينِ وَسَلَى اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَلِبَيْتِ حِتِّيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ وَاَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَاهَرَهُمْ تَتْحِيرًا لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارزین روحی وارواہ العالمین للمقدم ترابِ الفدا وَلَعَنَتُ الدَّائِمَةُ الْأَبَدِيَّةِ الَعَدَائِهِ مَلْعُونِينَ مِنَ الْعَنِ الْاَنِ الْاَقِيَامِ يَوْمِ دِينَ مَبَاد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِ حِلْمَجِيدِ وَفْرُقَانِ الْحَمِيدِ بِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْإِفْلَابِ مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْا رَيْبَ فِي اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ درود بار محمد وعال محمد مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جب بندہ مج نبی پہ اور میری یال پہ درود بھیجے وہ بندہ مج نبی پہ اور میری یال پہ کوئی احسان نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی یال پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے اُچھی آواز میں درود بجی آلِ محمد کی ذات پہ ماشاءاللہ تعداد کافی ہے ذکرِ آلِ محمد بلند ہے ربی الاول کا مہینہ شان اُن سرداروں کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو بنانے کے بعد اللہ نے خود درود بڑھنا شروع کر دیا اُچھی آواز میں درود بجی آلِ محمد کی ذات پہ میں کسی مومن ازادار کو زحمت دینے کے حق میں نہیں مومن کا ممبر سے اتنا فاصلہ اچھا نہیں لگتا بندے گھر سے چل کر آ جاتے ہیں ممبر کے قریب نہیں آتے ایک بڑی دعا دینے لگوں خالق انہی قدموں سے آپ کو مولا امامِ رضا کی زباری نصیب فرمائے خالق آپ کو ملکہِ شام کی زباری نصیب فرمائے اجازہ ذکرِ آلِ محمد شروع کیا جائے دنیا کے جتنے بھی اسلامی فرقے دنیا کے جتنے بھی اسلامی مذاہب ہر فرقے سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارا مذہب کہاں سے کہتے ہیں قرآن سے تو جو ہے میری طرف جس فرقے سے بھی سوال کیا جائے کہ تمہارا مذہب کہاں سے کہتے ہیں قرآن سے نماز کہاں سے قرآن سے روزہ کہاں سے قرآن سے حاج کہاں سے قرآن سے یعنی جو جو شریعت کا عمل ٹھوچھا جائے جب آپ یہی ملتا ہے کہ قرآن سے ہے مگر آج تک کسی فرقے نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کیسے کے ساتھ ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی معزت عطا فرمائے میری بات نہیں ہم مسجد النبی تھی صحابہ کی محفل تھی سرکار رسالت امام نے امیر کہنات کی طرف دیکھ کر فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے ایسے نہیں تعداد کافی علی کا نام بلند ہے دونوات بلند کر کے نارے حیدری رسول کی بیٹی عزت دا فرمائے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ اچھا جتنے بھی ہیں بندوں نے آج تک اب جو چاہتے ہو غلام علی آپ کے لئے بات لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں بنائی کوئی کتاب دیکھی ہے کہ کسی بندے نے کہا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں ہیں قرآن کیا ہے قرآن نور ہے قرآن ذکر ہے قرآن آسمان سے نازل ہوا اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن ذکر ہے قرآن قلبِ مصطفیٰ پہ نازل ہوا یبرائیلِ امین لے کر نازل ہوئے ایک ہی کتاب شیعوں کی مسجد میں چلا جا پھر بھی وہی قرآن اہلِ سنت کی مسجد میں چلا جا پھر بھی وہی قرآن شیعوں کی فوتکی ہو جائے وہی قرآن پڑھتے ہیں اہلِ سنت کی فوتکی ہو جائے وہی قرآن پڑھتے ہیں بندوں نے وہ گھر پلا دیا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے امیرِ کہنات اور اہلِ بیعت میں قرآن میں کچھ چیزیں مشترک ہیں قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن لاریب ہے علیبِ عیب ہے جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے قرآن لاریب علیبِ عیب قرآن ذکر ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے توجہ جاتا ہوں آبا قرآن حدل المتقین ہے علی امام المتقین ہے قرآن میں سورہ مومنون ہے علی امیر المومنین ہے قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے مسجد النبی تھی صحابہ کی محفل تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کا دل کیا ہے فرمایا یاسین ہے پوچھا یاسین کا دل کیا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پوچھا بسم اللہ کا دل کیا ہے فرمایا با ہے علی ابن عبی طالب مسجد میں تشریف فرماتے امیرِ کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا میں وہ نکتہ ہوں جو پا کے نیچے ہوں اللہ سلامتے رکھے حسین کی ماں ازتتہ فرمائے قرآن میں ابتدا ہے سورہ حمد سے حمد کیا ہے الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے آیت ایسی پڑھنا چاہتا ہوں یہاں ہر بندے کو وہ یاد ہوگی لفظِ عالمین اللہ نے چار ہستیوں کے لیے استعمال کیا الحمدللہ رب العالمین ربی الاول کا مہینہ اگر دل میں بعد اترے دعا اتنی کرنا جتنی بنتی ہے لفظِ عالمین اللہ نے چار ہستیوں کے لیے استعمال کیا پہلے اپنے لیے کہا حمد ہے اس کے لیے جو رب العالمین ہے پھر مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ مَن رَبُّ الْعَالَمِينَ ہو یہ رحمتَ لِلْعَالَمِينَ ہے پھر علی ابن ابی طالب کے لیے فرمایا خلیفہ تو رب العالمین علی عالمین کا خلیفہ ہے پھر محمد کی بیتی کے لیے فرمایا سیدت النساء العالمین بطول نساء عالمین ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی مائزت عطا فرمائے اللہم صلی اللہ تھوڑا سا میرے ساتھ حمد کا ترجمہ کی دیئے تلاوت کی دیئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے پھر فرمایا مالک یوم الدین یوم الدین کا مالکہ ہے یعنی قیامت والے دن کا مالکہ ہے یہاں سے لے کر آخری ازاد دار تک مسجد النبی تھی صحابہ کی محفل تھی سرکار رسالت امام نے فرمایا لا یجوزو قیامت سے پہلے پھلے سرات ہے وہ بندہ قیامت میں جائے گا جو پھلے سرات سے گزر کے جائے گا مصطفیٰ نے فرمایا لا یجوزو اہدن سرات اللہ من قطب لہو علی و نل جواز پھلے سرات سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا ہوگا اللہ حاضر اللہ حاضر اللہ حاضر اللہ حاضر اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جسے ہی مدد چاہتے ہیں میں بات یہاں سمجھاتا جاؤں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں یا رسول اللہ کہنا یہ بھی اللہ سے مدد ہے یا علی کہنا بھی اللہ سے مدد ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے پھر اہدن السرات المستقیم بارِ الٰہ ہمیں سراتِ مستقیم پہ قیم رکھ یہ نہیں کہتے سراتِ مستقیم دکھا توجہ جاتے ہوں آپ ہمیں سراتِ مستقیم پہ قیم رکھ مسجد النبی تھی صحابہ کی محفل تھی سرکارِ رسالتِ ما سورہِ حمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے اے صحابی ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے نام حضرتِ ابو بکر صدیق ہے یہ بھی صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے وسط سے اٹھے کہا یا رسول اللہ ماہ ہوا سرات المستقیم یہ جو نمازی نماز میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سراتِ مستقیم پہ قیم رکھ یہ سراتِ مستقیم کیا ہے نبیوں کے سلطان نے بیٹھنے کا اشارہ کیا یہ پھر اٹھے فرمایا یا رسول اللہ ماہ ہوا سرات المستقیم کہ سراتِ مستقیم کیا ہے نبی بیٹھنے کا اشارہ کرتے رہے تاریخ بتاتی ہے کہ پانچ دفعہ یہ اپنے مقام سے اٹھے نبی بیٹھنے کا اشارہ کرتے رہے ابھی جاند لمحے گزرے تھے وہ دروازہ جو مسجدِ نبی کی طرف کھلتا تھا اہدرِ کررار مسجد میں داخل ہوئے مصطفیٰ نے کہا اصال عنی اب مجھ سے پوچھو کہ سراتِ مستقیم کیا ہے پہلے خلیفہ حضرتِ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ ہوا سرات المستقیم کہ سراتِ مستقیم کیا ہے نبیوں کے سلطان نے امیرِ کہنات کو بلند کیا فرمایا اَلَا عَلِيُّ وَسْسِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ نمازی نماز میں جس کی دعا مانگتا ہے وہ سراتِ مستقیم علی ابنِ عبید اللہ سلامت رکھیں حسین کی ماہ عزت عطا فرمائے قرآن حُدَلِّ الْمُتَقِيمِ علی امام المتقین قرآن میں حضرتِ آدم کا ذکر علی وہ ہیں جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی قرآن وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے آدم کو خلافت نبوت عطا کی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جناب پیر کرمشاہ پھیرے والے اہل سنت کے عالم دینہ ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا جب زاد جلی نے آدم کو خال کیا خلقت کے بعد فرشتوں نے کہا بارِ الہ تیری عبادت کے لیے تیری تسبیح کے لیے تیری تقدیز کے لیے ہم فرشتے کافی تھے آدم کو خال کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں اللہ جانتا ہو وہ تم نہیں جانتے فرمایا اگر تم اتنا جانتے ہو کیا تمہارے پاس اسما کا علم ہے فرمایا بارِ الہ جو تُو نے تعلیم دیا ہے وہی علم ہمارے پاس ہے فرمایا آدم ان کو وہ اسما بتائے جو میں نے تمہیں تعلیم دیا ہے حضرتِ آدم نے اپنا مو آسمان کی طرف کیا فرمایا انت المحمود وحاظ محمد تُو محمود ہے یہ محمدِ مصطفیٰ ہے وَانْتَ الْعَالَى آزَا عَلِيُّنِ الْمُرْتَضَى تُو عَلَى ہے یہ عَلِيُّنِ الْمُرْتَضَى ہے وَانْتَ فَاتِرُ السَّمَا وَاتِوَاللَّ آزِهِ فَاتِمَة تُو فَاتِرُ السَّمَا وَاتِوَاللَّ یہ جنابِ سَيْدَا کَنُّرَهِ وَانْتَ الْمُحْسِنِ وَحَذَلْ حَسَنَ تُو اللَّهَ مُحْسَنَا ہے یہ حسن کا نور ہے وَانْتَ قَدِيمُ الْلِسَان وَحَذَلْ غُسَنِ تُو اللَّهَ قَدِيمُ الْلِسَانَا ہے اور یہ حسن علیہ السلام ہے آوازِ کِبْرِيَائِ فَسْجُو دُولِ آدَمَا آدم کو سجدہ کرو یہ بھی پنجدن ہی ہے اللہ سلامتے رکھے حسن کی معجزت ادافرمائے بتا رہا ہوں علی اور قرآن کا کتنا مزاج ملتا ہے قرآن میں حضرت نو کا ذکر علی وہ جن کے نام کی وجہ سے حضرت نو کی کشتی کو کنارہ ملا قرآن میں حضرت دعود کا ذکر اللہ کے نبی حضرت دعود کا ایک موجزہ تھا لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہے پکھل جاتا نرم ہو جاتا وَلَيَّنَ الْحَدِيدَ لِدَعُودَ علیہ السلام وہ اللہ جیس نے دعود کے لئے لوہے کو نرم کیا توجہ چاہتا ہوں آپ زاکر صاحب حضرت عباس کے فضائل پڑ رہے تھے مگر میری بھی مانگی ہوئی خیرات ہے جناب سرکار وفات سے جملہ ایسا کہنا چاہتا ہوں دل باغ باغ ہوگا جنگ سفین امیر کہنات نے اعلان کیا آج میرا کون سا بیٹا جانگ لڑے گا امام حسن آگے بڑے جناب حسین آگے بڑے علی نے بیٹوں کی بیشانیوں پر بول سے دیئے فرمایا تم تو موحلہ سے محمد کیوں میں نے اپنے بیٹے کی بات کیا ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی مائزت اتا فرمائے اللہ انہا ہاتھوں کو کسی کا موت آئی نہ کرے فرمایا تم تو موحلہ سے محمد کے ہو میں نے اپنے بیٹے کی بات کی ہے سرکار وفا آگے بڑے پہلی جنگ مولا عباس کی امیر کہنات نے اپنا آمامہ اپنی یبا اپنی زیرا اپنے بیٹے کے بدن پر زیبتان کی وہ بندہ جو علم والے کا نوکر ہے اس کے لیے بات ہے جیسے سرکار وفا مولا عباس نے اپنا قدم خیمے سے بہر رکھا جیسے خیمے سے بہر رکھا ایک شامی نے کہا مولا عباس کہا جی فرمایا آپ نے زیرا پہنی ہے اپنے بابا علی کی اللہ سلامت رکھے حسین کی مائزتہ فرمائے آپ نے زیرا پہنی ہے اپنے باپ کی زیرا آپ کو ایک بالشت بڑی ہے پڑے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے باپ کی زیرا جیسے بیٹے نے پہنی شامی نے کہا سرکار وفا سے کہ یہ جو زیرا آپ نے بدن سے پہنی ہے یہ ایک بالشت بڑی ہے توجہ جاتا وہ بندہ جس کی مکان کے چھت پہ علم عباس ہے اور سخی سے مدد مانگنے کا قیل ہے صبح اٹھے یہ ہاتھ عباس کو سلام کرتے ہیں شام کی بھی مولا عباس کو سلام کر کے سوتے ہیں گزرتے ہوئے اٹھتے ہوئے پیٹھتے ہوئے جو سرکار وفا کو مدد کے لئے قابل سمجھتا ہے اور سخی عباس کے علم کو سلام کرتا ہے جب شامی نے کہا نا حضرت عباس کو کہ یہ زیرا ایک بالشت بڑی ہے سرکار وفا نے اپنا یدللہی ہاتھ زیرا میں ڈالا زیرا میں ڈالنے کے بعد فرمایا کتنی بڑی ہے کہتا ہے ایک بالشت بڑی ہے جناب وفا نے زیرا کو اپنے ہاتھ تھے زیرا لوئے کی کی کٹنا شروع کیا زمین پہ پھینکا زیرا کا زمین پہ پھینکنا تھا شامی دو قدم دور کھڑا ہوا فردائیہ عباس بیٹ علی کے یہ تو حضرت دعود کا کام تھا جن کے لئے اللہ نے لوہے کو نرم کیا ہے آج سفین کے میدان میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے لوہے کے دو ٹکڑے کیے ہیں یہ کیسے کر دیا ہے مولا عباس مسکرا کر کہتے ہیں دعود میرے بابا کا نام لے کر کرتا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی معزت دعا فرمائے علی اور قرآن میں تھوڑا سا فرق بھی ہے پریشان ہو گئے ہو علی اور قرآن میں تھوڑا سا فرق بھی ہے کچھ فرق کیا ہے بندہ ساری زندگی قرآن قرآن کہتا رہے اللہ نہ کوئی نیکی عطا کرتا ہے نہ کوئی سواب عطا کرتا ہے مسجد النبی صحابہ کی موجودگی میں سرکارِ رسالتِ ماب نے فرمایا اگر بندہ ایک دفعہ علی کا نام لے اللہ ختمِ قرآن کا سواب عطا کرتا ہے اللہ سلامت رکھے حسین کی معزت عطا فرمائے پھر فرمایا قرآن اور علی میں دوسرا فرق قرآن کو مس کرنے کے لئے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لئے اللہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے لا یمسوہو اللہ المتحرون قرآن کو مس کرنے کے لئے بندے کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے پہلے بدن پاک ہو پھر قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور علی علی کرنے کے لئے بندے کی نسل کا پاک ہونا ضروری ہے اگلا فرق تو میں جو چاہتا ہوں آپ آپ قرآن اور علی میں ایک اور بھی فرق ہے جو قرآن کا منکر اللہ اسے کافر کہتا ہے جو قرآن کا منکر نبیوں کا سلطان اسے کافر کہتا ہے جو قرآن کا منکر بارہ امام اسے کافر کہتے ہیں جو قرآن کا منکر سارے اسلامی فرقے اسے کافر کہتے ہیں مگر جو علی کا دشمن ہے نبی اسے حرامی کہتے ہیں دو باتیں پڑھلی کے چہرے میرے سامنے تشریف فرما مجلس دیہات کی ہے ہی نہیں دیرے کی مجلس مجھے محسوس نہیں ہو رہی غلام علی دو کام ایک کام ممبر سے پہلی دفعہ ایک میری وصیرت نصیت التماس سمجھو علی علی مت چھوڑنا علی علی خدا کی قسم زندگی میں علی علی مت چھوڑنا علی کے بغیر تمہاری نجات نہیں امیر کہنات نے فرمایا یا حریص و عمدان میں یا متیارہ نیکانہ مومنہ و منافقہ جو بھی بندہ دنیا چھوڑ کے جائے گا وہ مجھ علی کی ضرور زیارت کرے گا چاہے مرنے والا مومن ہوا چاہے مرنے والا کافر ہوا عمل کی بات نہیں بات کہہ رہا ہوں امام کو مت چھوڑنا اس علی کی خاطر علی ان ولی اللہ کی خاطر علی کی بیٹی دربار میں گئی اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے حسین کی ماہ دنیا کا کوئی غم نہ دے پہلا علی علی مت چھوڑنا دوسرا حسین کا ذکر مت چھوڑنا یہاں سے لے کر آخری ازادار تک جو بزرگ تشریف فرما ہیں حسین کی مجلس ہو گھر کے کام چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا حسین کے ذکر میں ضرور جانا حسین نے اپنے مومنوں سے دو التماس کی وہ رسول کا بیٹا وہ بطول کا بیٹا وہ علی کا بیٹا رزق مانگو حسین رزق دیتا ہے اولاد مانگو حسین اولاد دیتا ہے مومن مشکل میں وہ اللہ حسین کا صدقہ تری مشکلے آسان کرتا ہے اگر کوئی غریب پھکارے حسین اسے وطن دیتا ہے میں حسین کی کریمی بتا رہا ہوں اگر کوئی بہن بیٹی مانگے حسین اس کے گھر کو آباد کرتا ہے حسین سے جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے حسین سے ضرور مانگنا حسین نے بھی ایک چیز مانگی ہے مومن سے کیا مانگا ہے حسین نے آخری وقت تھا غریب کا بیٹی باپ کے سرانے کھڑی تھی شبیر نے فرمایا شیعہ جب بھی تھنڈا پانی پینو میں گریب کی پیاس کا ضرور یاد کرنا حسین کی پہلی تیرے تیرے مومن تو اسے مانگنی جب بھی پانی پیو یہ لف ضرور کہا کرو حسین تیری پیاس پہ قربان حسین تجھ پہ سلام یہ حسین کی التماس ہے جو شبیر نے مانگا ہے دوسرا جب بھی کسی غریب کا ذکر کرنا میری غربت پہ ضرور رونا حسین نے مانگی ہے آنسو کی خیرات آنسو کی خیرات شبیر نے اسما لیے مانگی ہے بہن ستر قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی تھی نمار میرا حسین کے علاوہ سارا کوئی نہیں تھی اتنے فصل پہ تھی جہاں تک شمر کا ہاتھ نہیں جا سکتا تھا یہ پہلے غریب کی گردن پہ خنجر چلا تھا رہا اتنے میں سکینہ بنتل حسین نے وہ بندہ جس کے گھر میں چھوٹی اولاد بیٹی جیسی ہے بات اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں آئے تو اتنی کرے گا جتنی شام کی ملکہ کو منظور ہوا بیٹی غریب کے سار پہ آئی شمر نے آ جیسے خنجر چلا رہا تھا حسین کی بیٹی نے شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالنا تھا حسین کی بیٹی کا ہاتھ زخمی ہوا مرنے خنجر کو زمین میں رکھا غریب کی بیٹی کی ظلفوں پہ ہاتھ ڈالا اس نے تماتے مارنے شروع کیے اور حسین سے پوچھا حسین بیٹی کو خود بھلایا ہے یا چل کر آئی ہے غریب رو کر کہتے ہیں مشکل وقت میں بیٹیوں کو بھلایا نہیں جاتا بیٹی یا چل کر آ جاتی ہے اس نے حسین کا سر جدا کیا لے کر وہاں گیا جہاں آپ پاس کوئی بدن پڑا تھا بیٹی غریب کی باپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی کہتی ہے سر مجھے دے دے تجھے اٹھانے کے آداب نہیں آتے ہمیں غریب کی باپ کا سر سلوہ آپ پڑے ہیں ہمیں پوچھے اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد ملک منیر حسین خوکر سید صادق حسین شیرازی صاحب سید درگام باس بخاری صاحب غلام باس بلوچہ بکھر سارے ذاکر اپنے اپنے وقت تھی انشاءاللہ خطاب فرمیشن گئے ان جن عبدالسام نے ذاکر امتیاب حسین کاشے ذکر آل محمد بیان فرمیشن تبارکن سورة فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نحب دوا ایاکا نستعین بہدن سرات والمسکیم سرات اللہ زینا من دمواری اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہم فلیل محمد وعالی محمد درود پڑا محمد وعالی محمد یزمت باواز بلاند اللہم فلیل محمد وعالی محمد ماشاءاللہ درود سارے نواندہ ہے تے درود دا پڑنا بڑا ثواب ہے چونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ تھوڑے نالل کے اللہ دی ذات بھی درود پڑ دی محمد وعالی محمد دی عظمت ہے باواز بلاند درود پڑو محمد وعالی محمد دی عظمت ہے حضور اللہم فلیلہ محمد وعالی محمد دعا ہے ایبانی آن دی صفیح اذا بچھائی خرچ اخراجات لنگرنیاب دور نزدیک تو مومنین دٹو رایا زاکر علماء دی پڑھائی تے میں حکیر دی ڈیوٹی او پاک سین منظور کرے جیڑی زندان شام دے وچ اٹھا نسیرانہ بنا کے سمدھی آئی عباد و شادرہ سوائے غمی حسنین دے کوئی دن درن جو ہم نے دیکھو تو قبلہ جیڑی چند منٹ ڈیوٹی ہے او سرکار دی ڈیوٹی ہے جیڑا گرساں جو نمازی نماز پڑھ دا ہے کیونکہ حسین دا ذکر افضل نماز ہے چونکہ زاکر نالہاں نا کرنے چاہی دی بولنا چاہی دا خالق نے زبانہ اتا کی تھی ان فضیلت آل محمد بولن باستہ بسم اللہ چونکہ سرحالانہ بیماری دی علامت ہے خلاق عالم لطفان زبانہ اتا کی تھی ان ذکر محمد و آل محمد دے بولن دے باستہ عباد و شادرہ و زندہ و سلامت کوئی تولانی مجلس نہیں سڑھا گھارے سڑھا بھائی اہو دا سائیوں میں میند مولا پائنٹن پاک بھائی فیصل دی قبولت منظور فرماوے تو قبلہ میں کوئی انتظار نہیں کرونا تھوڑے جے ٹائم اچ تھوڑے جی ڈیوٹی اس دے بعد طالب دعا اور اپنے عزت طالب رہا نو ٹائم جنے تو ساں ایک با جماعت سلوات چاپڑو میں نوکری شروع کر دیں نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے ملک بولو حیدری برعظمت محمد والے محمد بلانتر سلوات تو اجازت نوکری شروع کریں بسم اللہ پہ خورم بلکل میں تھوڑے جی ڈیوٹی بسم اللہ سارے محمد والے محمد سارے محمد بالکل میں کریں سارے محمد سارے محمد نعرہ حسن سارے محمد الحمدلہ سبحان اللہ لِللہ رب العالمی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین باوض بلان سلمات بس خطبہ کافی سمجھو کافی اباب پڑھا نہ لن خطبہ دباد دل چاندہ ہے کہ جناب نو پجابی زبان دی بلکل چٹی پجابی دی ربعی سناوان جاڑی ہر بندے نو سمجھاوے اے مدینے علی سید بندے دی نیت کو دے دی نیت کو نہیں دے دے تو کی بلا گالمہ نیت دی شنو کرنگا پڑھا ربعی ہے توجہ بشماللہ ارد کر ریاں جیند بہر بڑی توجہ نیازی حسان جیند اندر عشق حقیقی ہوئے تے بھامے ہو من رنگ دے کالے تے سائیاں کو منظور ویندن بے حب شیدہ تے فرمایائے شاہ و لاج پالے جیتائی بیلال یادان نہ ڈیسی آج سجدہ چڑن محال ملکے بولو حیدری عباد و شادروں زندہ و سلامت اگر جناب جی توجہ ہوئے تے حکر و بھائی اور سناوے چاہو بسم اللہ عرض کریاؤں سروردان دنیا دے تے تابے دا اور علی جیہ کوئی نہیں ماشاءاللہ قسم خدا دی جنگ دے فن دا فن کا اور علی جیہ کوئی نہیں کھڑا دا میں تا ماری دید زمانے تھے تے چودہ اور علی جیہ کوئی نہیں تُو من نہ من تیری اپنی قسمت سردہ اور علی جیہ کوئی نہیں حیدری عباد و شادروں زندہ و سلامت سوائے غم حسنہ اندے کوئی دنیا دا رنجو غم نہ دیکھو شریفو ٹائم نو مدین نظر رکھ دیاں قبلہ جناب نو وین او سناوان لگاں جس تے باکر علوم دے زخمی بابیدی موہر لگئے جیڑے گھروں نیت کے اس تے آئے او کے ظہرہ دی دیاں نو پر چامن چلے ہیں اگر نیت کی آئے تو انشاءاللہ قد آنا اس ہی ہکڈیڈ وین اس دے بعد بھائی جان نو ٹائم دیوا توجہ شارت نیاز حسن پڑھا وین بسم اللہ مولا تیری ادھین دے پر دے سلامت رکھے تلوار دی مات تو تو کھائے کیا تے تانگے آئے شام والا بلارے ہار موڑ بلار تے رکنا پوندیں گھین قیدی پرداؤ دارے پرداؤ پیاں دا سی اکبائے پرداؤ پوپیاں دا یدید کمین دا دربار ایک ساپ چلی دیا شریف دیا چپ کر کے کھڑیاں بے پاس بھیراوا پتران دے کاتلینا مات رس سے پائن جیڈ ویلس بیرا رد دید پی جناب سجاہت کمینہ دا شمرمن ایک ساپ چلی دید رس پر ہوندائے کھانے اے لینہ دا ترے باغی دا بڑا پتر سجاد جیڈ ویلس سجاد دا نام ہے کمینہ دا مہدت نوا کیا حسین دین نسل مکاہیں میرے دربار سجاد نو زندہ کیوں لے اے کمینہ دا میری مجبوری بن گئی ہے اے لینہ دا ڈزا کے ری مجبوری بنی ہے اے کمینہ دا چایا خون یلودا میں خنجر دوبارہ اے شبیر دین نسل مکاہیں اے سجاد دے گال دیں گال رکھیے ایک بردیاں پپیاں اے کمینہ دائیوں منظر ویک اے ایک کے سوچیاں تے مائے اور نہ خنجر چلاواں کیا کرائیں آپ پہ مائے ویسی ہیں اندے سامنے کھڑ کے اندی مادہ برکاں اللہ 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 کیا بغا سوئی ہیں انجھے نابدہ سامنے ذاکر مسافرہ شام ذاکر خورم باس آفدودا ذکر آل محمد بیان فرمیسن انشاءاللہ انتو فوراں بعد ذاکر خان غزن فراباس آفدہ ذکر آل محمد بیان فرمیسن بسم اللہ بسم اللہ صلوات پر محمد وعالم محمد اللہ صلی اللہ محمد یہ نہیں تھوڑے نہیں کافی تعداد ہے تو سنت شریف فرماؤ صلوات اتنی بڑی عبادت ہے جو اندے چاہے خود وعد اللہ شریک بھی شریک ہوند ہے اس دیزات وعد اللہ شریک ہے اس پاک عبادت ہے چاہے وہ لا شریک بھی تھوڑے نال شریک ہوندے ہیں صلوات میں پڑھو جو میں پاک مالک اللہ کے صلوات ہیں سورہ فاتحہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نستعین اہدین سرات المستقیم سرات اللہ زینا انعام غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اہد اللہ سامد لم یا لد ولم یلد ولم یا کلا ہو كفون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اہد اللہ سامد لم یا لد ولم یلد وَلَمْ يَاكُلَّهُ كُفْوَنْ أَحَدْ إِلَاهِ سَاڑھی اسکلیل جی عبادتنو اپنی بارگاہ دے وِس شرفِ قبولیت عطا فرماؤ جتنے ساہبان تشریف فرماؤ ایت دربارے جتے جہان بار دیا مشکلہ سان ہونیا جتنا بھی کوئی ذاکر وائزین دعا منگیت آمین اچھی واز نالاکھی کرو آمین اکنج توڑا فیدے متنا کوئی بندہ سمجھے جو ذاکر دا فیدہ ہوندے دعا ذاکر تھوڑے واسطے ونگ دا کھڑا ہوندے فیدہ تھوڑے مالک ساڑھی اسکلیل جی عبادتنو اپنی بارگاہ دے وِس شرفِ قبولیت عطا فرماؤ مالک سانو واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرماؤ مالک سانو آئے مال صلات و سلام دے فرامین تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماؤ مالک جتنے مومنین مکروزن تمام دے کرز ادا فرما جتنے مومنین تنگ دست بروزگارن تمامنو وسیع اور حلال رزق عطا فرما جتنے مومنین پریشان آلن مالک تمام دیاں پریشانیاں نو دور فرما جتنے مومنین اولاد دی وجدو پریشانن مالک تمام دی اولاد دے نیک اسباب بیدا فرما مالک جتنے مومنین سکدے ودن مالک جنان دے دل چھسرت ہے جو اساں روز شبیر دی زیارت کریے مالک جتنے بھی سکھ دے و دن تمام نوحج و زیارات دی سعادت نصیبتہ فرما ہوتا ہے کسی عزدار مومن نو مالک موت نہ ہوئے جتہیں زوار نہ بڑھونجے مالک تمام مومن نوم بروز معاشر محمد والے محمد دی شفاعت نصیبتہ فرما اس نازق دور چہر شریف عزدار محمد دی عزت محفوظ فرما سانو سئی میں نے اچ سیندہ زدار محب ماتمی مالکان دا حقیقی شیعہ بنن دی توفیق اتا فرما مالک ساڑے پر دی آلے وارس دا جلد ظہور فرما مالک وستی مولا موسی قاظم باد شادی بے جور مسیری دا وستی جتنے مومنین قید چن مالک انہانو جلد جلد رہائی اتا فرما مالک جتنے مومنین بے اولادن صدقہ اس پاک ذکر دا انہانو اولادن رینہ اتا فرما مالک جنہانو اتا کیتی انہانو نیک اور سالے بڑا مالک دعاوان دی قبولیت واسطی جتنے مسائبان تشریف فرماو سارے سلوات اچھی آوازن مردل جاند ہے ابتداج ایک فرمان تھوڑی انجولیوں تک پہنچا کے پھر ذکر مسائب جتنے تُسا تشریف فرماو سارے مکانی تزدار تشریف فرماو کو ذاکر بن کے نہیں ماتمی ازدار مکانی بن کے حاضر ہویاں اور خود بانیاں ٹھیک ہے بھائیے میرا اس حکم دیتا حاضر ہو گیاں تُسا مومنین نظارت ہو گئی مولا پہ ورمینن آج تک کسے بندے نو یاد نہیں اس اپنی زندگی دی پہلی مجلس قدہ سنی مجلس چاچا جی قدہ سنی امام پہ ورمینن کوئی بندہ چاچا جی دعویٰ نہیں کر سکتا اس زندگی دی اپنی پہلی مجلس قدہ سنی مادی گودش سنی بچپنی سنی لڑکپانی سنی جوانی سنی زائفی سنی امام پہ ورمینن کوئی بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا اس جنگی دی پہلی مجلس کرنا سننے مولا پہ ورمینر اجان تری اس پہلی مجلس دا سواب لکھنے فرشتے مسروف ٹھیک ہے جیتے تو سائے بیٹھے ہو کوئی آم جا نہیں چچا جی کوئی بندے گروہ سوچ کر دردن جیسے بڑا قیمتی وقت چھوڑ کے مجلس پاکچ پہ وینے آن فرمان اس وقت تھوڑی جھولیاں تک کھڑا پوچھے نا جیڑا بندہ سوچ گیا جو میں قیمتی وقت چھوڑ کے آن اس بندے نا میری گالے قیمتی طرح وقت ہوئے جیڑا صفحہ آزاد گزرتے میں بسم اللہ کرام اگر تھوڑی طبیعت ہوئے تو اگلا فرمانی مجلس پاک دا بارچ مولا دا فرمان سنا دے امام پہ فرمینن جیڑا بندہ ساڑے ذکرچ ساڑی صفحہ آزادچ ساڑی مجلس پاکچ ساڑی میفل پاکچ صرف بھائی کی اٹھے منجے شرط ہے بھائی جن خلوص سے نیت مولا بھرمینن جیڑا بندہ ساڑی صفحہ صرف بھائی کی اٹھے منجے اس بندے دے زندگی دے گنام ماف ہوں دے جی جتا تسا تشریف فرماؤ نا اجا کو جنت تو گھٹ نہیں ہوں دی چاچا جی جتا ایک معصوم دے آمد ہوئے نا جا حرم تو گھٹ نہیں جتا چودہ پاک تشریف لے آمد تھوڑا بھی عقیدہ تھا میرا بھی عقیدہ ہے جڑا گھر صف جڑا مومن صفحہ ازاوی چھیندہ ہے اندھے گھر چودہ پاک تشریف لے آمدن چودہ میمان آمدن بانی آمدن میز بان ہوندے آتو سا اکثر ذاکرین علماء دے دمیں دعائیں لیندے ہو چاچا جی میں بہت بڑا عمل دے کے جا رہے ہیں اگر تسا عمل کیتا وقت یقینا تھوڑی زندگی بدل ویسی کوئی بھی چاچا جی مشکل ہوئے نا پریشانی ہوئے تجڑا بندہ چودہ اندھے صفحہ ازاوی چھائی بیٹھ ہوندے نا تسی دعائیں ہو دے زیمیں لائیں کرو بیکھو نا ساڑھے گھارج کوئی ایم پی اے ایم اے ایم اے نیا ونجے تو ساڑھے بھویں تلات نہیں لگ دی جی بندہ سفارشہ کر دیں نا جن دے وال سلام ہوئے کسی ایم پی اے یا ایم اے نا تجڑا گھر چاچا جی چودہ میمان ہوئے اس نے سفارش کر سو کیا سفارش نا کبول ہو سی بانی اندازی میں اپنی دعائیں لائیں کرو اور بانی بھی ہوئے جس خلوصے نیت نال سائیں دی سف بچھائی ہوئے اس دے زینچ ہوئے میرے آکار نہیں میں سائیں دی سف بچھائی بیٹھا ہوں جتے ایک معصوم دی آمد ہوئے چاچا جی او جا حرم تو گھٹ نہیں ہوں دی تجتے چودہ پاک تشریف لائی آون وہ جگہ ود یقینا جنات تو گھٹ نہیں ہوں دی جدہیں میرا فرمان سناون دا مقصد دی آئی جدہیں تساں ذکر پاک تشریف فرما ہوو ودھوڑی توجہ صرف ذکر تی ہوئے یہ نا دینے چوئے ان فلاں بندہ پڑھ دا پی آئے ٹھیکے جدہیں تساں ہو سونا چاچا جی ذکر پراست بنویسو ذاکر پراست نہیں ذکر پراست ہو سو ودھوڑا نا لبانہ میں کوئی بھی ہویا تو ان یقیناً ذکر اچھ لطفہ سی میں پہلے آکے کڑھا جی چودہ پاک تشریف لائی آون وہ جگہ جگہ جگناً جنت تو گھٹ نہیں ہوں دی تیڑا بندہ ودھوڑا جننت جبہ کی آسے فاسد خیال رکھے اس بندے دا ودھوڑا پنا مقدر ٹھیکے جدہیں مجلس پاک ہے چوہ حاضر ہو کے بیٹھو ہون تو سا سونی جی سلوات بڑھو تو میں نوکری پاک دا آغاز کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاند سلوات الحمدللہ رب العالمین وال آقبت للمتقین وال جنات للمومنین سلوات سلات و سلام و اللہ مانکان نبیان و آدم وین المائی و تین سلوات سید سکلائن آشام سلمشر کائن وال مغربائن جدہ لحسن وال حسین عابل قاسم محمد سلوات اللہ رب و بصفائن آدائن و برمہائن زربات و علیین فی آو ملخندہ کے افضل من عبادت سکلائن نارا یا حیدری آو آلدے سبتائن اللہ رب العالمین وال حسین سلوات سلوات آسلات و سلام و اللہ آسلات و سلام و اللہ سلوات پڑھا پیاں او مہ پیو تھی بر باد ویندائے جتنا مکانی تشریف فرماو رو سے اتنا جتنا پاک ذکر دوار سچاندن جد چٹی داری یا لئے بزورگو بیٹھو چچا جی تھوڑے ہی سے دوائن شروع کیتا ہے غیر ہے تالو دعا منگی کرو شالا کیند جوان کوئی نمر ہے میں بسم اللہ کر رہا سونی آئی کیتی نے تائیں تے پیاداں او ما پیو تھی برباد ویندائے تے جیندہ مار ونجے پتر جوانے روے نال لوگوں دی موت ہوتے اور تے خارچ ونجے وہاں دی شادی دا سامانے تھوڑا مندے آئے کیتی پتہ تو اس ما پیو نوند ہے جیندہ جوانی چاڑ پوے شادی دی روتاوے آم موت بنجے میں بسم اللہ کر رہا بڑھا پیاں او ما پیو تھی برباد ویندائے تے جیندہ مار ونجے پتر جوانے روے نال لوگوں دی موت ہوتے تے خارچ ونجے وہاں دی شادی دا سامانے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اندھی موت ہوتے تے خارچ ونجے وہاں دی شادی دا سامانے جتنے مندے آئے کر کر روندے بیٹھو غیرے تالو چاچا جی چودہ سو سال ہو گئے مٹیاں تے سا بیٹھے ودے رونے زمانہ اتراز ودہ کریں دا جو شیعہ قوم دیاں بہن نونار لا کے گلیاں بزارا چوکا چماتم توائن ودے کریں دا غیرے تالو گل چودہ سو سال دوسان علی اکبر دی جوانی دیئیاں تکا گئے پڑھ دا پیاں پیوں چکین لگا او پھال برچی داو تائے کول مرسلہ حیرانے ودہ مل کلم تو حسین کو آکھے تڑے اکبر دا میں بسم اللہ کر جی بابا میں نو کر مریتہ نو کریے پڑھ دا پیاں پیوں چکین لگا او پھال برچی داو تائے کول مرسلہ حیرانے ودہ مل کلم تو حسین کو آکھے تڑے اکبر دا ارمانے میں بسم اللہ کر جتنے مندروں نے بیٹھو جی چاچا جی میں نو کراں میں کوئی تھک دا تا نہیں پیا صرف نہیں تھکیاں بطول دیاں دیاں نہیں تھکیاں پردہ پیاں پیوں چکین لگا او پھال برچی داو تائے کول مرسلہ حیرانے ودہ مل کلم تو حسین کو آکھے تڑے اکبر دا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں جی چاچا جی میں نو کراں جتنا بھائی جان سونے امت اتنا آکھا لہا ہے پردہ پیاں پیوں چکین لگا او پھال برچی داو تائے کول مرسلہ حیرانے ودہ مل کلم تو حسین کو آکھے تڑے اکبر دا ارمانے مل کلم میں بسم اللہ کراں چاچا جی ایہ تک ہرے جتنا بھائی جان سونے پردہ پیاں پیوں چکین لگا او پھال برچی داو تائے کول مرسلہ حیرانے ودہ مل کلم تو حسین کو آکھے تڑے اکبر دا ارمانے میں بسم اللہ کراں جتنا رو پیوں تھوڑی ماں بطنو ایک مر دل چاندہ ایک اور دکھا برہوین کر چھوڑاں جتنا مکانی تا زدار تو شریف فرماو دعاں کھڑا مانگ داں آمین ہر مکانی تے واجبے پردہ پیاں سہرے پیندے اوہ وہ کھارے چڑ دے شالہ مرین نپتار کہیں دے اوہ ہوندے گاٹ جیوان اوہ اوہ سما پیوں دا جیندے پتار مرین پردہ پیاں جے موت ہو دی اوہ واجس ما پیوں دے ہو اتے ما پیوں مول نجیندے جڑے بیندے بیرات شریف فرماو باقی ہر کوئی اوہ سہ ویندے نئی ساندے دل بھینی بسم اللہ کراں بہن جیوو ماہ حسین باد شادی تو آڑے درازی بنجے اوہ پاک سین علیہ رازی بنجے چاچا سین جڑے آن دن شام تو پترت بھیرام دے مکانے جلن مدیدہ بیان ہر بند دیاک پرنام ہے اوہ بسم اللہ جی بسم اللہ اتے آوہ مدیدہ بیان ہر بند دیاک پرنام ہے رونی اکھا نال دعا مانگو جو ساڑے اس پردی آلی وارس دا جل ظہور ہوئے چاچا سین جڑے پردہ غیبت ہے جو آج بھی پانی نہیں خون بیٹھا رون دے میں بسم اللہ کراں تھوڑا بندہ آئی کی تھی مارے امام چاچا جی خون رو رو کہ یہ کو جا دن مالک من اذن ظہور دے میں اس کا مینی امت کو لو پچھا تا سی جو میری آدادی اندھا جرم کہہ رہا میں بسم اللہ کراں سوڑی آئی کی تھی نے مالک من اذن ظہور دے میں اس کا مینی امت کو لو پچھا تا سی جو میرے اندازی انداز جرم کہہ رہا میں بسم اللہ کرا چاچا سہیں سونی آئی کیتی نے اج تک کوئی کتاب کوئی عالم بھائی ساغر بھائی جان اج تک کوئی کتاب کوئی عالم میں فیصلہ نہیں کر سگا جو علی اکبر بادشاہ نال حسین بادشاہ نو ڈھیر پیار رہی یہ آلی حسین نو ڈھیر پیار رہی نماز دہجت دہولن ہر دو رکت نماز دہ باد چاچا سہیں مرے امام سونے پتر دہ سونے موچ مدین جدہ بار بار اکبر نو بوسے دین دین آقا شبیر اکبر فرمین دین بابا دین جو تھی انہیں ود مرے نال پیار کروا آقا شبیر دین چاچا جی اکھا واس بونین مرے امام روک فرمین اکبر توم ساگی مرے نانے دی تصویر اکبر ساری جنگی نانا میں چمدہ رہی ہے میں تین چمکے نانے دے ادھار ودہ لینہ تین پتر سمجھ گا نہیں نانا سمجھ گا ودہ چمدہ میں بسم اللہ کران جتنے مندین روندے پہو اوکی شہادت اس بادشادی اور حکمیں گھٹ پڑی کرو علی اکبر دے دکھ جتنے ازدار مکانی تشریف فرمانو تھاڑے درمیان اج بیٹھ ہوندے دردان دا قرآن پرد اج بیٹھ ہوندین اکبر دین دوہ مانو او غیرت مندو جدہاں کوئی بیز آکر میں منت کھڑا کرنا کوئی بیز آکر علی اکبر دے دکھ پڑے نا کوشش کیتی کرو جو مکان ہوئے تھوڑی آکھ وسے کوئی بندہ کوئی مومن بے نظری نہ کرے جدہ مومن علی اکبر دے دکھاتے چاچا سی کردن بے نظری تھوڑے پاسے نال بیٹھ ہوندے دردان دا قرآن بیٹھا رات روندہ جدہ مومن علی اکبر دے دکھاتے چاچا سی بے نظری کردن بات کرد باب دی رات واد بندی درد روک ورمن مومن تن ڈٹھا جو نا مرے اکبر سونا کتنا میں بسم اللہ کراں میں شہادت نہ پڑ ساں اوکی شہادتیں اس بادشادی مرے دل چاندہ جو علی اکبر دے برات سنا جتنا مکان تشریف فرماؤ مرے پہلے پہلے لفظ مسائب دا اگر تھوڑی سمجھ چا گیا ود یقیناً ہر بند دی عبادت ہوئی سی اوہ غیرت مندو دعا منگی کرو شہاللہ کسے دی بارات لٹنا پوے میں بسم اللہ کراں تھوڑا بند آئی کی تھی میں کہہ جو دعا منگی کرو شہاللہ کسے دی بارات چاچا سائیں لٹنا پوے اکر لٹ پائی بنجھنا بھائی جانا ود اگلی دعا منگی کرو پردہ دار نال شہاللہ کہتی نہ ہوئن میں بسم اللہ کراں جی بابا میں نو کراں پردہ دار نال شہاللہ کہدی نہ ہوئن اگلی دعا مانگی کرو پردادار اگر کہدی ہوئن بات اگلی دعا کیتی کرو بازار چھلا کوئی جانے نہ لنا ملے جتنے بندیر ہوندے پہ تھوڑے ہسی دی ستر آئی بسم اللہ میں بسم اللہ میں بسم اللہ چاچا جی راضی راسو نراض نہیں ہونا میں پہلے اکھے میں شہادت نہیں پڑھنی اوکھی شہادت ہے اس بات شادی چاچا جی یہ جی ستر پڑی نا معذرت نال میں پھر معافی مانگ کے اگلی ستر پڑھ سا چاچا جی یہ جی ستر پہلے پڑی یہ تھوڑے ہسی دی ہے جتنے حل کے دے ماتمی مکانی تشریف فرما ہو جی اگلی دعا کھڑا مانگ دانا وہ تھوڑے ہسی دی نہیں اوپر دے جوڑیاں میری امامہ بہنہ مرشزادیاں تشریف فرمائیں انہاں دے ہسی دی کھڑا پڑھ دا آمین تو ساکھڑی قدر تو ساکھڑی اوگہ رتمندو دعا مانگی کرو شلہ کسے بیندہ چاچا جی جوان تکوارا بھیران نہ مرے میں بسم اللہ کراں تھوڑا بندے آئی کی تھی میں ستر سمجھا کے پڑھاں اللہ نہ کرے چاچا جی میں وط بیادہ اللہ نہ کرے میں وط بیادہ اللہ نہ کرے چاچا جی کسے بیندہ جوان تکوارا بھیرام مرونجے نہ توسا جوان مرد ڈٹھیو سے نہ جنازیں چی شریکوں ہندے راندے ہو توسا ڈٹھیو سے جی بیندہ جوان تکوارا بھیرام مرونجے جدہ بھیران ہو چاچا جی غسل ملدے بھیرام مردہ بھیران کردے چاچا جی جدہ بھیران غسل مل دہ بھیرام مرین کردے بھیرام ہو چاچا جی جنازیں تیار توسا ڈٹھو سے جی جوانت کوارا بھیرام مرون جی جدہ جنازہ تیار ہندے وہ بھیرام ر strangومی ہے چاچے مرزوں سے دی وہ بھیرام مرین کردے موسیقی رشتہ دار جو سارے لوندے کھڑے لوندے نا رشتہ دار اندھے پاس دیکھیا دی اسنو آنکھو نا ہونے میرے نال بولے میں بسم اللہ کرا آدھیے بین نال کیوں ناراضے ہیں آج میں جو بولین دی آن تو میرے نال کیوں نیوے بولین دا آدھیے میں جو پلو بدہاوی منگ دی آن تو منو پلو بدہاوی دے وے جنہیں بند دی حلے تک آئین نکلی تو آڈے کل پوچھنا چاچا جی آم بین تا پلو بدہاوی منگ دی قسمت حسین باد شاہ دی بھی چھوڑے دی مالک دی دی ہر بندے نو پتا جو علی اکبر دے ونڈے دی بین دا نام کیا آئی چاچا جی میں امتیان جتنے سید بیٹھو توڑی نو قرآنی دا پتران کدا مخدرات اس مند دا نام چاہے کدا نہیں ہر بندے نو پتا جو علی اکبر دے ونڈے دی بین دا نام کیا آئی میں تے اتنا کو جیے کھیساں اگر تری آئے نکلے تاں بھی چھوڑے دی مالک سین میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران او غیرت مندو جدا تسا جان دے و فرستیج مری سیند دا نام کوئی نہیں جدا ٹھاوی رجب نو وطن تو ٹوری ہے نا چاچا جی علی اکبر دی برات بی بی دا فرستیج نام کوئی نہیں وطن مری سیند صاحب تو پہلے ماملتے ہو ان سوار آکہ شبیر دین نو ڈیٹھے ماملتے سوار ٹور دیو اے روندی اتھائیں جی تھا اکبر کھڑا روندی فرمیندن اکبر لال تو تا جان دے تیری بہین نال ونجنا کوئی نہیں اسو نبھانے بھی چھوڑا تائی کربلا برچ جھل کے اوخہ زین تو لانے اکبر تیری بہین ماملتے سوار ونج کے بہین نو ماملتو ونج کی آپ لہا تو آٹھے کل پوچھتا چاچا جی ایمیل تک مری سین بیمار کوئی نہیں بیمار کر دو ہیں جدہ اکبر ماملتو لہا ہے مری سین ماملتو لتی دے بیراد پاس دے کیا دے اکبر میں ماملتو نہیں ہی میں سمجھے ساں تیری چڑی ہوئی جانجتو پہ لہنی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آکہ شبیر فرمیندن اکبر ونج کے بہین ماملتو ونج کے آپ لہا چاچا جی اکبر ٹردوئے روندے اٹھائیں جی تا بین دا مامل کھڑی اکبر اکھاز نیج بیندو ماملتو لے پو اکبر بین دے مامل دے نال چاچا جی मتھالا کے روانا شروع کیتا ہے ان منظرου زینے جی بنائے اگر تُساروانہ دے ساتھ سالان دے بہینے اٹھارہ سالان دا ویرے اکبر بیندے مامل دے نال چاچا جی متھالا کے روانا شروع کیتا ہے میڈی سین بیرانو روندہ ڈٹھا بیران روندہ دیکھے بی بی مامل دلتھی بیراد گلج بائی پاکے چاچا سائی کو اوکھا وین کیتا ہے جتنے مات میں بیٹھے ہو قدر ضرور کرائے بی بی اوکھا وین کیتا ہے روندی کھڑی تر اوروں کے آدھی کھڑی ہے یوسف شبیر تے آلی ادا کل کا افل دی تسکینے بی بی آدھی ہے ترے آن کھانتے میں لہ پہیانہ تھی ویرن غمگینے میں بسم اللہ کران جتنے بندے روندے پہ اگلی گل مری سین پہ آنکھ کی تھی روندی کھڑی تر اوروں کے آدھی کھڑی ہے خات لکھ چھوڑے میں کوئی شادی دا اکبر تری نہیں تھی دی تو ہی نے اکثر شرفا دیا شادیاں ویچ آویندے ہن مسکینے میں بسم اللہ کران او میں کائنات قربان کران بس مکاما ویندے قریب غیرت مندو اٹھاوی رجب دی بڑ دی ڈی گرہی چاچا جی جنہ وطن تو ٹور پئی علی اکبر دی براات جنہ چپ کر کے سونے تھوڑے کو لو پچھ دا برااتا کھا چاچا جی یا دین نو بچا میں نالکافلا کھا یا علی و بطول دیاں دی جنازے آکھا چاچا سینجی میں مچھلی دی موت ہون دی نا پانی تو بغیر ہے میں پردہ دار دی موت ہون دی پردے تو بغیر ہے اٹھاوی رجب کو جینیاں نہیں ٹوریاں بطول دیاں دیاں دے جنازے وطن تو ٹورین میں بسم اللہ کران ترے شبان براات پہنچی مکہ دو محرم براات پہنچی کربلا چھےویں دی ڈی گر دھلیت علی اکبر دی براات دا پانی بند ہو گیا چاچا جی ساتھ گزری تصری براات اٹھ گزری تصری براات نو گزری تصری براات چاڑ پیادا محرم دا دین چڑے آنا باغ بطول تے لٹ پوے آ میں بسم اللہ کران جتنے مکانی تزادار تشریف فرماؤ میں بسم اللہ میں بسم اللہ کران میں کائنات قربان کران چاڑ پیادا محرم دا دین چڑے آنا باغ بطول تے لٹ پوے آ چاچا جی تُسا تا جان دے ہو تُسا امیر تو امیر گرانے دین شادیاں تے شریک ہندے ران دے ہو تُسا ڈٹا ہو سی کسے ملک دا کوئی بادشاہ ہوئے نا چاچا جی اس دے پتر دی ہوئے شادی وقت چاچا سے ملک آتو کمی کٹھے ہون دے نا کائنات جو حسین بادشاہ دو وڈا بادشاہ کوئی نہیں جلی اکبر تو وڈا شہزادہ کوئی نہیں او گئی رضا مندو جدہ اکبر چڑے ہی نا کھا رہے تھوڑی آئے نہیں نکلی کیا اکبر کھا رہے چڑے چاچا جی یہ تمہیں عدب نال کھڑا پڑ دا نا مگر حقیقت پیو اوکہ زیم تے چڑھائے نانے دی امت اوکہ زیم تے لہے میں بسم اللہ کرا جی بابا میں ناو کرا پیو اوکہ چڑھائے نانے دی امت اوکہ لہے جتہ اکبر چڑے ہی نا چاچا جی کھا رہے وقت ملکا تو ناو لکھ کمینا کمی کٹھویا ہر کمی نے کمی پھولا دیا پتیاں علی اکبر تے ستیاں کمی نے کمی چاچا سائیں وزنی پھول علی اکبر تے سینے تے رکھائے جن دی وجہ تو علی اکبر زمین تے ستے تے کربلا دے زمین سرخ ہو گئی میں بسم اللہ کرا جی بابا میں ناو کرا آو بسم اللہ مکہندہ پیان جتنے بندے روندے بیٹھے ہو آخری گل پوچھ کے تو وین پہ شروع کرے نا بسم اللہ تو سشادیاں تے شریک ہوندے روندے ہو تھوڑی توہ جو میرے لے پاس ہوں زاکر روندے ویندر آسل چاچا جی تو سشادیاں تے شریک ہوندے روندے ہو تو سڈٹھا اسی جس بنرے دے شادی ہوئے نا بھائی جان میرے لے پاس سے دیکھو میں اکبر کھڑا پڑنا تو سڈٹھے اسی جس بنرے دے شادی ہوئے نا بنرا خوش ہوندے لباس بنرے دا نو ہوندے جن یہ بنرے دیاں بھیڑی ہوندیاں انہ دی بھی زیور تے لباس نو ہوندے چاچا جی جن سواری تے بنرا سوار ہوئے نا اس سواری سجی ہوندی تے جن دی بارات کھڑا میں پڑنا بھیڑا نو زیور دا سکیڑے ملیں جے سواری تے بنرا سوار ہوئے سواری دا سکیڑے ملیں جتنے بندے آئے کر کے رون لے پائے غیرہ تالو جڑی علی اکبر نو سواری ملیے اکبر دا سارنو کے نیزاتے سوار میں بسم اللہ کرا جی بابا میں نو کرا جڑی اکبر نو سواری ملیے اکبر دا سارنو کے نیزاتے سوار غیرہ تالو جڑی علی اکبر دیاں بین آئین انہ دے آتا چلوہ دے دے وار آئے میں بسم اللہ کرا جڑی علی اکبر دی ماں آئے انہ دے سارے چلی اکبر دا خون آئی منزکار دے کا سمیں یاریاں باریاں لے دی چاچا سنی علی اکبر دی برات کربلا جڑر بھئی ہے برات ان دی لاشتی آئی ہے جن دے سارے بطول دیاں دیاں وطن چھوڑ کے کربلا آئیاں غیرہ تالو مالے دی لاشتی آکے علی اکبر دیاں جہانے پئی ہے اچھا وین کر کے آدھے کھڑی ہے آنے در گئی ہے اوہ اصا اجڑ گیا آئے تھے آنے کے دے ریل آئے نی اٹھی دیکھ گا دی اوہ تڑیاں بینی دے وار ہاتھوں اُلٹے شمار بدھائیں میں بسم لکر جی بابا میں نوکرہ مڈی تنوکری میں تا کوشش کڑا کرنا جو آ رکھ دو وزو سارے عباد دچھا ملو آئے جرون بیٹھو غیرہ تالو مڈی سینڈ بھی را دی لاشتی آکے جہانے پئی ہے اچھا وین کر کے آدھے کھڑی ہے آنے در گئی ہے ریل آئے نی اٹھی دیکھ گا دی جی بابا میں نوکرہ مڈی سینڈ المال دلاشتی آکے جھانے پئی ہے اچھا وین کر کے آدھے آنے در گئی ہے آسا اجڈ گیا ایتھ آنے کڑے ریل آئے نی اٹھی دیکھ گا دی اٹھا دیا بیڑی دے وہ ہاتھوں الٹے چھمار بہ دھائی نی رو دی کھڑی ہے ترو رو کے آدھے کھڑی ہے جانج چاڑ پائی ہے او مڈ اکبار دی اٹھ شام دو ٹر دے پائی نی سوئے سید گلشن شہزاد بخاری صاحب انشاءاللہ سید سادے خسن شیرازی صاحب سید درگام باس بخاری غلام باس بلوچہ و بکر سارے ذاکرین آپ نے اپنے وقت دے انشاءاللہ خطاب فرمیشن انجین عبدالعی صاحب نے ذاکر علی عباس قیام دل تمہ سے دعا برائی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلنے والی قل حجت ابن الحسن سلوات کالنہ والا بائی فی حاضر سات و فی کل سا ولیم و حافظم و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و ایناً حجات اس کے نہو ارزکات و ان و تو متے اہو فی حاتویلا نادِ علیاً مظہر الاجائب تجدہوان الکاو فی النوائب قل حم من و غم من سی انجلی بے عظمتِ قیاء اللہ بے نبوتِ قیاء محمد بے ولایتِ قیاء علی 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 ادرکنی فی سبیل اللہ الہی ذکر پا قبول فرما بائی دائے احتمام تو اڈا ٹورایا میں حکیر دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ مقدس اچھ قبول تے منظور فرما الہی جو مومن بیمارن بیمار کر بلا دا صدقہ شفائے قلیتا فرما جو مومن بے روزگار ہیں انہ کو روزگار عطا فرما سری لکھان دو آمدی ہکا دعائے سری حجت باہر میں امام دا جلد ظہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد موآل محمد صلوات بلند آواز نال پڑھو نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے آہیدری آلی حق دا امام اجازت ہے نوکری داغاز کریے میرے بعد ملک پاکستان دے بہت عظیم مدہ خان موجود ہیں بھئی حسن رضا گوندل صاحب تو انہاں اور توارے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاندہ تُسا سلوات شروع کرو میں قرآن شروع کرے نا اللہ حمد اللہ محمد اللہ محمد آلی حق دا امام شیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ اے رہا امام رہیم صلوات محمد اے رہا اے رہا السلام اللہ سیدہ تِل جدوستی ہائی جلیلہ تِل مخدوم محرمت محرمت اے رہا اے رہا سیدہ اے رہا آئے 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 ناراض نہ تھی میری زخمی امم تے تیری کبار چھڑیں دی پہیاں کھڑا رات روندے میڈا آبید بچڑا جہن دی سنگت کریں دی پہیاں میڈی سائن راج رونی درو کے آدھی نئی باغی وطان تے دفان تھی دے تے او سا ملک تے وائیں دی پہیاں جہن دی ہار دیوار تے خون میڈا آتھا کبر بڑھن دی پہیاں کنا ہے کیتی کنا ہے رانوں کے سنے ڈکھتا میں گھری بند کھڑا پڑتا اگے ماں دی مزار تے وین کی تے نوہون بھرا دی مزار تے آئیے الگ وائے بیٹھی نہیں جان پئیے بھرا دے نال کیڑی گل کی تیے میڈی سائن رو کے آدھی میں ڈائی ہو سفار آخیری ہے تے نئی وطان تے کبار نصیب ہے امہ رول کے مرڑے ہے وہ شام دے ویچوں تے کن پیودا شہار قریبے روندے کیوں آئیں بی بیاں دیئے میں ڈی موت سنے پڑا فاتحہ چھوڑے تے میڈے ہین حالات عجیبے تے کراہیا اطلاع دے سنوہ تے دی مر گئی بھائیں سونی ہے کی تیوے ایویں حق بندہ آئی غریب آندے زکریچ ہر کوئی نہیں روندہ پانچ ہستیں ایسی ہیں کائنات اچھ گزرین جیڑیاں بہرونین جیڑا بندہ آئے روانے اوہ امن دیرو تیرو لیندے جیڑا کہنو سنانا ہے ہوندہ اپنا نصیبے کرو سوال کیڑیاں ہستیں جڑیاں بہرونین پہلی حضرت آدم جڑا جنت چھو نکلیں نا بہرونے اللہ دا نبی دوسرا ہے حضرت یاکوب جڑا پوتر نکڑا سنا اتنا رونے بینائی چلی گئی تری جی اس تھی ہے جناب یوسف بیرانوان جدن سٹھے نکویں چھو دی جدائی برداشت نہیں کر سو گیا بہرونین چوتھا مرد نہیں چوتھی مستورے آم بی بی نہیں محمدی زخمی دیئے جڑی بابیں دے بعد اتنا روندی ہے جو مدینے دے درو دیوار حل ویندی ہیں لوگا دینی آلیں اپنی بیوینو آنکھ آج دے بعد نہ روئے مولا فرماوے نہ روندی تا اپنے بابیں کوئیں سبحان اللہ کیری سونی ہے بیٹھے کریں دے ہو آخری ہستی کیڑی ہے جہاں دے نام سجا دے جہاں پھوپیاں نو بازار اچ بہ بہ کے ٹوڑ دے رٹھا بس ایک وین کرنا چانا بارویں امام فرمیندے میرے سلام ہوئے اس کہہ دیتے جہاں بازار اچ اپنیاں اس دام بہ بہ کے ٹوڑ دیا رٹھیاں جوانو چودہ سو اکتالی میل دپند کر کے میری آگ کا زادیاں اون جاتے آگ کھڑیاں باب ناصر حسین شاہ مانگو والا لے ہوئی تھا ہم بہوں سونا لفظ پڑھ دے ہیں بس اس تو بعد ایک وین چک ریساں او پڑھ دے رہاں دے ہیں جنہاں بی بیاں مسلح تے مرنائی نا اوئے بی بیاں ترے دے ہارے بازار دے ہوئے چھتھ بند کے کھلیاں رہیں گیاں سبحان اللہ ایا ہائی ہائی جڑی آگئی ہے حکم ملیا سجاد امام فرمائینا ہون لگیاں ایک مینے آدھے ہیں جہاں شراب نہیں ہے اجھا نچن والے نہیں ہے اجھا ڈھولا والے نہیں ہے میری سین در بارچ جہاں ایک مینہ تخت بیٹھا ہینا اس کمینے آکھے میں کو مبارک دے ہو میں جت گیاں ہار ملک دے وزیر آیا ہوئے آئی ایک وزیر اٹھے آدھے کیڑا باگی مرائی اندھا نام کیا آئی ایک مینہ دے اندھا نام حسین آئی کئی وار اٹھے کئی وار بیٹھے آدھے اوہ حسین دے نہیں مرائی جڑا محمد دے وہر نبوہ دے سوارائی ایک مینہ دے ہا اوہ حسین مرائے ادھے خدا دے تھلانت کرے اوہ دے جرم کیا آئی ایک مینہ دے نماز نہیں پڑھدا نمازی تشریف فرماؤ جی میں آلیہ سین سنے ہیں نا انہیں کہیں نہیں سنے ہیں جناب فضا دے کن تو متھا چا کے ادھے ایک مینہ جو کتیرن زربن آل مریندہ رہی ہیں وہ نماز نہیں پڑھدا سبحان اللہ بس وین پی اکرینہ جڑا بھی بھی خط بریتے نا اس نے پتہ لگے میری حکومت لگی ویسی اس معزن واقع جلدی کر آزان شروع کر معزن گلدستے آزان تے آئے پہلے فکر آزان داکھس اللہ اکبر ہر کئی سنے ہیں جی میں آلیہ سین سنے ہیں انہیں کئی نہیں سنے ہیں معزن آلے پاس سے میری سین مخاطب ہوئی ہے علے علے آلے آواز آندے میری اللہ تیری توحید بچ گئی ہے میری نسال موک گئی ہے جڑایا روانے میری سین بلند آواز نال خطبہ شروع کی تے معزنہ کے آشاد وانا محمد الرسول اللہ اوہ جوانوں میری سین فرمائے نانا تیری آزان بچ گئی ہے میری چادر لہے گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ گوائے میری سین دے وین بلند آواز نال فرمائے نانا میں اکبر مرایاں میں غازی مرایاں میں کاسے مرایاں اوہ جوانوں جل خطبہ بلند ہوئے بازار دے اندر دربار دے اندر اگ نبی نے جے خطبہ سنایاں لوگن واد ودہ لوگوں اللہ دلان دل ساوئے علی دا کھیڑا پوترے جڑا دربار اور اچھ میری آلے پاسے بھائی میں مسائب کھڑا پڑ دا جیڑا خطبہ کھڑا لے دے لوگاں خیہ ہاتھ بان کے آدھے نہ روا سارے نالا علی دا پوتر نہیں علی دی پردہ دار آگئی ہے ایک زبائیہ دنب کے ادھا لائیا ہے جتا میری سائن کھڑی آئی میری سائن خطبہ بلند کی دیا نبی نہ کئی وار اٹھائے کئی وار بے تھہت رو رو کے آدھے میں دے اللہ انشاءاللہ کہیں دیاں دیاں دکھی مرحبا مرحبا او جوان لو ایک مینہ شراب پیویا جام شراب دوں پاسے سٹیا جدے مظلوم دس ساروویا اللہ گوائے لوگ مبارک دے وڑا دے پیان انہیک زیوے جڑا دے میں مبارک دے ونٹوریاں میلا گزر تو اے جتا ایک کھڑی آئی جن دیاں کھائیں چو پاڑی نائی خون پیا واندہ ہائیا مایاں کھے کھے دی وار ڈسا ماں پاؤں کھے دی ڈٹھے نہ جڑے پاڑی رو دےنا تو رات کیوں رو نائی اوچھا ویڑ کر کے آدھے ناروا میری اکبر کمار تو روڑ گیا تے میرا ہو گیا جمان تباہ ٹھے بھج دے کاتل سلوات پڑے ہیں نو پوجھ کی سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خالق در نام بلندے بلند نعرہ سنانے دو ہے ہاتھڑے کر کے نعرہ حیدری سبحان اللہ ہن جناب دے سامنے بحر المصحب زاکر مسافرہ شام عزت ماب جناب حسن رزا گندل آف کورٹ مومن ذکر آل محمد بیان فرمیسن تبدیل ہوگا جو بہتر ہوگا چلی ٹھیک ہوگا مربان سکتا ہن جناب دے سامنے ممبر دیوارس سید صادق حسین شیرازی صاحب آف مانگو وال ذکر آل محمد بیان فرمیسن انشاءاللہ انتو فوراً بعد بحر المصحب زاکر مسافرہ شام عزت ماب جناب حسن رزا گندل آف کورٹ مومن انشاءاللہ انتو فوراً بعد ملک منیر حسن خوکر آف پنڈی صندرانہ و ذکر آل محمد بیان فرمیسن ان جناب دے سامنے ممبر دیوارس سید صادق حسین شیرازی صاحب آف مانگو وال ذکر آل محمد بیان فرمیسن سنا تھا دوبنے سے جان چلی جاتی ہے محسن توجہ کر سو سنا تھا دوبنے سے جان چلی جاتی ہے محسن عشق علی میں ڈوبا تو جان میں جان آگئی عشق علی میں ڈوبا تو جان میں جان آگئی سنا تھا الجنے سے عزت چلی جاتی ہے تجمل آل نبی کے لئے الجا تو عزت مت بن گیا سلوات پڑھو بلندوار مجلس دے مرحومین واسدی سنال فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد معجل فرج آلی محمد رحمان اللہ صفح ماتم مظلوم قربلہ بچھائیا پاک دربارج منذور فرما اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرہمین سغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما بانیال مجلس تے گھراوی چو کوئی دکھ تکلیف پرشانی ہے تدور فرما مجلس پاک شیعہ سنی ماتمی نے کسی قسم دا حصہ لے ترزکیچ مزید اضافہ فرما آمین بلندہ واضح ناکسو کریم اللہ رحمان اللہ ساڑھے وارث حقیقی امام زمانہ پاک دا جلد ظہور فرما دعا واندی قبولیت دی خاطر بلند صلوات پڑھو اللہ حما صلی اللہ وحمد دو دو قدم اگے نہیں آگئے آجو بھر خوبصورت محول مجلس تا بڑھ جائے آجو آجو آو آو بسم اللہ نارے تکبیر اللہ و اکبر خالق دنا بلندے کوشش کرو بھئی بلندہ واضح نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یا علی علیہ السلام سارے بلند صلوات پڑھو میں نوکری شروع کروں اللہم صلی اللہ وحمد اجازت ہے بھائی جی میں نوکری شروع کروں تکلیف کرو ایک ہور مل کے بلند صلوات پڑھو اللہ وحمد مجلس تکبیر کروں 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 ربی الاول دا مہینہ شیعہ سنی دا اجازت ہوئے عظیم رب دے عظیم محبوب دا ذکر سناوا کان جس دا قرآن قصید ہے تے اللہ صلاح خان آشادہ بسم اللہ ہزارہ دا مجمع سمجھ کے مجلس شروع کر دیتی ہے قرآن قصید ہے اللہ صلاح خان شیعہ دا نصدیق سیند دا حراد باب دی قرآن قصید ہے اللہ صلاح خان کان جس دا چہرہ و شم سے و زہا ہے سبحان اللہ جی بڑی مقبور روحانیہ تعلیم مجلس او جی بسم اللہ جس دا چہرہ و شم سے و زہا ہے جس دیا زلفا واللائلے اذا یغشا ہے اور جس دا مکمل وجود و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ مجلس جنت بنے گی بڑی مقبور روحانیہ تعلیم ہے جی پھر کوشش کر دینا جتنے وی نبی آئین آئے رحمت بڑھ کے گئے امت وسط بدعا کر توجہ حجر ناو دو آئے رحمت بن کے گئے امت وسط بدعا کر باہران دی سیت و سلامت دی خاطر بلان سلوات اللہم اللہم صلی اللہم بسم اجاز بابا جی گزارش کی تھی ہے جتنے وی نبی آئین آئے رحمت بن کے گئے امت وسط بدعا کر کے قرمان ونیا سینڈ زہرات وڑے بابے توجہ آیا وی رحمت بن کے گئے وی رحمت بن سبحان اللہ ایک کوشش اور کر دینا حسن بھائی جتنے وی نبی آئین واہ بھائی بھائی سبحان اللہ بہت مہربانی انجل سمجھو ملاد جی بیٹی ہو ایک کوشش اور کر دینا جتنے وی نبی آئین آئیت رحمت دروازہ کھول کے جڑے اہل سنت بھائی آئے بیٹھیں جتنے بھی نبی آئین آئے رحمت دروازہ کھول کے تک گئے بند کر کے قربان ونیا حسنین شریفین توڑے پاک نانت جڑا آئے رحمت دروازہ کھول کے بھائی جی تک گیا رحمت دروازہ ہور کھولیا آواز توحید یا جمرائیل وانج میرے محمد نواق اللہ پہ آدے جیرے تیرے تو پہلے آئے ہن آئے ہن رحمت دروازہ کھول کے گین بند کر کے تُو ہور پہ کھولے لیں وجہ نسا سکے دیں اللہ دا نبی پہ فرمائے جیبرائیل آخ دے میرے رحمت دروازہ پہلے آئے ہن انہوں نے پچھے آواز اللہ کوئی نا میرے بہرہ پچھوا آواز الحمدللہ الحمدللہ واہ بھائی وائی مقبول روحانیہ تعلیم سبحان اللہ میرے بہرہ پچھوا حسن آواز حسین آواز علی زین العابدین آواز میرے بہرہ پچھوا مرے اللہ دا نبی کی تھی تبلیغ تے لوگا بدلج مارے پتھر لو لہان ہو کے اللہ دا نبی تائف دی پہاڑی دے نال بیٹھ رہے تے آواز تحید یا جبرائیل وانی میں محمد نو آگ اللہ پہ آدھئی تُو کی تھی تبلیغ میری وجہ دو لوگا مارے تن پتھر اللہ پہ آدھئی ترے دل چاہے تُو آکے یا تائف دی پہاڑی انہا لوگت سڑ کے تباہ و برباد نہ کر دے وہاں جواب سیند زہراد بابا پیاد ہے جبرائیل آگ دے میرے رابنوں نے تباہ و برباد کرنا آیا میں رحمت بنا کر بھیجا کیوں ہوئے سبحان میرے اللہ انہوں نے حد عید دے سمجھنے میں محمد نو آدھئی وہ بندے پیدا ہو ایسے نے ایک دن تیری واحدہ نہیں یادہ کلمہ پر سر توانی محبت انہوں نے ایک جملہ ہو رہا آگ دے نا جدہ رسالہ دا کام کر لے مکمل تو لوگ اکٹے ہو کے وفدی شکل حضورت سامنے پیش ہو کے یک زبان ہو کیا دے کریں یا رسول اللہ جہنم تو جنت آلے پاس سے لے گئے ہو انہوں نے تو روشنی آلے پاس سے لے گئے ہو اصد توان دیولہ چاہنے عجر رسالت توجہ بھائی سمجھدار پڑھے لکے چہرے کیا دیولہ چاہنے عجر رسالت رسالت دا عجر میں ہیک جملہ ہوئی اللہ دی سچی کتاب قرآن پاک دے بارو نہیں آکھنا کیا دیولہ چاہنے اس رسالت دا عجر اللہ دی وحید بغیر نہ بولن والا تھوڑ دیر تک خاموش رہ فوراں آواز توحید یا میرا محمد آج موقعی آج اینہ کلو کچھ مانگ لائے آواز توحید یا قل لا اسعالکم علیہ عجر الا المودد فی القربہ آخ دینا لوگل میں محمد وڑک الوجر رسالت اور کچھ نہیں مانگ لائے فقط آدھا میری آل لال مودد رکھے آئے فقط آدھا مہربان دا اور کچھ نہیں مانگ دا فقط آدھا میری آل لال محبت ہوئی نہیں مودد رکھے آئے اچھا انصاف نال دسو عجر رسالت مقرر ہوندہ مال دی قربانی مشکل آئی جان دی قربانی مشکل آئی اے دولت دی قربانی باوجی کیوں مشکل آئی امیر دین دے بانی مجلس تی غریب نہ دے سکدے قربان مجھا تیرے عدل تو اللہ نے عجر رسالت مقرر ہی ہو کر دیتا ہے جنہا امیر تو امیر دے سکتا ہے غریب تو غریب دے سکتا ہے جدہ وی اپنے دل آل محمد دی محبت محسوس کرے شیعہ سنیہ جس فرق نال تیرہ 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 جدہ وی توجہو جدہ وی اپنے دل اس گھران دی محبت محسوس کرے انجھ سمجھا کر ایک نئی سارے نبی دی رسالت عجر ادا کرے کیوں آل محمد ہوئے جنہا دی آرشتوی حکومت ہوئے جنہا دی فرشتوی حکومت ہوئے آرشتوی حکومت ہوئے فرشتوی حکومت ہوئے اچھو توانی اجازت ہوئے نراز نو سو جنہے بندے آتے ہیں سارے اہل بیت انہوں اندھوست ایک دلیل پیش کر دیں جنہوں قائلات کوئی طاقت نہ ٹھوکرا سکتی اصا کے درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد شیعہ نے گال چھوڑ دیتی اللہ تے کریم اللہ جو جو آلن انہوں تے درود نازل فرما تجرب بندے آتے ہیں سارے اہل بیت انہوں درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآلہ آلہ وآلہ آلہی میرا بیرا منت مان جے سارے آلن نا وکھر وکھر کیوں چاہتا ہے تیرا اصحاب نو وکھر آکر ازواج نو وکھر آکر اہل بیت نو علی داکر اس گلدی دلیل مندہ تم ہی اصحاب ہورن ازواج ہورن اہل بیت ہور اجازت ہو فرق بھی ساتھ چھوڑا جی اللہ دی سچی کتاب کل پوچھ لے نیا اصحاب نبی دے صحابی بڑے با عزت اور بازمت کافی تعداد اہل سنت بھائی آئے بیت چیلنج نال پیدا جو میں شیعہ اصحاب رسول اللہ مندل کوئی مانی نہیں سکتا اصحاب دی عزت ہے حضور دی نسبت دی وجہ تو تیجو میں شیعہ نسبت دی قائل چودہ پندرہ سو سال پہلے کربلا دے میدان ایک گھوڑے گھرنل وفا کیتی ہے شیعہ قوم آجتا ہی شبی بنا کے بون سے لہ دی وجہ ہے مند دا پتہ شیعہ نوے نا حضور دے صحابی بڑے با عزت اور با عزمات حضور صفر چن اصحاب نال میدان جنگ چن اصحاب نال حضور غار چن اصحاب نال تجدہ حضور واپس گھر چلے اور جس وقت دہلیز رسالہ دا بہرال حصہ آیا اصحاب دے آدھ ختم ہوگی فوراں آئے تاگئی خبردار اتھ کھلو کے اچھا بھی نہیں بول سکدے قرآن دا فیصل ہے صد بھی نہیں مار سکدے تے انتظار بھی نہیں کر سکدے اصحاب دے حضور دے اصحاب دے اصحاب دے با عزت ازواج نبی دیا بیویاں بڑی باعزت اور با عزمت حضور گھار چن ازواج نال توجہ سین خانہ چن ازواج نال حجر چن ازواج نال جدہ حضور گھار تو باہر چلے اور جس وقت دے حلی زیرسالہ دے اندر اللہ حصہ آیا ازواج دے حد بھی ختم ہوگی فوراں آئے تاگی خبردار گھر چو باہر نہیں نکل سکدیا اگر کوئی نکلے گی تو قرآن دے حد توڑ کے نکلے گی ثابت ہویا ازواج دے حد دے حلی زیرسالہ دے بار ختم ازواج دے حد دے حلی زیرسالہ دے اندر ختم او ایک اہل بیت کون اگر اللہ نو اللہ دے دین نو اسلام نو گھار دے اندر ضرورت پی اہل بیت تاوین آلنج گھار دے باہر ضرورت پی اہل بیت تاوین اچھا اتنے شرفاشیہ سننی دے مجمع نو اہل بیت میدانی ٹڑ دے بکھاؤں اجازت ہے تاکہ کس انہوں شک نہ رہے ترائے قسم دی جنگ ہوں دی حق ہے مقابلہ حد بھی لڑائی حق ہے مناظرہ جنا مولوی لردن وکیل لردن حق ہے موبہلا یعنی روحانیت دی جنگ او ایک کو ترائے دن لگتا جناب رسول خدا نے نصارہ نجران نال کیتا مناظرہ دلائل دتے آیاد پڑھیا عیسائی نہیں مندے آواز توہید یا میرا محمد جیتے اقل رسالت موجود مکمل وجود موجود میں اللہ دی تعیید بھی حاصل عیسائی نہیں نے پہ مندے میرا محمد میں اللہ ایک مشورہ پہ دینا کیڑا مشورہ اِنہ نو آکھ موچ بولنہ نہیں تو گھر لگا واج اُنہ نو لے آجنہ دے بغیر نہ تیرا کو دارہ ہے نہ میرا کو دارہ ہے جیڑی آیت اتری ہے مہربان جنا جیڑی آیت اتری ہے جی وصعت موجود ہے جمہ دے سیخ ہے جتنے بیٹے نہیں لیا جتنے بیٹے نہیں لیا جتنے بھراں نہیں لیا جتنے بیویں نہیں لیا اس سے وستے تیاریاں ہون دیا نہیں ہیں وستے مدینے توجہ ہے جنہا یہ سارا واقعہ قرآن پاکج موجود ہے کہاں کہ بیٹا بان کے ویسا کہاں کہ بیٹی بان کے ویسا کہاں کہ بھراں بان کے ویسا تیاریاں ہون دیا نہیں ہیں پر چویز دل آج نو صبح دے ٹائم وسط مدینے چون اللہ دے نبی نو کوئی حکوی نہیں ملے جنو نال لاکے ونجن ممبر دی کا سمیں میرے مرشد علی دے گھارے چون کوئی حکوی نہیں ملے جنو گھار چھوڑ کے ونجن پانچ تن پاک پانچ ہستیاں تورین میدان مبہرل اگے اگے اللہ دے نبی ہے پچھے پچھے حسنین شریفین دی پاک امہ توردیاں دیئے کتنی ہستیاں تورین پانچ ہستیاں اگے اگے اللہ دے نبی ہے پچھے پچھے حسنین شریفین دی پاک امہ توردیاں دیئے تی آدھے 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 بچڑا زہرہ جی بابا جی تغمیدان یا علی روندہ کیوں ہوئے علی مولا دن آج اللہ دے دین وستے توری دھی گھر تو بہر پھین دیئے مولا اتنے اتمام تلے اپنے قدمہ دن شان اتے دھید قدمہ دن شان اتے میرے قدمہ دن شان سینے تے ہاتھ را کے علی ادن ہائے او میری دھید اے نا کہ میں شام دے بازار اسے ناکسے پتھر مارو باغی دیاں بہنہ آگئیاں ہر اکھ وست پہیے اسے دنہ عبادتے جتنا مسحب سنسو اتنا مسحب پڑسا مشکل ترین دعا جھولچ رخبہ سو ایک جملہ شہادت دہ اوندہ پڑھنے جدے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن ترٹوری آئے رومن نمی آئے چیئے سننیے نالا مومن گواہ بڑھنے جا ہائے دا ہائے کر چھوڑے سیدہ وعدہ پہ کرے نایسا ہائے دا پتہ تن کبر جلکسی مظلوم دے غم میں جا ہائے کیتی ہے جدے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن ترٹوری آئے کون کمر بن حاشم سید زہرہ دیاں دھیاں دا مار مظلوم دی تسی تے مختصر فوج دے سپا سالار سید سکینہ دا ماشگی تے علی دیاں دھیاں دا پردہ اچھا ہے گلزیں نہیں رکھائیں روڑا ہے مقدر دا ذاکر پڑے حضرت عباس تے مسحیب قدیوی بے توجہی نپیہ کریں کیوں اسلام کر بلا دے زوار پڑھائیں حضرت عباس تے روزے تے آقا خوئی مجتحد جدہ جناب عباس تی ذریع تے آن دے ہن بڑھلا مجتحد ڈھائیں مار کے روندہ ہاں اشارہ کر کے آدھا السلام علیکہ یا شباب الحسین ہائے حسین دی جوانی تیرے تے میرا سلام پیرا دل السلام علیکہ یا کمر بن حاشم حاشمی ادا چل تیرے تے میرا سلام پیرا دل السلام علیکہ یا سکائے سکینہ سکینہ دماش کی تیرے تے میرا سلام ادھے بعد اکہ غصب ہون دیئے انداری ہنجوارا لپس وین دیئے باندہ باندہ زمین تے بے ویندہ اشارہ کر کے آدھا سلام علیکہ یا حجاب زینہ ہو آلیہ دہ برکہ تیرے تے میرا سلام ہوئے ہر اکبہ وزی وست پہیے تے آدھا وزی وست بون لیندہ پہا سجا بازو کلم خبہ بازو کلم مشک دے تسم مومت سبحان اللہ ایک ظالم تیر مارے آکھ جل گئے کوئی شاہ چھکنی ہوئے کدے نال چھکی وین دی حد تھا دے نال بازو تے نال حس کوئی نہ تیر کے وے چھکیا سر جھکا کر کے نا زان ہوا دے نال تیر چھکن دی کوشش کی تیز ظالم گرد مارے حضرت عباس تے سارج لگے مرحبا 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 روم انتے جل گئے ہو تے مشک جھ تیر لگے بطری سالہ دی میند بھی ٹیج گئے ان حضرت عباس ادن گوڑا خیمے نہیں اتھے لیوان جتا فوجہ دی بھیڑو اکبر دا بابا لاندہ نوے کھے مرن تو پہلے مر ویسی بلو نے ہائے کر کے رومانالے اچھے ٹپے تے چڑیے حسین مظلوم دی زخمی کرنا والی تھی رون دی کھڑیے دی آدی کھڑیے ایک واری خیمے آچا چا ہائے کر چھڑا ہے ساڑا کوئی لیتا ہے نسوا چا چا پانی نہیں مل دا تا او جانے اصمانی رب دی رضا چا چا اصمانی رب دی رضا چا چا اچھے آئے کرے سوشیے یسنیے آدی کھڑیے اک کھول جہد شرامت سورج نہ چڑیا او کھڑیے باج رضا چا چا اللہ ہو اکمان او کھڑیے باج رضا چا چا او کھڑیے باج رضا چا چا جہد شرامت سورج نہ چڑیا او کھڑیے باج رضا چا چا او کھڑیے باج رضا چا چا حضرت عباس سلاش تڑپ گئے یوجی وین کی درکیڑا وین میں ونیا لے شا میں تلائی و لڑا واں بھائی واں میں ونیا لے شا میں تلائی و لڑا ایک وار میں کھوں گا للا چا اللہ ہو اکمان اللہ ہو اکمان اے ڈی سوڑی مکار مجلس دبانی خوش نصیبوں علی نیا دھیا آج تو آڑیا مہمان یقینا پھوڑی دے وارس آئے بیٹھے مجلس جروحانی ادوے کے بابا جی معلوم پہ ہوں دے یقینا با کردہ بابا رات پہ ڈھروں دے رو رو کے آدیا چاچا اکا کھول میرے پیو مظلوم دی پاگ جھان گئی آئے ساڑے خیم مرحبا مرحبا اور لے آؤ جی نو کرا جی نو کرا میرے پیو مظلوم دی پاگ جھان گئی بسم اللہ ہو جوانی امانے نو کر جہاں میرے پیو مظلوم دی پاگ جھان گئی ساڑے خیم آن بچا چاچا ساڑے خیم آن بچا چاچا ساڑے خیم آن بچا چاچا بابا جی بس کرا یہ ہے کوئر سرا چھوڑا اچھو بسم اللہ روندی کھڑیے نکی جے چادر سار تو لاکے آدھی کھڑیے او والا چاچا او والا چاچا مڈا دے لڈاڈا ہاں مجبور میں وہ کھائیں ویچ خامیاں دے وزی جہن دیے ہار ماتاں او میریاں پھوپیاں لٹیاں ویچ کاربال دے ایگال دہ درد ضرور جے جیدہ ہے نہیں بابا بے ہزارہ دے مجمع سمجھ کے بابا ما صاحب شروع کر دیتا ہے قربان ونیا اونا یتیمہ دوائر سناوا اونا یتیمہ دوائر سناوا نکین کے پیالے نکین کے حتہ تلائی کھڑے جدہ یتیمہ نو پاک ہو گئے چکینہ دا ماشکی بینوں بازوا دے گھوڑے تو لاہ گئے ہاتھ بڑھ کیا دے کر ساکو ما فچا کر مگ بیٹھیا پڑی وہ اے دو جگدہ سردار ساڑی پیاسل تاڑی کمار ترولی گال ہے او جے جیندہ ہی وہ تا سڑچے وہ باز سڑچا چاچے کو ایک وارے اسوال پانی دا سبحان اللہ حق بندہ ہاں میں مر اچھا نو کراں بھائیہ دے اوہ ویڑ سنا جلہ حسین دی زخمی کلہ والی دھی کی تے روندی کھڑیے تیادی کھڑیے میں ونیولا آئے 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 تیرا ماتم کبولوئے میں ونیولا شام تلی والا آئے میں ونیولا شام تلی والا ناوہ بھائیہ جوانیاں مانے میں کوئی تھک دا پھے آ روندی کھڑیے آدی کھڑیے میں ونیولا شام تلی والا ایک وار میں کو گللا چاچا رو پھائیوں بھائیہ آخری ویڑ علی دھی جڑی اب آس تے آس رہتے بھائی جیو وطان تو ٹھوری آئے اوہ دہ ویڑ سنا چھوڑا سارے راہ دیریاں فکر نہ کرو توڑیہ برکیاں دی محضہ میلا اب آس تے لہاں دے بعد آدی کھڑیے میں کوئی نائزہ توڑیہ برکیاں بھی وہ ہو رہا رہ کوئی خدا سلوات پڑھو محمد والے محمد پاکزات بڑا ماریا شاملیاں حضرت اب آس تے بعد اب آس تیاں بھینہ نو حکوین کرنا ہے بی بی سکینہ دا کیونکہ چاچے نسہ دین دی ترہی چاچہ نہ آیا نہ پانی آیا نہ چاچہ آیا رب دی قسم جدو شام گئی پھوپیاں دے نال ہر روز دکھ وین یہ ویلا ہوئے آنا تے آبت بھیرا تے سوال کرین دی آئی ہا دے ہوئے میرا قیدی ویر اے پکی کنو اللے وین دے نا رات ودھے آ غریب دے پوتر دی روک آکھا وطنا دو اللے وین دے نا ہن روک آکھا سجاد بھیرا آ کہ دویلا آسی جو ہسیں وطن تے والے ویسائیں غریب دی رات ودھے آ روک آکھا ہرکیں ولڑیں تیری وطن تے جاہی رب دی قسم ادھرا دویلا مظلوم بابین حق الماریس آ دے پہ یہ میں قیدن سکینہ دا بابا آ دے میں اجڑی سکینہ دا بابا آ دے میں مظلومہ سکینہ دا بابا جدو ترائے ویری صدی ہے نا سین رب اکبر دی قسم مظلوم امام دا سر پرواز کی تی دربار یزید چھت نال چھت پھٹ گئی تے امام دا سر بازار شام ادھی رات لپیر حسین پیادا جی اور میری تصید ہی سکینہ سیدہ دا جی اور میری قیدن دا ہی سکینہ بھٹڑے پتر سنے آئیں سنگتی نہ کس جاگ میرا قیدی بچڑا میں نو بابا ملنا گیا ہے پہلا وین پیا کرے نا غریب دا امام سجاد قدم ودہائے نا کڑیاں نا گھنکارا ہے پھوپیاں سجادیاں جاگیاں سکینہ ایرو پئی رب اکبر دی قسم سجاد کڑیاں لے ہاتھ ودہائے نا آ دے لے وہ میرا مظلوم بابا سجاد بیوبیاں دے باگرد بابا تو دے تری سالان دے کڑیاں جوانا ہوئے آ دے لے زاکھاں تو خون کمر کیوں جھوک گئی ہے سجاد آ دے بابا دھوڑی وی دھلاز سفے دوئی ہے امام دی آواز پیاں دی ایمیں اکبر دے سینے چنے جاہاں آ دے میں غازی دے بازو آ دے میں پتران دے سیرے چاہے آئے رب اکبر دی قسم پی دھوڑی سنے سجاد آ دے بابا اکبر دے نیزہ ساکھاں سجاد سجاد آ دے میڈا دے کھاں اسے اندیاں اکھاں کھلیاں دے بھڑڑے پتر دے ڈٹائے سا سجاد روک بیاد دے دیتھی ماں ٹور دی اوہ بد ماشاں ویچ میری اکھیاں رانگاں باد اللہ اے ڈٹھے نچ دے کاتلہ سیدے دے بابا اکبر دے مریاں بھوپیاں جاد رمگ دیا سلوات پڑھو ہم نے پوچ کے ساتھ جناب دے سامنے زاکر بحر المصحب زاکر مسافرہ شام عزت ماب جناب حسن رضا گوندل آف کوٹ مومن ذکر آل محمد بیان فرمیسن انشاءاللہ دفورن بعد کاریو القصید بحر المصحب جناب زاکر ملک مونیر حسین خوکر آف پنڈی سندرانہ ذکر آل محمد بیان فرمیسن سلوات پڑھو بلندہ وازنہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر بر کے جام علفت پیا کرو بر بر کے جام علفت پیا کرو مشکل پڑے تو نام علی لیا کرو مشکل پڑے تو نام علی لیا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ خلد میں مقام اونچا ہو جائے زہرا کے دشمن پہ تبرہ کیا کرو سبحان اللہ ان جناب دے سامنے زاکر مصافر اشام زاکر بحر المصحب جناب عزت المعب جناب حسن رزا گوندر آف کورٹ مم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ والا و احی فی حاض ساتم و فی کل ساعت من ساتے لیل و نہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اعنا حتا تسکنہو ارزا کتوون و تمتے اہو فی ہاتھ بیلا یا عرب محمد صلی اللہ محمد دعا علی محمد دعا ہے کریم اللہ بنیان مجلس دعا صفح اضاو اچھایا اپنی بارگاہ ہج قبول فرما امین سارے انتباجے بے جتنے بیٹھے ہو اپنے آپنو تھوڑا نہ سمجھو سارے شامل ہو کریم اللہ بنیان دعا ہے جتنے مرہمین دنیا ترگن درجات بلند فرما جب امار ہے ذکر دے صدقہ شفائے کلی اتا فرما جب اولاد ہے اولاد نرینہ اتا فرما حاضرین دا دور قریب تونٹر کے آیا اکے قدم عبادت شمار فرما ہر علی ان ولی اللہ پڑھنا لے ازدار ماتمی دین ایک حجات پوری فرما فیصل عباس دی زندگی دراز فرما عزت رزق بقت جزافہ فرما گھر تے رحمتہ اور برکتہ دا نزول فرما خصوصاً ابل فضل الاباس علمال دا سایا نصیب فرما جتنے بیٹھن کریم اللہ نصاریانو آمین اکھن دی توفیق تا فرما بے گھرانو گھر تا فرما بے رزق نو رزق تا فرما اول تو آخر جتنے جمعوں اگلی سطر تے کوشش کرائے سار شامل ہوئے لکھن دی اکا دعا کریم اللہ صدبار میں حدی حجت قائم آل محمد جلد ظہور فرما دعا ما دی قبولیت دکھاتے بلند ترین صلوات تلاوت فرماو خاندانہ نا رہا تھے صدق اعلی محمد سوما باتشاہ فرماندہ جرہ بندہ صریعت تے خوشوں کے درود پڑے اندرز کچھ کمی نے یا سکت دی جتنے جمعوں کوشش کرو بلندترین صلوات تلاوت فرماو خاندانہ تا فرماو خاندانہ نا رہ تکبیر مالک حقیقی خالک حقیقی دنہ بلندے کوشش کرو سارے شامل ہوئے نا رہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اہد دے ہر دشمن تلانت آل محمد دے ہر دشمن تلانت کشش کرو با جماعت صلوات اللہ وط فرماؤ خاندان ظہرہ دے اجازتیں میں ذکر پاک شروع کروں رنبی یادرین بائی دوکم بائی یادرین ضروری ہے تھوڑی ہیں زیارتان دشار فاصل ہو گیا ایک سطر فضیلت دی اس دو بار دو ستران رکھا نہیں ہے مسجد نبی نبی یادرین سلطان مسجد نبی دے ممبر دے بیٹھن جڑے بندہ ذکرچ حاضرے جڑے بندہ ذکرچ شاملے او کم مز کم زبان نو حرکت دے چونکہ زبان او چنگی لگ دیئے جڑی آل محمد ذکرچ بولے زبان دا کوئی فیدہ نہیں جڑی چوک باز آرش کہیں دا گلہ کرنا ہوئے چوپ نہ کرے فی آل محمد ذکرچ نہ بولے جڑا حاضر ہوئے اگلی ستر تے اندھی تائید ہمانی چاہے دے اللہ درجات بلند فرماوے کبلا حضر حسن زہدی صاحب مرحوم دے او پڑ دے رانے ہیں کہ آپ بے زم زم دنال دھولیوں دیئے زبانہ جڑی ہیں ذکرِ علیہ جو بولے ہاں سلامت رہا میں بس پر لکھ رہا ہوں مسجد نبی نبی یادر سلطان مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھن ایدھر تھوڑ میں ایک دوات کو لے سو مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھن ایک بندہ مسجد دے داخل ہویا او صفحہ چرہنڈ ہو ایا نبی یادر سلطان دے ممبر تے قولا پھر فیتائشہ جی پہلے سترے پہلے ستر دباد میں نبتل اکسیمہ کتنا پڑھنا ہے تتدارہ مہنو کتنا سننے مسجد دے داخل ہو ایا او صفحہ چرہنڈ ہو ایا نبی یادر سلطان دے ممبر تے قولا کے اللہ دے سلام نو سلام کتا میں بسم اللہ کروں اللہ دے سلام سلام کیتا ہوں یا رسول اللہ میں گل پچھڑا نبیہ سلطان پہ فرمین دے بری مسجد پہیے ہر کوئی جو پچھڑا پہیے تو یہ کیڑی گل پچھڑا یا رسول اللہ میں مسجد داکھل ہو میں صفان چرین دو ایک سلوات بڑھو بلند آوازیں الخاندانیں پھر بھی اول واقع جتنے جمع بلند ترین سلوات اللہ ود فرماؤ خاندانیں بسم اللہ مولاد عظیم مدہ تشریف فرمائے نبیہ سلطان پہ فرمین دیں بری مسجد ہے توجہ ہے بھئی بری مسجد ہے ہر کوئی جو پچھڑا پہیے تو ہی کیڑی گل پچھڑا ہے واقعی یا رسول اللہ میں مسجد داکھل ہویا پھر ذرگام شاہ جی میں صفان چرین دویا تھوڑے ممبر دے کول آکے یا رسول اللہ اسنین دا پاک نانا میں پچھڑا آیا تھوڑی حسرت کیا ہے میں پچھڑا آیا تھوڑی حسرت کیا ہے مسجد نبی دے ممبر طبعے کے نبیہ دے سلطان نے دی اکھے جگہ پاکیا دن میں نبی نوں مسجد علی پاسے چلنا پسان دے اوک کی سترائی میں نوں پتہ سارے ہیں نہیں بولنا لیکن جڑے شامل ہو گئے میں راضی ہیں بھئی منیر جی میں نبی نوں مسجد علی پاسے چلنا پسان دے واقعی یا رسول اللہ گل ختم جڑا حاضر ہویا اندھی تائید ہے اندھی چاہی دے گل ختم نبیہ دے سلطان مسجد نبی دے ممبر طبعے کے اندھی اکھ جگہ پاکیا دن میں نبی نوں نماز شاب دیا یا را رکعہ پسان دے میں نبی نوں نماز شاب دیا یا را رکعہ پسان دے پہلے بندے تلے کے آخری بندے تائیں جائیں بندے دے گھر دا چلا میرے مولا علی ابن ابی طالب آدشاہ دینا لیند صدقے جلدہ او بندہ کم کم اچھا کہ مولانو سلام ضرور کرے یا رسول اللہ توڑی حسرت کیا نبی فرمائے دے میں نبی نوں مسجد علی پاسے چلنا پسان دے میں نبی نوں نماز شاب دیا یا را رکعہ پسان دے کتنی وہاں وقت رسو تا ستر دا اکدہ ہوزی اس سے لے پہلے بندے تلے کے آخری بندے تائیں بھری مسجد نبی نوں سلطان نے دید کی تی ہے اس لہا کیا لے ایک چہرے تیا کے نبی دا چہرہ رک گیا ہے او چہرے دا نور اپنیا پلکان تا سجا کے ان دی اکھ جگ پا کیا دن میں نبی نوں علیدہ چہرہ ویکھن پسان دے بابا میں بسم اللہ اسلامت رہن میں نبی نوں برا علیدہ چہرہ چہرہ ویکھن پسان دے وقت یا رسول اللہ گل ختم نبیان دا سلطان پہ فرمین اے تے ابتدا آئی اے تے آگاز آئی اجھا مرکزی گل باقی ہوں کہ یا رسول اللہ میں مسجد دے داکل ہویا میں صفہ چرین دے توڑی ممبر دے کول آیا یا رسول اللہ میں اسرت بجیے تے زم فرمائے میں نبی نوں مسجد دے لے پاسے چلنا پسان دے نماز شاب دیا یا رکاد پسان دے علیدہ چہرہ ویکھن پسان دے جڑا حاضر ہویا ہون دی تہید ہون دی چاہی دیا اسے لے نبیان دا سلطان مسجد دے نبی دے ممبر تنی بیٹھے ممبر تا اٹھ کے ان دی اکتھ جگ پاک یا دن میں اسنین دن آنے مسجد دے لے پاسے چلنا پسان دے میں سیدہ دے بابے نوں نماز شاب دیا یا رکاد پسان دے میں نبی نوں بھیرا علیدہ چہرہ ویکھن پسان دے بولیو جن بولن بہرہ امامہ دے بابے عزر دمران نو چنگ لکے اسے لے مسجد نبی دے ممبر تا اٹھ کے ان دی اکتھ جگ پاک نبی فرمین دن میں نبی نوں دی سیدہ دے دروازے رکنا پسان دے بابا بابا یا ری بسم اللہ میں نبی نوں دی سیدہ دے دروازے رکنا پسان دے اور یہ وجہ نبی دے سلطان دی دے دروازے رک دیا رک کے اذن دکھول پڑ دیا سر جھکا کر کے سر اتاں کر کے نا نپڑ دے ایک دن سلمان محمدی نے چوکٹے سیدہ تے متھ رکھا کہ بند کول آکے پوچھا سلمان تے چوکٹے سیدہ تے متھا کیوں رکھے سلمان دی کلائی تتبا کیا دے جت نبی سر جھکاوے اتاں پہ شانی رکنا بندی جت نبی سر جھکاوے اتاں پہ شانی رکنا بندی ارمان یہ جائیں گھرانے دی تنیزت آئی دی چھتی شہرہ بچا دی چادر دی اور باگی دی نہیں میں نمازی بسائن بلہ حلحہ یہ قبولونے مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے مالک بھائی جنہ انت قبول فرماوے یقین ان قبول روحانی تلی مجلس ہے حضہ دران مظلوم کربلا یڑا ذکر چہازر بجن میرا لپس دیکھو ان مول موتی ان کریم ان لج پال ان نکین دو دھار نہیں رکھ دے مجلس شامل ختم ہو سی کوئی اپنے گھر کتھ ہی ٹور ویسی جڑی بی بی بکی چوان دی وات بکی نیو ان دی کربلا وین دی پتر غز آئند دی دو مہتر کیا دی کبر چھوڑ ما زخم دا علاج گھن بھائی بھائی کٹی سونی آئی کٹی دردان لی سارے زخم علی اکبر دی تی بھائی 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 سن لیکن ستر جڑی جات پڑی بڑی مکان ہوئی کربلا دی مہتر گل چبھائی فاقی دی نرو پہلا زخم علی اکبر دی برچی دا بھائی بھائی پہلا زخم بھائی بھائی بسم اللہ کرم پہلا زخم علی اکبر دی برچی دا بی بی آجی میرا لال دعا کڑا زخم کربلا دا گری مہتر گل چبھائی فاقی دن دعا زخم جڑی مہتر جناد نالوکی گئی آئی شام جڑی مہتر جناد نالوکی گئی بگار اچھ روکی پتھر نہ مار میں علی دی دی میں زندگی انہیں ما شبیر جی تھوڑی ہائی قبول تے منظور فرما ایک اور گل کریں دا مات ملوین کر ممبر بھائیاں دے حوال پھر فداش شاہ جی ازدار امام حسین باد شاہ جی بڑی سوک ہی پہ کریں جت دل کرے اپنے گھران چبھے امام بارگا چبھے گلیاں سوک اللہ ملی انہیں بڑی یوک ہی ازدار کی تھی شبیر باد شاہ دی متوکل کمین دے دا از علم اعلان کرایا جہاں حسین دی مجلس کرا ونی پہلے ٹکس دے ایک مومن مئی ازدار نے مظلوم کربلا ادھو محرم دا چند چڑھائے ادھو مومن شبیر دی مجلس سسی کرا مجلس 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 اباد اپنا پتر زبا کروے مجلس اباد قربان مجلس اباد اپنے پتر زبا کروے سی بڑا امیر جن ستر آئے نکل اعلان ببا جی مومن مائی پنج سال پتر سن اے جن سن آئے نکر آئے آئے جت مام مسل بیٹھی موٹا علا کیا تیاری کر مجلس سی ہو گئی بل 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 آئے تو آئے نکل تیاری کر آئے 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 بل 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 چاہے 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 جد اٹھ پتر جب ہو یا دعا اچھا پی حسین دی ام دو پتر اور شبیر محرم پورو مرحبا مرحبا نسل آباد شبیر دا دار دو پتر اور او تیرے حسین دا محرم پورو جا میں ایک مجلس نو دیکھ رہی میں ایک مجلس دا دیکھ رہی کریمی بکھائے آل محمد بجن ایہا گل کرنی آئی جا اندے وہڑے چے کالے برکی آلی بی بی دی روان دی آئی اور روان آلی آدھ دار مات مین وین کر کے پی آئی میں بھول دیا آئی شبیر دی زخمی ماہ اوہ جڑے کھلیاں بھائیں کر کے رون دے تو مات مکرین دے بی بی آئی آئی شبیر دی زخمی ماہ اچھا بین کر کیا دی میں کلی نہیں میری شام علی زینب نال جد دا تیرا اٹھوہ پتر دی شام علی شام چھوڑ کے میرے کول بکی آئی میرا موڈ اللہ کیا دیا کی ہو یا میری نسل مک گئی مرحبا 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 لکھ بسم اللہ کر شام اپنے ایک دکھا چاہی تو مرحبا کی ہو یا میری نسل مک گئی بی بی اکھ میں کلی نہیں تیرے اٹھ پتر سارے عزدار آئی شام ہو گئے تھے ایک علاقے دشئیوں ترائے بی بیاں ایسے گزریاں جنہ وقت تم پہلے موت منگئے سارے عزدار کر سکتے سوال حسن رضا کون کون بی بی پہلی بی بی دنا چیسان جڑپند لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ دے اندھی آئے بلند بنی چاہی دی اس علاقے دشئیوں پہلی بی بی محمد زخمی دی آرے ظالم تک تے بیٹھے پیر زرگام شاہ جی ظالم تک تے بیٹھے فضا دی کند تے مط علی دی 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 ایک مینہ تک تے بے علی دی دی میں سنائے ترہ اکبر نال بڑا پیار اکبر دے نام آئے فضا دی کند تو مت چاہے میں ستر جڑی جات پڑی میرے اس دی بڑی مکان ہوئی تو آئے کر نہ کر تی اپنی مرضی دی ظالم آدھے میں سنائے تیرا اکبر نال بڑا پیار میں سنائے تیرا اکبر نال بڑا پیار فضا دی کند تو مت چاہ کے پیار دی علی اکبر دی برچی تو بلو جن دی آئے نکلی نسل آباد حسین دی دی علی اکبر دی برچی تو تیرے دربار آئی کھڑی مرحب میں بسم اللہ کرام فضا دی کند تو مت چاہ کے علی دی دی پیار دی میرا لہجہ نبیو سنی میں اتھ آگے علی کھڑیاں تیرے دربار آئی کھڑیاں آئی شامل آئی سنگزا ایک ظالم کمینہ تک تب کیا دی علی دی براد پتری کڑی جوان آوی اندی کمر کیوں جھوک گئی اندی داڑی کیوں سفید ہوگئی فضا دی کان تو مت چاہ رو رو کے علی دی دی پی یادی مت سمجھے تیرے تو کان اے عابد کون جھکایا بی بی یادی نہیں جنازہ اپنی چادر جا میں بچڑے تو چوائی چھڑی مرحب بسم اللہ کرام بی بی ایک موت آجا ویا تائیں ظالم نال میں قبول نا نپ ویا ازدران مظلوم کربلا تیسری بی بی اے حسین زخم کن نال دی میری یک خاند سامنے پیر فیدہ شاہ جتنے بزرگ جوان تشریف فرماؤ نا دی یک خاند سامنے کئی بار گزر سی پیود جنازے نو گھر چرات آجا وے ہر کوئی رون دی کوئی نہیں رون دا وقت تو قبرستان سے جان ہی سنگ دی پردادار ان دی مجبوری جدہ بھرا رشتہ دار دفنا کے واپس والدن وقت دی کول آکے پچھ دی میرے بابے نو کہیں کہیں چاہ یا میرے بابے جنازج کتنے بندن بڑا میرے جن دی آئی نہیں نکلنی یار محرم شبیر دی تصیدی پیودی لاشتے کھڑ کے پیادی آکھیں بھال میں کیڑی مجبور آکھیں کھول میں کیڑی مجبور آج تیری لاشتے کھڑ کے بابا میں تیری یتیم زی وعدہ کر کے آکھ رہی مجبور میرے رسیاں لتیاں شام پہنچی زندانوں ملیا جہیں دی چھت کوئی نہیں ساری سترن چھوڑ دی تین آزدران مظلوم کربلا بارہ اور تیرہ سفر دی در میں نی رات دو میں پیو پتر کر دی اے ظالم دے دربار چاک کھڑے سیدہ دے ظالم کیوں بلائے تک تب ایک امام پاس سجاد شام دے زندان کوئی وین کریں دی او جڑا کوئی ایک وین کریں دی اے کوئی چھوٹی بچی سیدہ دے میرے پیو دے قتل دیا سلگوا ہے کوئی طریقہ ہے جو تیری بھین نہ رو سیدہ باب دے سر دے ایک مینہ دے سجاد واد رات واد پی ترو کیا دے واد نہ ہو سی ظالم دے زندان جام ترے چاہ کیایا کڑیا لے اتھان تے مظلوم باب دے سر رہیا یہ ترے جملے بجن سنن دے باب شروع کر کڑیا لے اتھان تے باب جی پیو دے سر رہیا جائیں چاہ یا پتر جا چاہ یا ساگر پیو جا ملن پی وین دے دے جڑا دیا بیو ساگر نکلنی چاہ دی جائیں چاہ یا پتر جا چاہ یا پیو جا ملن پی وین دے دی دے دے جا چاہ یا اکھا چو راتے جا چاہ یا رگ چو راتے جا ملن پی وین دے دے کن نسل آباد شبیر جد دار دی جا ملن پی وین دے ان دے کنہ چوراتے کڑیاں لے اتھان تے مظلوم باب سر چاہ کے سب اون جہاتے آئیں جت زندان اچھ معصومہ بہین مٹی تے ستی پہ پہ مٹی بہین او میری کنڈے کڈن آلی بہین او میری اللہ راسن بہین رو رو کیا دین او میری شام دی کیا دین رونے اسے لکڑیاں لے اتھان تے پیود سر چاہ کے بہین دے کولا کیا دن ماسومہ جاگ بابا ملنا یہی رو نالی عزدار بی بیا دی سجاد میں تیرے کنڈے کڈن آلی بی نام اتلا میرے آن اللہ انجین دا اتھ دا دے بند دا سین تی آن چاہ دے رو نالی پیود سر چاہ کے سین تر آدی بابا وقت وقت دی گل کوئی بی لہ سم دین وس دیا آدی بابا تُس سفر تے بہن دیا وی واپس وال لان دیا وی آدی بابا ہر کہیں کو مل دیا وی جدہ میرے کولا بان دیا وی تُس آدی آدی میں تھکا یا میرے سین تس رو رو کیا دیا آگ تُو تھک دا آدی آج میں تھک گئی مرحبا 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 جن دا اتھ دا دے ان دا سر دیا مرحبا چاہ دے مات می جوان باب دا سر جا کے سین رو نالیو چار وین کی تین شام دی نگری علی پی لو وین کر کیا دیا باب او کون آج تنو تیران دربان آل مار آج اگلا وین باب آمن گوڑیا نال بھجائی آج رو رو کیا دیا باب دا پانی دین دے آئے نا دا وین چھوڑین دی آئے امیر جیلی آئے نی نگل اگلا ایو جی وین کی تا شام دی نگری علی رو رو کیا دیا اکھی باب آل مائ بھجوڑی مراب 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 مائ نو کران جم مال ایک وین سنا ونائ رو نال رو پرواز کی تا اکڑی آل اتھان تا امام نے بین چاہی آئے جن دا اتھ دا فداش دیون دا اثار دی آونا چاہی دا مات می جوان شام دی چوتھی گلی دا پہلا موڑ لین چار عرد سامن آئین بیمار کون آتھ تا کڑی شای چاہی ودا رو نال یو با کرد باب دی راد تی پی مار کے ودی رو رو کے آدھ میں غریب بے وطن حکڑی پائی ودا چار سال لان دی ضعیب بین چاہی مراب 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 لک بس ملک را آتھ ن جوڑ میری نو کری رو رو کے آدھ میں غریب بے وطن حکڑی پائی ودا چار سال لان دی ضعی بین چاہی ودا آدھ یا نی دس آدھ کن چو رات کیوں پی وان دی مات میا حسر دی اون چاہی جایا اسے لے پا کر باب مٹی تا جن آئے رو رو کیا جائے ظالم آل لائی نا این جور اتھار اینا شمرا آر جگائ کون تم آچ مار اینا سلوات پڑے ہنجو پوچی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری انجنا آپ دے سامنے کاری القصید بحر المصیب جنا آپ عزت مات ملک منیر خوکر آپ پنڈی سندرانہ ذکر آل محمد بیان فرمیسن انشاءاللہ سید زرگام آباد شاہ صاحب بھی ممبر تشریف لائی بیٹھیں انشاءاللہ سید گلشن شزاد بخاری صاحب بھی پہنچ گئے ہون ناصر اباس کیسی بیٹھیں انشاءاللہ اپنے محمد بیان فرمیسن ان جناب دسام نے کاری القصید بحر المصیب جناب ملک منیر صاحب خوکر آپ پنڈی سندرانہ بسم اللہ 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 سلوات سارے حضرات ملک بلند آباد محمد اللہ 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 شریک بھی شریک ملک بلند آباد نال سلوات پڑو اللہ 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 اور آخری ذکر ایج مجمد مہ تاج نہیں بلکہ بلکہ مجممہ موت جسی کردہ بابا جی زہری طور مجممہ تھوڑا ہے لیکن میرا کی دائمان مجلس آڑی جتنی جگہ خالی پہ یہ خالی نہیں آدم نبی تگھن آخری نبی تک شار انبیاء اس مجلس پاک مجود اللہ بھی اس مجلس مجود مالک کائنات میرے بھائی دی صفے ماتم بچھائی شائیں اپنی بار گائچ عبادت شمار فرمائے تو سنجد نے شیعہ سننی بھائی اس پاک شبیر دے پاک ذکر تشریف فرماؤ دھوڑا ٹرائیا علی اکبر دلاج پال بابا اپنی بار گائچ عبادت شمار فرماؤ جتنے عزدار بے اولاد کریم اللہ انہوں حیاتیاں لے بیٹے عطا فرماؤ جتنے بیمار انہوں شفائے کو لی عطا فرماؤ کریم اللہ سادہ بار میں حدیدہ جلدہ جلدہ اور فرماؤ مریے حسین حسین کریں دے اٹھی بیئے علی علی کریں دے سلوات محمد عزت وعظمت بلند وعظم سادہ کیدہ ایمان بجت بھی ذکر شبیر ہوئے اس ذکر دے وارس ذکر مجود دے مجلس دے دو حصے ایک فضائل دا تے ایک مسہب دا پہلا حصہ میں مجلس جہاں شروع پہ کر دا تو دل ہے جو شان حسین سنوہ چار سترہ دے اندر جو امام حسین علیہ سلام کیدہ وڈہ بادشاہ ہے کیدہ وڈہ کریم کیدہ وڈہ شہن شاہ ہے اجازت ہوئے تو چار سترہ سنوہ بلو اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی بلو یار اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی تاریخ کی کتاب ہے مجلس حسین کی سنتا خدا بھی آ کر اگر ہوتا وجود میں اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی سارے بلو بہت مجلس نہیں ایک نور کا گل دستا ہے میر انیس صاحب لکھ دن بابا جی یہ مجلس نہیں ایک نور کا گل دستا ہے کل فوج ملائک یہاں سف بستا ہے شعبات کی ایک بات سناتا ہے انیس فردوس میں جانے کا یہ ہی رستہ ہے سارے بولو یا علی علی بہت مہربان بہت بسم اللہ کریں چلو امام حسین بادشاہ مدہ خان نے صف مات بچھائیے مالک مقام سدرادی شہر مگدام میں تمہ لالچ بغیر مگدام میں روز لنگر علی دکھا کے علی دکھائیے خیر مگدام بہت مہربانی ایک سلوات سارے حضرات بلند واضح میں اگلی ربائی مقرر کر سا اعوذ باللہ من شایتان رجی ایم بسم اللہ رحمن رحیم بلند سلوات الحمدللہ رب العالمین صلاح و سلام مغلاء اشرا فی الانبیاء وال مرسلین سلوات نہیں آرینج نہیں سلوات سارے حضرات مل کے بلند واضح شید عمران سخید پترہ میں ایوے کوڑے رحب جمع نہیں تری زنگیدہ آج آخری لی ہے آج میں آیا توں آ نہیں بابا جی میری یادت نہیں بلکہ عبادت ہے کہ میں ہر ربائی سمجھا کے اور سجا کے پڑھند آدھی اجازت ہوئے بھائی جان تو دل ہے جو میں ربائی جناب سنا لکھان ہزارہ دن مجمع پڑی زندی کیونکہ میں پہلے دس سے جو جتنی جگہ خالی پہی مجلس آلی ایک خالی نہیں اتھی اللہ دے ملائک بیٹھے آدم نبی تُگھن کے آخری نبی تک سارے انبیاء اس مجلس پاک مجود ہیں اللہ بھی اس مجلس مجود ہیں میرا دل ہے جو ربائی تھوڑی جی جناب سجا کے اور بنا کے سنا سارے اندھا ہپر ہو رہا ہاتھ بلند کرو ہر بندہ بولے حیداری یا علی علی سلام بہت مہربان پوری کائنات دیاں کتاب چکار پوری کائنات امام چکار قرآن جیسے کلام کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں بہت مہربان آباد آئی دی مہربان میرے مرشد ابباس مولا پڑھن آرے ذا کرد نام سائیں آدھ ناد مددہ خان منیر حسین آئی تو کہیں سال سال سدھی پہلے خم غدیر تک مہربان سوئی جہن دھبان نیح لا الہ اللہ زاکر آئی محمد الرسول اللہ عنوان آئی علی ولي اللہ سارے بھولو بابا جی میرا ذہن بدل گیا میرا دل لے جو میں مسدس پڑھا چلو گو مجمع بھا میں تھوڑا ہے لیکن چلو اے ربائی بی بی آدی جی آگ گیا آدھا بسم اللہ جنات دی رضوان میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں ذرا ذرا دی کرو رکبہ این بن میرے آئے بی بی مہمار بی بی آدی یگے تھوڑک بئیا شام دیا گلیا بی چت کی تاؤ آنے آکے آرام بی بی آدی میرے لٹے اوہے سنگ دی آئے بی ٹھے بی پڑ دے نفا آکم قرآن یا رب و سے جان دے دل بھر حسین گلہ حسین تر یہ کوکہ منظور کرے مسائب اچھ منت نہیں ہوں دی عزدار دے دل قبر حسین میں بشت رہ کر آم شبیر مولا دے فرمان عزدار دی آنج میں حسین دے زخمہ دا الہ دے میں بشت اللہ کر آم انشاءاللہ آپ نے دکھائیں چھنا رہو او او خازین تُل تا آئی یا کبر حسین بھلا ویسائین تر یہ کوکہ مضور کرے انجھے حق کے غریب اندھ غم میں چاہے کرندا میر بشت اللہ کرا میر بشت اللہ کرا میر بشت اللہ کرا ممبر دکھ سمیں چودہ سو سال گزر گئے حسین گھوڑ دی دل تھے کہیں صدی گزر گئے نلی دی کن شام گیا نہ ہو بیا شام نہ رل نہ لی دی دی میں شل کر اطرال کرن دن شی رون دے رون دے اس واسد آئے بین بھرا دا جرم کوئی نہ کرمہ تمال دیا دیا دا میں شل کر آ اور نمازی نماز پڑند با سیزاد دعا مند آج دی مجلس اچ میں علی دی دی اک دعا سنا ون چان مگر بشا دی نماز دے بعد مسل د بی تی آئی اٹھارا بھیرا ماندی بھائین جڈا حسین بھیرا قدی دی آئی آدی آئی امیری مانے جڈا حسین بھیرا قدی دی آئی آدی آئی بعد نظرات محفوظ رہوے منبر دی کا سمیں جڈا غازی بھیرا قدی دی آئی وات لمیہ دعا ہی ناہی مگ دی اکا دو آمد دی آئی آدی آئی مانے آدائی جی آج تا آئی تُو جی مانے یا حسین ترمہ تمالی نی نی کرا اے مویز آلی دی دا اچھا لکھ دفا کھا جڈا غازی بھیرا قدی دی آئی وات لمیہ دو آئی ناہی مگ دی اکا دو آمد آئی آدی آئی میں او دائی جی آئی جی تائی تُو جی آباد رہو بڑے وڈے مان حن حلی دی آدھی جناب عباس منبردی کا سمیں بھائی جان جڈا بانی بار کے واپس والے آن اچھے جی بیت چار کے فضل دے بابے نے نو لاکھ دے نال گل کی تی آئی سیاد دادا میں علی دا بہادر پوترہ نو لاکھ دی موت میری موٹھے تے سیاد دادا لڑ دا میں نہیں میرے نال ایک وعدہ کرو سیاد دادا جتنا مار نانے میں نو مار میرے لہند بعد میری یا بیڑی نکو جھنا کھائے غازی آدھائے و علی دیا شریف دیا ترماتم علی دیا دی کرا حسل نال میں بش اللہ کرا میں بش اللہ کرا اب آس مولا دے لہان دے بعد حسین غریب صد وائے من بردی قسم غازی دے لہان دے بعد حسین دو میں حسار دے را کے آدھین لوگ اور میں غریب سید آدھائے میڈا مان لہ گئے یا حسین میں بش ملک رہا میں بش ملک رہا میں بش ملک رہا اچھا میں بش ملک رہا سید آدھائے جتن مار نان آدھائے آئیے سید آدھائے جتن میرے چاچ دنیا تو ٹرین انہاں دے ٹرند آل سادھا نقصان تو ہویا ہے چاچ غازی دے ٹرند آل سادھا بچے آن آدھائے سید آدھائے میری پھپی شام تاک پوچھ دی گئی سجاد بچڑا آئے دسا میرا غازی کے نگیہ آئے یا حسائن یا حسائن میں بش پہلا کرا میں بش پہلا کرا اے معیزانی علی دی دا میں بش پہلا کرا میں بش پہلا کرا علی دی دی بر شکے تزین چھتی بڑی مشکل دنار شبیر بھرادی لاشتے پہنچے ایک وین میں پڑھ میں سوچین دا پیان جو وین میں پڑھ سا کی میں آزاد دار پرداشت کی میں کرے سا ان شبیر ارادہ کی تا میں اپال بھرادی لاشتا کے خیم میں گھن بن جا منبر دی بادشا دلائے تڑ بھی میرے مولان شبیر دنال بھائی جان گل کی تی اوہ وین سونا ون چان میں بش پہلا کر آزاد یاد میں دلاش نا چا اوہ میں اکبر نئی تے عباس نے رو فرما یا غاد یاد آئے میں دہ دار یا آج بیٹے کے تلی آتا اوہ خا اکبر یا حسین کر مات ملی دھی آدھی کرا میں بش پہلا کرا میں بش پہلا کرا وہ میں دہ دار یا آج بیٹے کے تلی آتا اوہ خا اکبر اگلی گال سنے جی مات م کر نہیں تا میں بش پہلا کرا سیدہ دکھتا گال ویچ اکبر اوہ بھائی پائیا اوہ شیعو کھا وقت نبھایا غازی یاد آئے میرے بازو چوم کے واپس دور جا کے تھا کپے آئے زہرہ غازی یاد آئے اگل آش چا چا تھکا ہو آئے سیدہ جل دکھا میں وانج میری بھائیڑ تیرا رہا دے دی کھڑی یاد آد اٹھ ریک میری بھیڑ دے سار تُ چادر لہ گئی یاد جناب سید زرگام عباس شاہ سید آف سید نو ذکر آل محمد بیان فرمیسن انشاءاللہ انتو فوراً بعد سید گلشنش حضاد بخاری احباد بھائیڑ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمہ 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 صلی اللہ محمد وآل محمد جتنا جتنا دلنج مقام محمد وآل محمد بلند ہے اتنی سوئی سلوات پڑھو جنین کافی مجمع ہے سلوات مل کی پڑھو آل محمد سلوات نارے تکبیر سارے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری پھر بولو کل ایمان غدیری نعرہِ حیدری یا علی بارمی سرکار دیا مدبست سنوار پڑھو دعاہِ آلِ محمد کریم اللہ تھوڑا میرا ٹوڑا یا قبول و منظور فرمائے بائی دیمینت یا عزاداری آلِ محمد کریم اللہ عادت نہیں عبادت شمار فرمائے او جائی و سن و بہڑے و سن و نگریاں و سن جتے بات سے امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہوندائے امین جھکی آنڈے پہیو آلِ محمد کریم اللہ تیرے حسین نزوارا جتنے آئے بیٹھے ہیں ان انزواری کربلا نصیب فرمائے زیارت شام نصیب فرمائے انہا رومن علیہ اکی نو عزادار بڑھا دے جویں حسین چاندہ یوں میں بڑھا دے آلِ محمد کریم اللہ سڑے حجت دوران قیم زمانہ سرکار ولی اللہ سر بادشاہ دے ظہوری تاجیل فرمائے سلوات ایسی پڑھو ساریاں دعویں اتھائیں مستجاب ہو جاؤں اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ محمد کوئی ذاکری دعویٰ نہیں عزت اتنی ملی اوقات تو زیادہ بعد سے امام حسین علیہ السلام دیمات ترس ہویا توڑی اجازت ہوو تمہیں چار پانچ سترہ تھوڑے حوالے کر رہا ہوں توڑا جا میرے نمیز آج ملاؤں جا کو ہووے طلب حیاتی دی شبیر دکھاتر مر دیکھے جڑا آدھے رب اکو نہیں ملدہ زنجیر دماتم کر دیکھے آؤ میڈسنا چاہنا میرا حسین کے ڈا وڈا کریمے حسین دے احسان کتنے حسین دی دنیا ممنون کتنی حسین دا اللہ مکروز کتنا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا بسم اللہ توڑی علیہ السلام بعد امام حسین توڑی تے راضی ہو کتنے بیٹھے ہو سونے سوچے سریلی عزدہ دار بیٹھے ہو عیدہ ڈی سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ واللہ ایل دی از الفہ والے نبی سجے مونڈت سرکار حسن علیہ السلام نو سوار کیتا میں کوالی فائیڈ ذاکران الحمدللہ پڑا لکھا ذاکران تے گھبر آوانا تے میں ذاکر ہی نہیں جس دے دل لے چھ حسین وزد ہے اس بند دے نال بخاری دی گا لے سجے مونڈتے میرے مرشد حسن نو سوار کیتا خبے مونڈتے مرشد حسین علیہ السلام نو سوار کیتا زہرہ دے بابے واللہ ایل دی از الفہ مہاراں بڑا کے ایک حسن دے حتش دی تی بھئی حسین دے حتش دی تی سبحان اللہ ایک حسن دے چاچا دی حتش دی تی بھئی حسین دے حتش دی تی زہرہ دے بابا پتران دی سواری بڑھ کے اجا پہلی گلی دا موڑ نہیں ولیا اگو ایک بند دی نگاہ پہیے بھائی جان آدھا کبلہ کےڑی سونی سواری کبلہ کےڑی سونی سواری زہرہ دے بابے دے چہرے تے جلال آیا اس بند دیا کھچک واگے نبیانا سردار پہا فرمین دے بے وفا تو وفا نہیں ہوندی کیا دل بھی کوٹھی سفا نہیں ہوندی تلے وال وال سواری ڈیندائیں کیا اتھے تیری نگاہ نہیں پوندی موڑ بولیا ہاتھ بلندہ ہے داری یا علی یا علی تو سعباد رو بستے رو تلے وال وال سواری ڈیندائیں کیا اتھے تیری کیا اتھے تیری نگاہ نہیں پوندی میرے خیال جو تم نندر آگئی یا تو سلنگر کوئی نہیں کیتا بڑا کر بیٹھے چلو سلوات پڑھو میں نے اکری شروع کر بسم اللہ چلو سلوات پڑھو میں نے اکری شروع کر بسم اللہ بسم اللہ چلو سلوات پڑھو میں نے اکری شروع کر رب اللہ سلوات پڑھو میں نے اکری شروع کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلو سلوات پڑھو میں نے اکری شروع کر چلو سلوات پڑھو میں نے اکری شروع کر لفظِ حُسائن دو جل لفظِ کربلا ہائے کر سکتا ہے انتریجہ زینب تے چوتھا شاہ بسم اللہ بسم اللہ حُسائن دو جل زینب تے شام ایام ایام نوال بارا ایک اکریات نہ ہے حُسائن بہر ایک بہر اکریات خوووہ بستی ہے جسکے حُسائن دیما دی محل دیئے حُسائن دو جل زیکر ہوا چنگا ہوندہ ہے جہا حُسائن آل مناسرت ہوگیا مدینہ لے سیدہ رسلے آنے جو جبریل در پہ کمی بنکے آنے اجڑین تگ دے ویچھوات ہیں اجڑین ودوستے نہیں ریان یاد شاکم گلاراو وطل میں تاپنی نوکر دے وڑی ہے چلا دیاں لی دیا راڑیوں نے جھوڑی پھلاو میں تردان آلو گیر چھترا یا سیدہ بڑا مطمئن نوکر دو رہن کرتا ہوتا گلینہ آبی شاہ ایک اجڑے بندیاں اوہ جنگلانو ایک رو بینا اوہ پلیاں امان جڑیاں بیڑے اس کا دان دنے تو ریاں اللہ جانے چھتری چھتری بادار میریاں سینہ بھراوان دے کاترہ جب اہبہ اہور کے میں کی تے میں پہلیاں کیا آکھ ہوا بس لیے جس سے میری سینہ دی مہر رنگ دیئے اتھائیوں اندہی ہوئے جس سے دل اچھکا دل اچھکا خورہ خورہ سینہ آ دی رئیے بھی رمائے مدینہ آلی سینہ خوال یہ کمین لوگ نہیں وے پھین پردادا رہی وے میں ڈم مار دم اے مان بیدی یاد یہ حسین میں غازی دی بھیڑا آزان دی ایک بار دا بابا میرے مان مگ گئے جیڑی بی بی آ دی ایک بار دا بابا دین لون دے رات دھمن دے بی بی آ دی ایک لوگانو سمن دے میں اگے کٹ با رہی تھوڑا جا منظر بڑھاویں تھوڑا جی نوگری رہ گئی بی 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 آ دی ایک پر آئی نگری یہی دشمن لما لئی اوازان دی ایک جیڑ وے لے دا لتھائیں میں باگی دی بھیڑ چھڑکا تیری اپڑی مر دی بی بی آ دی ایک پر آئی نگری رہ گئی بی بی آ دی ایک پر آئی نگری رہ گئی بی بی آ دی ایک پر آئی نگری رہ گئی بی 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 آ دی ایک پر آئی نگری رہ گئی اے شام دے بدماش لوگر بسم اللہ بسم اللہ آوازان دی ایک پر نماز بھین تصیروں دی بھئی بسم اللہ کربلا دا میدان بڑی سونی مئیلس پڑیئے بھائی مونیر گڑے بندے دھی رکھ دی اوہ میرے لے پاس رکھائے گلچنشا کربلا دا میدان حرامی حسین دی ایک دل فجحت رکھائے کی با بے دی اتیاد ہنپا یہی حرام دا دے بے دردی جنال بہجی ہٹایا ہے حسین دی دھی دیا کھا سیاں شمر کمینہ حسین دی چار سال دی بطول دھی دے پس وے کے گل کی دی اے کربلا دی نگری زالے مادہ حباس سدہ قتال اوہ حقیقت ویچ وہ آئی قتل حسین دی مادہ کھتا ہس ہس کے پیادا ہے پہلے قتال حباس نوتاں کی تائے ہائی مانے بھیڑا 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 دھی رکھتا ہے بھیڑا بھیڑا اگلی گل سنیں جنے تھی اندھے پیو بیٹھو زالے مادہ حباس سدہ قتال تے جنگ موک گئی رنگ بدل گیا سارا نا آہ بونسو کھالا سی ہڑکار بالوے چاتے برکا یا اون دی آہ اون دی ماں یا حسین آہ بسم اللہ اے سلا کے دے شریفاں او درمہ چل دیاں رہی آن دی بابے دے اتیاں کے جھن دی رہی تھوڑا جی نوکری رہ گئی بڑی سوڑی ہائی کی تھی جتنے بیٹھے ہو دی بابے دے اتیاں کے جھن دی رہی ظالم ہٹے اندھریا ستھوی ضرب چلیئے دی بابے دے اتیاں دھنیاں ہی حرام زادے ہٹائے اٹھوی ضرب چلیئے ناوی ضرب چلیئے ہی حرام زادے خنجر زمین تے رکھیائے حسین دی دھید نویں آتے کاتج بکڑیل سجے ہاتے نال اے جاں مسومہ دے نال پیار کیتا ہے میری سیند زمین تے چھنیئے اکبر دے بابے دیاں کھا وسیال غریبے نینوا دیاں خیاندیو ظالمہ ہی کونہ مار اے میکو اکبر تو ڈھیر پیاریئے ماتمیاں دامی ضرب چلیئے یار بھی ضرب چلیئے باہر بھی ضرب چلیئے چیڑا جے تیاد آئے میں ہائے نہیں کرسکا میرے آلے پاسے بکھائے تیرے بھی ضرب چلیئے اوہ بڑھانے آلے اوہ قرآن دو ٹکڑے ہوئے ہی حرام زادے حسین دا سر بلند کیتا ہے اوہ جے دے ہائے نہیں کرسکے میں نو سوال دا جواب دیو ہی حرام زادے سوکھا دے دیتے سر بلند کیتا ہے اُتھو نا پاس چیتھو زہرہ ہولے ہولے کنگیاں ڈیندی آئی نیلے دی چونجتے حسین دا سر بلند کیتا اکبر دے بابے اللے پاسے ڈیتھا حسین دیا نیلے دے اکھا وسیال زہرہ دیا واپے یا دیا ہیا کریا بی بی یا دیا مویا نوے دیتا نہیں مریندہ ماتمیوں اس ڈیتھا ہے علی اکبر دے پاک بابے دے لباچوا واپے یا دیا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ دہبا آنکم ریسہ لگ بیتے ویو طہرہ کنگ تطہیرہ کین کرباوے او بندہ جڑا دے مجلسچ حسین دی غربت رواند یاندہ ماتمیوں ناؤں لکھ مارا نالا کلہ حسین مریونالا تیڈی دھوپ دے لاش بھائی رہی اکے گلدار مالے مسلمانہ جنشیہ روندیل راکھ میڑے سارتے قرآل نبید کلمہ پڑھا نالے آل کسے ایک نئی آنکھیں آ ہا یا نالا کھچو ہو تی نئی میت نو گتال کری کسے ایک نئی آنکھیں آ ہا یا نالا کھچو ہو تی نئی میت نو گتال کری چھیندہ کوئی نہ ہوئے چھیندہ کوئی نہ ہوئے چھیندہ کوئی نہ ہوئے ہو جاگے دنیا آتے ہیں ہاں کھرال مل کے دفنی اجڑ پھراند پھرائے بیچیو پھران کمراند دوراند نا ہوسائن در رہا کوئی نہ اکے گلدار مالے مسلمان سائیاں کڑ کڑ کے مریند رہ چھیندہ کوئی نہ ہوئے ہو دنیا آتے ہیں ہاں کھرال مل کے دفنی آدھا پھین آباد اکبر دے ہو پیوں اکبر دا دس سو مار گیا یادی مینو کسام کرا مینو کسام کرا دی کاربال ویچو ریے کتل دے با مینو کسام کرا جو بھی جلتا ہے محسن انسانیت کی زباں میں اس کو یزید کہتے ہیں سلوات پڑھیں بلند آوازنا جناب دے سامنے بحر المسہد کاری القصید عزت ماب میں عقیر دے استاد محترم جناب سید گلشن شزاد بخاری احبادین ذکر آل محمد بیان فرمیشن انشاءاللہ انتو فوراً بعد زاکر سید نصیم عباس احبال احباد ربی شرالی صدری ویسری مریمان یا ریمان یا رحیم یا مدبر اللہ صلی اللہ محمد والے محمد سلوات اچھے والنال خاندانی تدہیز اللہم صلی اللہ محمد والے تھوڑی جی سہٹنگا اپنی دروس کرو جی آگے آ جاؤ جی جیڑے ویڈیو تو پچھے بیٹھے ہو تو سا ملالا گیا جاؤ بھلا انہیں بہت مہربانی جی تو سا نار رہ لو جینا دے دعا ہے پانچ بارہ چودان دا خالق مچھلیاں نو پاڑی گزا آ دے وانالا اللہ کیڑیاں نوں پتھرچ روزی منتقل کرن اللہ خالق شارک تو قریب ہو کے ہر مومن اڈا ٹورکی آیا اسا حکیران دی نوکری این علیہ السلام حیاتی اللہ پوتر دے وے مولا توڑی جی تو ہنو حمد دے وے جو تو سری اپنی زبان نال اپنے ونڈے دی آمین آنکھ لوچ زاکر دے پڑھن تو ہٹ کے امام بارگاہ تو بہر کوئی پتہ نہیں با مجلس ہوندی پہی کوشش کیتی کرو جو بادشاہ دے ذکر تے آوو تے حسین دے ہو کے بیٹھے کرو زاکر دے زی میں پڑھنے سنن تو ہٹے زی میں اگر دو میں کامی زاکر کرنے تو مر تو ہٹے دے آوان دا فیدا کوئی نہیں زاکر اتھ کھلو کے پڑھنے تو سا ہوتے بادشاہ ماں ونڈ کے ڈیوٹیاں لائی ہوئی ہیں تے دو جی گا لے وہ زبان جیڑی بادشاہ دے ذکر چھ بولی او زبان تے فالج نہیں پیا کو جا کر لے او بھلا ہنے بھائی او ہاتھ کدی کسے کمینے دا مقروض نہیں ہویا جیڑا ہاتھ ورس ہنڈی مجلس سچ بولان دو دے بانی دے زی میں ملکی جو ہائی او ساپنا فرد پورا کیتے ساؤنڈالا منگائے لائیوالا منگائے زاکرہ نو آکھے لنگر تو اڈا پکائے سہبان لائے اے دریاں تو انہوں بھی چھاہ دیتی ہیں جیڑا ہی بانی تو انہیں بھی سین کر دیتا ہے وطوضہ صرف آکھ بانا ہے اگو بولنا بھی میں ہی کوشش کی تھی کرو بادشاہ دے ذکر ویچ کم از کم جتنی دیر حسین دے ذکر ہے چو حسین دے ہو کے بھو ساڑی کو شامد واسط نہیں میری کو شامد واسط بولنا ہے تو بالکل نہیں بولنا کھلی چھوٹی ہے کوئی ضرورت نہیں بولنا دی ان دے تو اڑا فید ہے کیوں امام حسین دی مجلس عام جا نہیں ہے ات جڑا بندہ گونگا آوے ان زبان مل دی ہے بھائی کیا بات ہے کوئی بات بخت آن دا ہے ان بخت لگ دا ہے کسے کوئی اولاد نہیں ہون دی منگن دا والا اندہ ہوئے تو اولاد دیں دیں تو اڑے اگے ساری کہانی ہیں میری تشریح کرن دی تو ضرورت کوئی نہیں ہے ایک منگن آیا ایسا تلائے گیا واہ بھائی واہ سبحان اللہ کہن دے دروازے توں حسین دے دروازے تے جڑے بیمار ہو تو اڑے واسطے بھی گل کر جا تو ضرورت میں تے خاکی بندے ہیں ساڑی ایسی یا تھی کوئی نہیں امام حسین دا ہو دارے اللہ دا ملائک بیمار ہوئے تے دوجہ ملائک چاہ کہ انہوں امام حسین کو لیا ہوئے تے موڑ امام حسین دا پیوئے نہیں آدھا با حسین تو دم کرا علیہ دے نا حسین نال نہیں پینگے دیا لکڑیا نال مسکر سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ آنیا نسلہ نو پتہ لگے جو او سلی دا پتر ترائے شبان نو دنیا تے آیا جہن دے پینگے دیا لکڑیا نال مسکر کے پار اللہ دے ملائک پرواز دے کابل ہوئے او سستین حسین آدھا حسین او کریمے حسین او بادشاہے جو جمعہ اللہ دھیاڑا مدینے دیا گلیا رسالت دے موڑے امامت سوا اے جیڑیاں ظلفان یہ اللہ قرآن یہ قسمہ چاہیے نا جی یہ ظلفان مہاراں بڑھائیاں کہیں حسین حسین رسالتو دا اچھا ہے امامت تلے با با جی موڑے ہاں تے چڑھاوان آلا موڑے ہاں تے چڑھاوان آلا نانا ہے چڑھا نہ لے نواز سے نا نواز سے امامن موڑے ہاں تے چڑھاوان آلا رسول ہے وہ نہ بولو مقدر دا گلہ کرو پتہ نہیں ہو کیڑا سونا دے ہڑا چڑھے آئی جی دے امامت دا دل کردہ آئی او دے رسالتنو مڑنا پاو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی نسلہ دی خیر ہوئی جی دے دل کردہ آئی امامت دا چا چا رسالتنو مڑنا پاو سامنے ایک بندہ آیا تے این بڑا غور نالوے کے تے آدھائے چشم بدور ماشاءاللہ نظر نہ لگے کیڑی سونی سواری ہے گھروںوں سنن نہیں آیا جدہ اس بندے آکے نا سواری کیڑی سونی ہے تے سواری بول کیا دی اگو زبان تے چھالا پاو گئی سوار کیڑی سونے شاہاللہ نسلہ دی خیر ہو اگو زبان تے سواری کیڑی سونی ہے اے اس حسین دا ذکر ہے جی دے حسین دے ذکر ہے تو سی آئے بیٹھو اے حسین بچپنے نانے دی کانڈ تے چڑے آئی حویلی اپنی چھ نہیں باپنی حویلی بیچ مسجد نبوی آئی مسلح ابراہیم دا آئی جمعالا دھیاڑا آئی افضل روکن آئی سجدے دا اے اے اللہ بند کر کے ہر دعو رشال محمدی دیتی ہے حسین ہر بندے دی سمجھے چھ نہیں آنڈا جیڑا کم امام حسین کی تا تو سن دے رہے ہو ہونتا ہی زاکر دست دے آئے لیکن ہی دے ویچھے خاص راز ہے جیڑا میں تو انہوں دست ہوں توجہ ہے جی موزن آئی بلال وڈا موزن اے ازان دے ونالا بانگا کھنالا ہون سمجھا گئی موزن بلال وڈا مسجد نبوی وڈی مسلح ابراہیم دا وڈا نمازی محمد مصطفیٰ وڈا دیارہ جومے دا وڈا اس ہار شاہ وڈی دے ویچھے سجدے اللہ روکن وڈا رلے آئے دی ازان دے ونالا وڈا مسلح وڈا مسجد وڈی دیارہ وڈا نمازی وڈا نمازی چورکن سجدہ وڈا جیوے ہار ساریاں بڈیاں چیزاں کٹھیوںیاں حسین نانے دیکھان سے چڑھ گئے اس حسین دی وجہ توں محمد مصطفیٰ سجدہ وڈا ہے کہیں دی وجہ توں حسین کونے جہن دی یہ مجلس سے جہن دی حسین دی وجہ توں محمد یا نبی جے سجدہ وڈا ہے تے تو آڈی زبان ٹھیک ہوئے ذاکرنا نہ بول لیتے دے ذاکرنا پچھنا ہے نبی یا دا سلطان سجدہ وڈا ہے توں تمہیں کوئی اڈے امیر ہیں رسول ملک جی ارادہ کیتا جیتے مستحب دی حد ختم ہوئی نا رسول ارادہ کیتا گلشن شاہ دی کانتے امام مسائندہ ہیں جا ہاتھ تھے نا تو تسالہ اندہ پہ آئیں گونگا بندہ بھی میری مجلس سے باوے سیر مارا رہم تو بھی مجبور ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ ارادہ کیتا میں سر چاہوا جبریل کنال مولا کیا دے اوپی آدھئی نا چاہویں ہاں تیرے یہ نسلہ نکھائے روئے ہاں تیرہ ویڑا وسے اوپی آدھئی سر نا چاہویں دیکھت رابطہ ہویا رسالت نوادہ نہیں یتنا ویڑا استقال ہو گئی محمد دی اللہ نا اللہ سونا جبریل کی آنکھیں اوالہ دی میں ہی بھیجے تی اللہ سونا تُو آدھئی لیں کالتا ہی تُو اللہ میں ہی نا دا رہے ہیں یا آئیو المزمل عبادت گھٹ کی تکار تھوڑی کی تکار میری عبادت وی تیرا پسی نہ لڑ دیں میں اللہ برداشت نہیں کریں دا تُو محمد میں اتنا پیار ہے تُو میری عبادت تھک جاویں میں اللہ برداشت نہیں کریں دا یعنی کہ تیری کوئی تکلیف میں برداشت نہیں کر دا آج میں اوہ محمد اوہ عبادت اوہ تُو اللہ ات جبریل نو پیادہ اوہ نا کیا سجدہ ودہ اور میں ہی نا ہاتھ بڑھا دے مڑھ کتنا لمبا سجدہ ڈیونہ آج جالی پوچھنی یوستو پوچھ لائے جیڑا کند تے بیٹھے ہاں تیری نسلا ود سن آشاللہ خیر ہوئی آج جالی پوچھنی یہی اون دے کھولو پوچھ جیڑا تیری کند تے بیٹھے محمد مصطفیٰ سارتاں چایا حسین لہ پہ وجہ کی آئی رسالت دی کند تے امام سوار ہے جیڑا مولوی آدے رسول میرے وانگوں امام میرے وانگوں سجدے وی بھلا نواز سے نا اپنی کند تے چاڑ میں تیرا بوتھا ویدہ نماز ران دی ہے سجدے دی آلکہ اناد دا کوئی مولوی حالت سجدے دی ہوئے دو ترین کند تے چاڑے تمڑ میں ویدہ نماز ران دی ہے آجارے گھاری ہو رہے نور تے خاک نجوڑی کوئی نہیں ایو گھارے جیڑا رکوچ ہوئے سوالی سوال کرے عبادت بھی جاری رہا ہم دی یہ سخاوت بھی جاری رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی نسلہ ہم دی خیر ہوئے سونا رلے ہو اللہ تو انواز نا رکھے پاک کا دی لہو ہے تمہیں کسیدہ پڑھا بھلا ہوئی شاء اللہ جی میں پیار تُوزی بھی لہا چھوڑے آئے ہائے ہائے دری شاء اللہ مالک تو کسیدہ موتاج نہ کرے ان دے ویچ بھی بھلا تو آڈا ہے جی اوہ میں ایس تو توانے مجبور کیتا ہے ورنہ تکلیف نہ دے وا چادر کرنا تو ہوئی تے میرے لفظان دی سمجھ نہیں آمینے ٹھیک ہے دوجہ ہارزا کر خطیب یڑا ممبر تے کھلون دے اوہ گالوی کر دے باسا سیرو ننگیاں دا عقید دے ہی میں نا ایسا سیرو ننگیاں دا عقید دے جو بات شاد زکر دعا مگیوی قبول ہون دی ایس تو میں تکلیف دیتی ہے تے مالک تو ان کی صدہ موتاج نہ کرے شیعہ سننی سمیت ایس پوری نگری نو پوری وسطی نو شاہ اللہ مالک تو ان کی صدہ موتاج نہ کرے تے شاہ اللہ ہمیشہ ہی میں رالکے بھو جی میں آج بعد شادی مجلس چھ بیٹھے کوئی فرق نہیں شیعہ سننی کوئی فرق نہیں اللہ ہک دے بندے ہو رسول ہک دے امتی ہو پھر کے وریعت آلے پاس سے نہ جاؤو فلانے ہاتھ چھوڑ دیتے فلانے ہاتھ بند لے تو سی ہاتھ بندن تے چھڑن دے چکرے چھو دشمن تو آج دے ہاتھ کٹن دے چکرے چھو بسم اللہ ٹھیک ہے جی کوئی تریجہ گھارے جڑا تو آج دے درمیان ہے تو سی بندن تے چھڑن تو آج دے فرق کیے اللہ جے سنت ہے جا ماد دا ہوئے تشیعہ دا کیڑ ہے ہوئے یہ تیرا کیڑہ اللہ ہے اللہ تینیزد دے وے انشاءاللہ کس سے دا موتاج نہ ہوئے اللہ وہ شیعہ دا ہے وہ سنیان دا ہے ہی میں نا سنت ہے جماعت دا بھی وہ خدا شیعہ دا بھی وہ خدا محمد و رسول اللہ شیعہ بھی پڑھ دیں سنت ہے جماعت بھی پڑھ دیں وہ رسول جڑا شیعہ دا ہے وہ کوئی ہو رہے سنت ہے جماعت دا کوئی ہو رہے ایک اللہ دے جو بندے ہو تیک رسول دے امتی ہو اے فیرکہ وریعت ہے یہ فساد نہ چکی لیندے ہو اللہ دے بندے ہو رسول دے امتی ہو چلو تو آڈی آپنی وانڈے جائیں محمد دا کلمہ پڑھے گلشن شاہدت کروڑا سلام ہے بندہ مسلمان ہے محمد دا امتی ہے اللہ دا بندہ ہے میرے کروڑا سلام ہے کہ جی فرکہ وریعت چنجا پیار نال گلنا مقاویے جلدی ختم ہونی ہے ٹھیک ہے جی اگر لڑائی علی پاس سے جاؤ تو لڑائی جی میں ود سی ایمے میں کام مگے ود دا ویسے ایمے جی شیعہ حاج کردہ ہے عبادت ہے لالت جنت ہے شیعہ سنی جیڑے بھی کوئی عبادت کردیں نماز روزہ حاج زکاة خمت کچھ بھی کردیں عبادت ہے لالت جنت ہے ہارے گھرنو لالت جنت دے بھلا کسے بیٹھا کچھ بیہ جاؤ دو میں ترہوے فریقہ تی پیار نالے گال مک وین دی جو توان کی چاہید ہے جنت ہے وہ سنت ہے جماعت شیعہ بھائی تو پوچھے توان کی چاہید ہے جنت تو موڑ کوئی سیانہ بندہ ویچ تیر فین سالس بھیجا ہو تو وہ آنکھ خوبہ لینی ہے سارے ہاں جنت موڑ آؤ رال کے دوڑیے کی دو لب دی بھائی جیڑے بولے ہو توان سلام ہے نسلان دی خیر ہوگا رال ملوینے ہیں بھلا ہوئی سلطان عزت ہوئی شاء اللہ کہنات دا غم قریب نہ ہو جی کراں گواڈیاں ہم سایاں جو میٹر لوایا ہوئے تو پوچھنا ہو لیندے بھا کتنے دا لگ گئے اوہ گودست ہے پہنتی سو چار ہزار پہنٹالیس سو پانچ ہزار ماج چنگی کوئی میرا بزرگ لائے آوے تو دوجہ بزرگ ہوندے کلو پوچھ نہیں لیندہ بھا راوی تو لائے آن دی نیلی تو لائے آن دی کتنے دی آئیے ماج جو پوچھ لیندے جنت نہ ہو پوچھیں لی بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ اگر کدی تو پیار نہ لے اس گال نو مقامیں ختم ہوندی ہے جنت ہر بندے دی خواہش ہے جو اللہ مہین دے ہوئے تو موڑ جے تو پیار نہ لے گال مقامیں تو موڑ جنت تین اس دسنی ہے یا جا جنت ویچی ہوئے یا جا جنت لئی ہوئے واہ بھائی واہ زندہ باد بھائی تو آڈی مالک زندگی کرے جی اگر بھائی تھکاوٹ لے گئی اے ڈا سونا تو دا سونا ہے میں مطمئن ہو گیا جا جیڑا بیچے نہ لائے اندہ نہ بھالو لے تے جیڑا لونہ لائے اندہ نہ ہو رہے دو میں نوکرین محمد آلے محمد مدینے آلے ایک جنت ویچی دوجہ جنت لئی بھلا سارے لگے جاؤ کتے ہور دی کبر اس کو لو پوچھو کی دو لئی تے ہور دی کبر چو آوازا سی بدہ ماہورم تو پہلے جو کچھ میں ہم میں پتہ ہے لیکن اندہ دروازے تے آکے میں سجدہ خلو سے نیت نال ڈیتا ہے تے میں ان وانڈ ہو گئی ہے جو پیر مدینے علین بڑھاوی ہے تے جنت رہا پہ بے بھائی کمال ہو گئی سبحان اللہ عزت 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 شکریہ جی محول بڑھ گیا سونا پندرہ شبانے خوش جہانے نئی مندہ انسانے مکرو بڑا بے ایمان چوکہ سارا بے ایمانے پندرہ شبان کو اللہ بادشاہ نے نرجس خاتون دی جھولی جنابِ مادی آخر زمان نو بھیجیا بارے میں ہادی نو بارے میں رہبر نو جہن دے واس کسی آج بھی دعا کر دیں جو بادشاہ دا ورود ہوئے تے پتہ لگے حاک کی تھے تے باطل کی تھے وارث زمانہ دا ظہور ہویا تے ماں اینڈ کر کے نا جی ہمیں پیا اینڈ کر کے نا ہتھاں تے ماں رکھیا پتر نو تے جنتوں آئیوں یا نا بھائی جان پورا پوچھیا جو بی بی تو اڈا پتر کی ہو جائے پتر تو اڈا کی ہو جائے جیڑا سینڈ تعرف کر آیا ہے اوہو میں کسیدہ پڑھوں اچھا ہوں ایک سیدے ہیں بہو سوڑا ہے پترہ چاہبان کو آیا ہے ایک سیدے ہیں پندرہ چھابان کو آیا ایک سید 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 مچھلیاں دریاوے پرندے ہواوے چلہ عرشی علاوے چھ رسول غدیر دے سراوے چھ مومن اپنی دعاوے چھ مشبیر دی بار گھاچ پیادا ایک سید پندرہ چھابان کو آیا ایک سید کمال ہو گئی بھائی کمال ہو گئی بھائی زندہ بعد امام حسین دی ماں تو ان کیسے دا موتاج نہ کرے تو دا اینکار کے سنے آئے جو میرا دلی میں پیا کردہ ہے شام دی ازان تاہی میاں دھرما ایک سید پندرہ چھابان کو آیا ایک سید پندرہ چھابان کو آیا ایک سید ساتھ ربیلہ والائی مردے بھٹیاں شام دے وے لے مرید آشم کٹھا لے تو بات میں بات شادی نہ اکریڈی تھی تے کسیدہ میں پڑھیا چا صبح صویرے سلطان ایک بارہ چودہ سال دا بچہ کیسے مانوں انشاءاللہ نصیب کرے جیڑی مہادا پتر آئی میں ان فونکار کیا دا گلشن شاہ تو تا کسیدہ پڑھ کے گھر لگا گئے رات اللہ کے ان تفرید ٹائم تائیں سی سارے بچے آدھے و دیا ایک سید پندرہ شابان کو آیا ہے بھو سوڑا کے پندرہ شابان کو آیا ہے ہی سارے بچے عزم تصورہ پڑھ کے گھر لگا آپ کے پندرہ شابان کو آیا ہے مائی فیدار شاہ بھی آگئے تریوی ربی اللہ ولائی اس سال کوٹ مومن مجلس آئی باویوری موجود آئے میں کسیدہ صرف اکلیاں نہیں پڑھیا میرے اصوزیاں طلاق کے پورے مجمع میرے نالا کیا ایک سید بوزڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے پاک زارہ دے چائن گھلے آئے بے اکی شاہ مشرقین گھلے آئے ہناندے آدھا بہان نہ بڑھیا ہے سلچ مولا حسین گھلے آئے ایک سیدہ بوزڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے ایک سیدہ بوزڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے ساگر تیری زنگی یووے ہاتھ اچھے پڑھو قرآن ہے دری ارشتوں آئیوں یا ہورا مادی آخروں زمان دے چہرے ترمہا لٹایا جدہ ارشا تے واپس گئیا ارشا تے ران علی مخلوق کو چیکیو جا پترے نرجہ سے خاتون دا تے ہورا ارشا تے آدھیا پہانے ایک سیدہ بوزڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے بہر بندے گال پہ کر دے آئے جے بول دے ہی نہیں پہ میں کیوے منہ بے نہیں پہ بول دے تُو زیر زیرہ بول دے وے ناو پہ تترولہ نالے بینک دی بران چلا موہ ہی میرے حالے پاس سے کر دیتا ان آمدیاں لینہ لگ گئیاں دین دیاں نو مولا چوکھا دے وے تے جڑے اجیتا کیسا نہ اپا سکے مالک توان توڑی جی ہمت تفیق دے وے ایک سیدہ بوزڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے ایک سیدہ تونجی میں پہا شالہ پوترہ بھیرا منہ اللہ بادروں میں سبحان اللہ تے بانی مجلسے بھائی تیرا ویڑا بسے شالہ پوترہ اندے شائر تے بخت ویکھیں آ بھائی سونا مالک توان کسیدہ موت اے ان جیڑے انعام توکے دے ون لگ پہنے نا دے ون آلے دی سنجاب کرامن لگ پہنے اگ گو تو آڈی جا اپنی مرضی ہے اور میری وانڈے چائے کلیں جو کاؤن کاؤن انعام دے بیٹھا ہے تکیڑا کیڑا راندہ ایک سیدہ اے بو سونا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے اے ایک سیدے بو سوڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے اے سید کو دیمڑی نے بسم اللہ پڑھ کے چاہیا ہے شاء اللہ نسلہ بھی خیر ہوئی ہے اوہ تو جی میں پیار بھائی کیا بات ہے مالک کان کی صدا موتہائی نہ کرے اللہ دی قسم ہے مجلس حسین جیتے بھی ہوئے اور گئی خیتہ جنت دہندہ ہے لیکن ان کنفرم ہو گیا ہے جو میں ایتھے نہیں جیو چاچا جی میں ایتھے کھلو کے نہیں میں جنت چاہ دھا پیاں ایک سیدے بھو سوڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے ایک سید آ میرا سوڑا چاچا ہائے دری شاء اللہ جی میں پیا چاچے بھائی اخیر کیتی کھلو تے غدیر دا میدان آئی اٹھارا دلہ حجائی محمد مصطفی علی دی بھی لایت دا اعلان کیتا تے سلمان فاس فارسی اٹھے بڑھڑا جوان ہو گیا گلشن شاہ بادشاد ممبر تے کسیدہ پڑے آئے اے تھے کئی بادشاد دیوانے بڑھڑے جوان ہو گئے ایک سید ہے وہ سوڑا ہے پندرہ چھابان کو آیا ہے اوہ سید کو دیمڑی نے بسم اللہ پڑھ کے چھایا ہے بھائی کمال ہو گئی نسلہ نی خیر ہوئے ہاں تُچھے حیدری بہاوت مہربانی جیڑا بادشاہ مہدی دا تارف بادشاہ دی ماں کر آئے قرآن بھی قسم میں میں شام تاہی ستر سلطان پڑا شام تاہی ناہے تُسین ستر سنن ناہاک میرے کل ودا ہوئے نا توہڑے کل ہوئے کینے دہائی نرجس خاتون دا لال بی بی ہورا نوا دے پہے نا اُنڈا جلوہ ہے نورانی اُنڈی روشن ہے پہشانی اُنڈا جلوہ ہے نورانی اُنڈی روشن ہے پہشانی اُنڈا چہرہ ہے قرآنی اُنڈا چہرہ تو پہاڈ سدائے رب اپنا نور لہائے تیری زندگی جو ہوئے اور کسے دا مہت آج ناہوں میں مہاوت میں ناصر جی میں بھائی عزت افدائی دا شکریہ بابا جی ناکری یہ میری اُنڈا چہرہ تو پہاڈ سدائے رب اپنا نور لہائے اُنڈا چہرہ تو بی بی آدھیں خورا آسیا مریم ہوا ایک میرے پتر یوجہ کام کیتا ہے جو میں ماں ہو کے بھی حیران ہو گئی اوہ کام کیو جائے تے میری سہن پیا دینا اوہ جس دائے شہزادہ ہے نقشہ بجولادہ اوہ جس دائے شہزادہ ہے نقشہ بجولادہ ہے مظہر اللہ نہ حیران ہمیں میرے بچڑے نے اینج پاڑ قرآن سُڑایا ہے بھائی کیا بات ہے جیو پہ حیدری نسلان دی خیر ہوئی حیران ہمیں میرے بچڑے نے اینج پاڑ قرآن سُڑایا ہے ایک لفظہ ہمیں فیداشا جی قائم ان قائم دے اگر میں ماں نہ کریں تو مرئین نہ زا کریں کل پڑھنا ہے اتنے لمبے چوڑے مانیں کیوں دائے قائم سیوان کھلوتا ہے کیوں کھلوتا ہے اوہ بانس قائم ہے بہاں سلوں کٹ لو ایس نہیں کلو منا اچھا جی چھات کھلوتی یہ مکان دی ایرا قائم ہے کانک ایرے نہیں رو منا چھات ایٹو میٹک تلے یا منا حضر تھوڑا جا سنبھا لیں بھائی شالہ جی میں پہا اچھا آگے بھائنے آئے جیڑا گھروں مجلس سنن آئے اوہ بولن تے قائم ہے جو گل شنشاہ پڑھ ہی آوے تے میں اگو بولن ہے تے جیڑا مسجد تے ہاتھ رکھ کے آئے باباوے دا کوئی سوزی یا بابا آپ یا رمبائی تے بھی گھار گئے میں نہیں مو کھول رہا ہاں ہائے دری جیڑا اس گل تے قائم ہے اوہ بلکل قائم ہے ممبر تے بابا جی کھلو دیا نال چار تو پانچ پگاں میں سیران تو لہائی بیٹھ تے جائے نائی لامنی اوہ اٹوپی پاک قائم ہے اوہ زیدہ اپنی تے باباوہ کچھ بھی کرے بھائی نسلن دی خائر ہوئے اے تو آڈی بھالا رابری واسکت سی کردے ہیں یہ تے کھلوک پڑھنا لے دے ہاں کا دیر ساری ہیں ذمہ داریاں ہونے ہیں یہ پگڑی نال تے ٹوپیاں پاکے بندہ نوری قیمبو کے ان سنو دا ہے مجلس نہیں سنو دا شاء اللہ تو آڈی ہیں نسلن دی خائر ہوئے لفظ قائم قائم باروے امام دا لکاب لے سار چاو تمہیں تعرف کراما قائم اللہ ناراضے قائم چھوڑا ناراضے قائم اللہ ناراضے قائم چھوڑا ناراضے قائم چھوڑا ناراضے قائم تو قائم نمازے اس دنیا تے اس دھرتی تے ہر جاں قائم ناسایا ہے بھائی قدی کسے دا موتا موتا حاج میں ہوئے شالہ نگری وسیع شالہ تیرا شہر وسے دنیا تے چاند آئے جے جنت محال بھائی قائم دنیا تے چاند آئے جے جنت محال بھاچہ بھائی کیا بات ہے بادشاہ دے ممبر تے کھڑا جی میں کروڑ واریہ کھا عزیز دی محنت مالک پاک دربارے قبول کرے مالکینا نرشان دے رنگ لاوے بادشاہ دے ذکر دا صدقہ مولا انہاں دی توفیقات اتنی ودھاوے جو آندے سال مجلس چویں گھنٹے اندی ہوگی تجڑے بول دے پہو اگلے سال نو وجہ صبح ہی تے آجوے تجڑے اجے تاک نو بولے تو آڈا راتی نو وجہ ویٹ دے کام کوئی رہا جانے تے شاہ جانے لے میں دوبارہ دا تے میں پیادا سکھی بائی نہ پڑھو شوکی جڑند نہیں سید مدین والے بیڑیا بڑھند نہیں سکھی بائی نہ پڑھو شوکی جڑند نہیں سید مدین والے بیڑیا بڑھند نہیں سانوے سارا ایو ڈسے آ بیلول بولنی تراج رجے اہلے اہلے باہ بہاو تو مہربانی فیدہ شاہ جی میں بھائی بہاو تو مہربانی چلو ایک سطر میں ہوروی آکیا ہوا تو یہ حق جو رکھ دے ہو تو حق کی صدا غضب نہیں کریں گا بہت چاہ دا کے رہا شبیر دے ممبر تے کھلو تا اعلان کر کے چار سو لیا نو نال ملا کہ میں آدھا پہا بندہ مسکین گلہ سچی کریں گا کل میری وجہ کلو تاینو سمجھیں گا بندہ مسکین گلہ سچی کریں گا جی میں وجہ کلو تاینو سمجھیں گا بندہ مسکین گلہ سچی کریں گا کل میری وجہ کلو تاینو سمجھیں گا بندہ مسکین کسے ہوری داوی دے لووے کسے ہوری داوی دے لووے تیس گھڑی لگ داوے شبیر دادا کے را اعلان کر کے میں پیادا بندہ مسکی نگلہ سچی کرے دا کل میں دی وجہ کل تینو سمجھے دا ہاں بندہ مسکی کی سچی کرے دا ہاں گل میں دی وجہ کل تینو سمجھے دا ہاں چگلہ نہ مار بوا سکھیاں دا گول جنت میں لدھی کدی پینے آ دیکھو بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جی کراں گجیش نہیں بن دی پھئی اللہ جی ٹھیک چلو بھائی چلو کلی بانی مجلس تلاکے سلطان تھا ہی تکافی عزیز آخ دے پہ چلو نوکری یہ سائیں اچھا جا محل جی چاچا جی میں بھلا ہوئی اچھا جا محل جی جی کی جئی جھونپڑی جیڑا جھونپڑی کراندہ ہے علیہ علیہ بھلا ہوئی جیڑا چاچا بنگلے چراندہ ہے اندے پہ ہو دا پتہ ہی کوئی نہیں جیڑا ملانگ سویرے سویرے نہ اس کو ٹھیک دبو ہے گیا کھلوتا اس ایک صدا دی تھی کوئی خیرات دے ہوئی نظر اللہ نیاز حسین جیڑا ستا پہ آئی نا جی اپنے بنگلے ویچ مکرو او نینج لگا بھا بجلی دی ننگی تار تروٹ کے منجید ہوتے آ پہی کی دوں ایس تو سادیا سترہ ملائے ہوا تے مڑ جیڑے اجے نو بولے مڑ جا تُسی پاکستان ران دے نو کدائیں غیر ملک سپین تو اڈے کاروبارین تے بندہ پاکستانی ہوئے تے مڑے نا سترہ تے نا بولے تھیری ناٹ دے سکے نالو مہینڈاڈہ لگا ننگی تار جی میں بجلی دی تروٹی ہے تے منجید ہوتے آ پہی او باوہ جی نکلے آ ومائے اس ملانگنو ہوا کام بھا ایک کام میرے بوہے تے نہ کریں قدیہ نواز مجال سالہ ہوندہ لائیو کیمرہ لائے کے اتھے او منظر موڑے کوٹ کردہ فیداشا دو جا تے کیمرے نا ہوندہ مہینے ڈا رمانے نا ایک اس مکرو دے بوہے تے دوجہ غدیر دے میدان آئے آئے سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے نسلان دی خائر ہو یہ انکار کے مکرو پائی نہ جھاتی بھائی نہ نہ کران نظر اللہ نیازِ حسین میرے بوہے تے نہ کریں اگوں اللہ جانے موڑو کی ہو جا منظر بنے آتے ملانگن یا مکرو دیٹا تے ملانگا کیا یا علی مداد بہو دے پتر بھی مر گئے ام لنگا تے ان کی ذنیدہ سے آپ کو ملے تو ننگیدہ اسلام علیکم اگلا دے والیکم سلامے یا علی مدد اللہ کس سا کانی کیے ملانگا کیا میں سلام علیکم نوی جانے دا والیکم نوی جانے دا یا علی مدد آکے میں چیک کرنا بندہ سلام دے کابل ہے ہاتھ کس سے دے محتاج نہ ہوئے شاء اللہ کس سے دے محتاج نہ ہوئے صرف چیک کپ کرنا ہے دری بندہ سلام دے کابل ہے یا نہیں انہیں تزین اے دو منٹ چا دے میں یار اے نہ مجبور کی تے دا میں ستر اور انہیں دے والے کرانچا ملانگ تے مکرو چا چا رال کے باس تے چڑ بیٹھے یہ نہیں اللہ ہی زیادے بھی ملانگ تے مکرو رال کے باس تے چڑ گئے اگو تقدیر نال سیٹ ہو گئی یا کٹھی پانچ نمبر تے چھے نمبر انہیں دے ملانگ دا بھی آئی با اوڈلی سیڈ میں بما اوڈے شیشے علی سیڈ بھائی گی مکرو دا بھی دے لائی با اوڈے میں بما جاٹ توں نے دی زید رہی تو مکرو تھوڑا جا زور چاہی او بہ گیا با شیشے علی پاس ملانگا کے ایک ٹاچ ہے جا لگ جا گئے میرا سونا جی میں ملانگا دے با کرنی ہے تو اپنی مرضی جی دے بہ گیا ہے اوڈے لکھویا پانچ جائی اوہ نہیں آیا جیڈا ہونوی نہیں بولیا جی دے جاک بہ گیا ہے نا زید کر کے اوڈے پانچ لکھویا اوڈے آئین جی میں کرنٹ لگ گیا چھال چاہی تھی دے آپ پہ اوڈا کیا بے اس پاس سے تو ہوں ہی بانے سفر ہو گیا شروع تو اوڈے مکرو سوال کیتا بڑا جوڑ بان کے ملانگا جنتی ہیں ملانگا کیا اللہ پاک دے حکم نال پانچ بارہ چودہ دا صدقہ ضرور جنتی ہیں اوڈا کیا جے ملانگا اڈا تے ان فتوہ بہتو جنتی ہیں تو محمد مصطفیٰ دی حدیث دے ملانگا میں ترجمہ ان کے اڈے پاس سے لے جاوہاں محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے جو جنتی کڑو کشبو آن دی ہے تے پہتاری پنجاہ کلومیٹر تو تو میں رالک کیتا ہے میں انت تے رکلو آئی گئی کوئی نہیں اور نواز مجالہ سالے آنا فاکس کر دے ہوئی جو میں چیک کرنا ہے بکیڑا بندہ مجلس چازر اے کیڑا آ پہی تھے بہی تھے زین لالی ہیں ایسا تر تے پتہ لگنے ہیں محمد مصطفیٰ دی حدیث بجنتی کڑو کشبو آن دی ہے تے مین تے تیرے کلو آیا گیا کچھ نہیں تے ملانگویک کے عدی اگلی حدیث کی سوری رسول دیئے او سے نبی نہیں آکیا علید دو شمر جنت دی کشبو لائی نہیں سکتا ہشاللہ نسلہ رانگ لگنے ہیں ہشاللہ قدیمہ اتحاج میں سبحان اللہ ہاتھ اچھے حیدری بڑھلا انہیں بھائی اوز مکرو سمجھے بھائی ملانگ تے نہیں چھوڑ دا اگون جی میں جانپ لگا تے ملانگا کیا یا علیہ مکروہ کیا جانپ نکا آ تے نام بڑھا سارا لے آئی ملانگا کیا بھا ہمیں جانپ نکا تے ریپے ہو دا پتہ لاغ نہیں گیا مکروہ سمجھے بھائی ملانگ یا ایتھو ٹورا تے تاں گال بن دی کوئی طریقہ بنانا سویرے دے ویلے نا انہیں جانپ لی دب ہوا گے فیداش آجی مکروہ کھلوتا تے ملانگا اپنی موج مستی جی اوزا کیا اندر آجا ماں اگو ملانگوے کیا دے وضو کی تو جی میری جانپ لی بغیر وضو دے کسی نجازت ہی نہیں ایتھو ہر ویلے حسین بات جا دا ذکر ہوں دا کی میں آیا ہے وہ دا کیا جیڑا جانپ لی تے اللہ میں یہ لاچا اگو ملانگوے کیا ایتھو آتھ رکھیا چیرہ سرخ ہوگے تے ملانگا دے تے ان کی سنی دا سے آئے سلم دا صدقہ میری زندگی ہے میری یہ سام آئے سلم دا صدقہ چل دیا میں بیمار ہوں ہاں تے میں اندر سائے تلے آکے باننا میرے کو رزق گھٹے تے میں سلم تے لے آکے ڈیوے بھلے نا تے توں میں انادہ علم اللہ چاہے دے دو جیواری کوشش کیتی نا وہاں میں آکھا علم اللہ تے ملانگوے جیڑی گال کیتی ہو میں کسیدہ پڑھوں ایکو لیے فقیدہ دی گاری امدارہ دا علم تھو نہیں لانا ایکو لیے فقیدہ دی گاری امدارہ دا علم تھو نہیں لانا ایکو لیے فقیدہ دی ناوکر علی دادہ کی باوی رجب دی درمیانی رات اگر جھونپڑی تلے آ جاویں امام جا فر صادق دے کوندیاں دی نیاز حلوات پوری تین رجا کے خواہ ساں ایکو لیے فقیدہ دی گاری امدارہ دا علم تھو نہیں لانا ناوکر علی دادہ میری جھونپڑی دا دروالہ تیرے محال نو سا ہم نے امدارہ دا تیرے دروالہ تے سوالیاں دا اگو خیرات مل دی کوئی نہیں لانا میری ککھانی کلیے جڑا بھوکا دے لیے تے گار لنگر جا ریے ایکو لیے فقیدہ دے گاری امدارہ دا علم تھو نہیں لانا علم سہارہ اے او سگونگارہ دا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی ہائے دری شالہ نسلہ دی خیر ہوئی یہ آدھے ملنگا میں نماز پڑھ دا میرے سامنے اللہ ماندے میری نماز نہیں راندیا ملانگی دیا کے چاک پا کیا دے ملنے دا پترا ہے یا کرے اللہ کو غازی تنا دے ملنے دا پترا ہے یا کرے اللہ کو غازی تنا دے تتا ہے ادلا نماز غازی دا بابا نماز غازی دا بابا نماز تو رب رب کر دائے اور ابھی بی بارانا علم ایتھو نہیں بھائی کمال ہو گئی یا علی علیہ السلام اے آدھے ملنگا تیری ککھانی کلی میرا گھار بڑا سونا تیری ککھانی کلی میرا گھار سونا ملنگا دے مڑکی یا گھار سونا ہے آپ جے کوڑے دا کوڑے ہی کوش ہے سونا ہی اے یا بندہ سونا یا گھار سونا تیجے گھار سونا ہے تو تیری علووے کھڑتے دلی نہیں کر دا جا دے اس بھار بھارہ کیا گھار سونا ہے تو ملنگا دے گھر تیرا سونا ضرور ہے لیکن یزی دیں سمائے آمے کے جدہ پنے گھاری 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 دے علم دے چھائے علم تل رانا آئے اور عاشِ عزادہ زندان تھک پہ قیدی نہ تھکے فیداشا مکی میں پڑھا میں سیدان میری غیرہ دا مسئلہ ہے اوچہ ادوین صدی دا مسلمان مارا نہ لے تھک پہ نا تھکیا علیدیا نوہ تے دھیا ایک وین دا حکمیں اوہو میں وین کرنا ہے گال مک جا گیا اکبر دی برچھی تے ایک قوم نہ رو گیا اسگرد تیر تے گال مکا چھوڑنا ہو سکتا ہے نہ رو گیا شبیر دیا ذرمت مک وین دی بابا جی ہو سکتا ہے مڑوی نہ رو گیا رو گیا گالے بھیرا پتر مہمان بھتری مرا کے جدا ٹبے تے آ بیٹھیا نا علیدیا نوہ تے دھیا اپنے خیمے اچا بیٹھیا علیدیا نوہ تے دھیا ایتھائی میں وین کرنا ہے ایتھائی وین کرنا ہے شبیر تے تیرمی ضرب چلی تے مسلمانہ اعلان کیتا لوٹو تبرکات علیہ و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو اعلی رسولانہ اعلی رسولانہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا شبیر دا زاکرے تے بڑا ڈکھا جملہ کے ساتھ ہے پہلو کسے نہیں آکیا جو خیمے لوٹو اس والے آکیا نہیں ہے جدا غازی لے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھلا ہوئی بھائی بھلا ہوئی بھلا ہوئی سطر پڑی ہے جوان دیدنیو ایتھو اٹھیا ہے موت ماتم کر کے آدھائے سیدیں نلکا خائمے ناک مایا کیا بچڑا کیا کان میں نو آدھائیں یا کھاگتا بوجی آئی جدا ساڑ گائے بھر کے تے سادہ تزام دے سارے تے بھی جو بلدی بھا دے آؤ نا دی ماں بہن ساڑ عباس کو ہر بھائی ہر بھائی یا حسین یا حسین مانیے مجلب ویڑا وستی جی کرا ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ میری دا دیدہ زادہ نے آگتا بوجی آئی جدا ساڑ گائے خیمے تے سادہ تزام دے سارے تے بھی جو بلدی بھا دے آؤ نا دی ماں بہن ساڑ عباس کو جیڑی غازی نالگال کی دی ہڑ بھائی جوان تیری جوان اکبر نا دے سبیا حسین نا دے سبیا عباس نا دے سبیا میں دستا میرا بھرائے میرا بھرائے امتیے میں سیدہ ایندہ ایسانے جو گھار میرے لوٹ پائے گئی تے وین اے پی کرے نا میں نوہ دے گلشن شاہ غازی بتیا سال لندہ اکبر اٹھار سال سادہ تبی بھی اکبر نو ماریا یا کاسم نو ماریا غازی نو ساڑ کیوں ماریا تھا تری جی لائن میں تو آڈے سوال دے جواب دے نا بچو بلدی بھا دے آون دی ماں باؤں ساڑے عباس کو تو آڈے سوال دے جواب دے ہوتے کو پترہ واغ پلے نی رہیا لا پھیر دے ویر ادھارے کھاڑ بھائی ویڑا وسی شالہ ویڑا وسی جی نو کریے ماں میں کروڑ وریاک میں کروڑ وریاک ممبر دی قسمیں آگ بجی کوئی نائی آگ تا بجی آئی جدا ساڑ گئے خیمیں تے سادہ تُو رام دے سارے پیچو بلدی بھا دے آن دی ماں باؤں ساڑے عباس آئیو غازی آتے ریاں وفاداریاں دیکھو پترہ واغ او پلے نی رہیا لا بھائیو دے ویر ادھارے شالہ زندگی ہوئی وہ میں کدھی شاہ بیر دی آہ مانگا او پلے نی رہیا لا بھائیو دے ویر ادھارے او میں کدھی شاہ بیر دی نائی لب دی پرشان ہے نپردہ ہاک بندہ آئی ہاک بندہ آئی جی کرا آگ تا بجی آئی جدا ساڑ گئے خیمیں جی کرا آگ تا بجی آئی جدا ساڑ گئے بھرکیں تے سادہ تُو رام دے سارے تے وچو بلدی بھا دے او د دیمہ باؤں ساڑ اب آس کو جی تے ڈھیر مان ہائے آہ تائی کو پتر ہاں آگ پلے نی رہیا پلے نی رہیا لا بھائیڑ دویر ادھارے او میں کدھی شاہ بیر دی نائی لب دی پرشان ہے نپردہ آہ تیری گا دسلا دی گھر ہوئے کہنا آدھا گامناہ بھی جی کرا جی میں بش ملک رہا جی میں بش ملک رہا میں نو آدھا اے دس رہا سردی جو رہیے غازی آیا یا کوئی نہ جدا گازی نو ساڑ مرے دیا ایدھر یا دی مار دو آم آدھا دیا مائے تے آدھاریاں بھیرا تو اجازت لے دے جی کرا جی کرا جی کرا میرا مقصد ہو رہی تو میں روکیت تیرے سوال دے جواب چاہدہ جدا گازی نو سڑیت غازی جواب کوئی نہ نٹا دی یلی دی گازی نال گال کڑی کی آن ندار گئی وہ سو جڑ گیا کیڑی جا تیرے لائنی وہ اٹھین ایک گازی تیریا سیڑی نے ہاتھیں اُلٹے شیمارا یا حسین یا حسین بجانے چڑ پائی وہ یلی اکبر دی اٹھ شام دی ہاں بھلا ہوئی بھلا ہوئی جی کرا اٹھ شام دو تردے پہنیاں ہو جیندہ فلک تے شمہ سیاہ کی تا اُن دے سارتے چادرے کوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جی کرا جی کرا جی کرا مارنا تے مقصد نہیں مارنا تے مقصد نہیں ہی نائے زنگی ہووی جے تُو روکی آئے ہون سوالکار سکینہ جو نا ہی لب دی سکینہ پیو دی لائشتے آئیے شبیرہ دکینے آئیے پیو دے گال بھائیں پاک گال کھڑی گا ہوتے کونڈا سائی رہی ہے میرے دور لہ گئے مظلوم پتر زارانہ وہ جان خیمے گئے تیریا بھائی دے جی دا جنو ٹھیک کو پہ مارنا تے مقصد نہیں مجلس مقصد آئی جوان جوانی ہے جی کرا جے تیرا ہی ویدے لیا مرمی بردی کا سمیں دی علی دا بچڑا پیاسا کسنا رہ گیا دی دھلن تو پہل دی دا برگا لے گیا مار بھائی 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 مار بھائی بھائی دی دھلن تو پہل دی دا برگا لے گیا عجد علی آئے تے آنکھ آلیا غازی دے بعد کی میں نبھی ائی اوچھا روکے آدھی لے گیا نچاد رات کھم سڑ گئے کو جی یتیم بال ساد پیاسا مار گئے آئے لے گیا یا حسین یا حسین جدہ سکینہ تو پوچھے آ سکینہ میں نوداس کی میں نبھی پہی جا دے دے گالبائی پاک اوچھا روکے آدھیے بھائی نانا خوشیہ دے تبل پہ وجدے ہیں میرے پیومی لاشتے پہ گھوڑ پجدے ہیں سب مومنینوں میری طرح سلطمہ سے کہ آخری آخری مقانے سارے مومن تشریف رکھو انشاءاللہ انتوڑے سامنے زاکر ناصر عباس قیس صاحب اور انہیں دے بعد بیر المصحب استاد معظم سید امجد علی شرازی صاحب وہ آخری پرسہ دے سن مومنینوں والتماع سے ایک تشریف رکھیں مجلس ازا انشاءاللہ جاری ہے انشاءاللہ اب آپ کے سامنے زاکر انیت حسین جعفری صاحب کو غطاب فرمائیں گے ان کے فوراں بعد زاکر بیر المصحب ناصر عباس قیس سلوات پڑھیں بلند آوازنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام اجازت محمد جی ذکر پاک شروع کر رہا ہوں دیکھا جو سرِ عرش جلی لکھا ہے دیکھا جو سرِ عرش جلی لکھا ہے قسمت کی لکیروں میں ولی لکھا ہے ایمان کی نظروں کو ذرا اٹھا کر تو دیکھو ہر چہرے مومن پہ علی لکھا ہے اوزباللہ اوزباللہ یمین ای شیطان اوزباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سلوات ملک سلوات محمد 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 اوزباللہ مرسلین اوزباللہ اوزباللہ محمد کال رسول اللہ صلوات ملک درود بھیجو لٹی گئی یعنی علی دین نوہت دین میں آپ ایک قضاد آرہا بطول دے پتہ دی سب بیداری کرائنا ساڑ دے اندر بھی ایک دل لے مظلوم کربلا دا غام سن کے اسی جس لے رو پہ گئے نا اس لے ساڑ پڑا انتے مور کوئی نہیں ہوندہ سید مسحب یتنا پڑیا بس میں اپنی حاضری لمونی میں چانمیٹ بطول دے پتران دے وینڈ سناؤنے اجازت باگنا سے لٹی گئی یعنی علی دین نوہت دین حاکم شامد سجاد لٹ کر بلا دمال دینا جڑ نہیں او دی قیمت پا من پہ او دے خون دی مافید سیدہ دے یا ظالمہ کیڑ ویلے آن مافیہ مانگی یعنی جڑ ویلے میرا کچھ نہیں رہ گیا ہر ایک واس پہ واس من اس سمجھل گیا سیا دار تو لٹ کر بلا دمال دی م quyمت کا کر اس لٹ کر بلہ دے میری خوپی دی چہدار اس لٹ کر بلا دے میرے باب دی انگل اس لٹ کر بلا میری کبرا دائج اس لٹ کر بلا دے م��고 میری سکین دی در جر ضالم اقیمت ادا کر سکتا جدا بار بارا کہنا حاکم شام سجاد من پیو دے خون دی مافی دے میں ایک قوین سنوڑا ہے بران امیمبر دے وہاں مافی دے سجادہ دے ظالمان میرے پیو دے خون دی وارے سدھی سکی بہن زینبے سجاد وین پو پیناک حاکم شام آدے من براد خون ماف کار باکردہ بابا جاتے آئے جتھے علی دی دھی بیٹھی آئی آکے آدے حاکم شام آدے من براد خون ماف کار تیریاں کہہ دا رہا کرے نا علی دی دی آدی سجاد وین حاکم شام لوں آگ میری پوپی پیادی آئی اے فدہ کے نہیں جڑا پاچ ویسی او میرے ویر غریب در خون میں کوہ شرط آئی نہیں بھول سکدا جڑا سلام کی تاملا اور توڑے سامنے ذاکر نسیم عباس اینا توباد ذاکر منتظر مادی انا توباد منور عباس حاضرین گلگوہ سنہ انا توباد بیر ذکر مصحب ذاکر علی بیت زوار ناصر عباس قیساب اور آخری مقان پیش کر سن ذاکر علی بیت سیدو ذاکرین سید عمجد علی شیرازی آف سائیوار دعب رائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مانکل ولی کل حجت ابن الحسن سلوت کا علیہ وعلا عبائہی فی آز ساعت وفی کل ساعت ولیوں وعف ازاق قائدوں وناصرہ دلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکاتوں وطمتیو فی حد دویلا یا رب آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دوہے خالق کی کائنات توڑٹو رائے بنیام دی صفی ازاوی چھائی پاک اللہ ملہ حسین بادشاہ دی عزت و عزمد صدقے اپنی بہرگاچ قبول فرماوے دوہ دی قبولیت واسطے آوازِ بلند سلوات پڑھو سلوات پہنا عظیم عبادت یک سباہوں کے آوازِ بلند سلوات پڑھو اللہ احمد صلی اللہ وقت دے دامن سمجھ دے ہوئے ازادارو بسی یک ازاد دھان پانے دو سال دے بعد قید نے بھاگ کے وطن ولیے عدی سجاد اکیڑا شہرے جمعہ دے پہ خطبے پڑھیں دن ایک کوئی مسلمانہ دا شہرے امام سجاد دی راتوات بے فرمایا پو پی امام آئیں شہر دنال تھوڑی دھیر سارے رشدے نا اے تھوڑی نال محمد دے شہرے تھوڑی مازہرہ دے شہرے تھوڑی ویر حسن دے شہرے عجرکم اللہ راجرنی علی دھی روک نوہ بڑیس بی بی ادی نانے دے شہرے حسن کو قبول نہ کریں بھی را گھنگئیاں سے مرا کے والے عجرکم اللہ بی بی ادی ویر سجاد خیمے لواچا لگ گئے اللہ را سیند خیمے سارا مضمون چھوڑ دیتے حضر درز آئی روز رسول تھے ادی نانا جاگ میں کلمہ بچا ہوں نانا مبارک ہوئی اللہ دین بچ گئی دینوں رول گئی ہیں نانا کوئی ہوری شام ہے تو زینب حضر ہے زمب دی صدیقہ سے می روز رسول تھے کھلو کے نانے نو مبارک دین دی رہیے جائیں ویلے قیدہ آزاد ہوئی ہیں سنا وط کربلا بھیرامد نگری تیادی آئی حسین جاگنا میں تیرے سجدہ بچائی ہیں حسین جاگنا میں اللہ دین بچائی ہیں بڑے حوصلے دنال حسین مبارک دیتی ہیں بڑے حوصلے دنال نانے نو مبارک دیتی ہیں روز رسول چھوڑی از ازادہ رو جنت و بقی مادی کبرت آئیے وکھلوٹی نے مادی کبرت جھن پہئیے آدھی امہ جاگ دھییاں رو لگی سلامت رو ان جناب دے سامنے سلطان الزاکرین ذکر آل محمد بیان فرمیس مادی کبرت آئیے مادی کبرت آئیے ملک کے جلان دے رہا جلے رب کو لو ہری گلے من میں دے رہا مہر تے چاکے نبی جنا نو کھڑایا ہے اوہ نالا جی پالا تے رہا جھولا جھولا ملکے نارے حیدری آخری شہر ایتھائی چھڑ دا پہا جیڑے پاک رسول دے دشمنان جیڑا گازی سرکار انہان دے نار کم کیتا بابا گلشن شہدادان دا چھڑیا جمانی بیشماللہ چھڑیا جمانی بیشماللہ دشمن رسول دا کیونکہ تاری کانڈی اتھے ہاتھے بطول دا بیشماللہ ان جناب دے سامنے زاکر مناور اباس احبب دانا ذکر آل محمد بیان فرمی بسم اللہ ختم منتظر حاضرین ہیں حاضرین ہیں اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم صلوات محمد 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 اللہ حمدللہ اللہ قلوبنا بی ولایت آل محمد صلوات محمد 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 قرآن محمد 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 ہو تیرے انتظار اچھے ہاتھ بند کیا دے میرا سردار شادی تے تتو سیامنا سید آدھے آوہاں پر میں سیر حال مرائی بیتھا آوہاں میرا اکبر لے گیا ہے آمی روم دے پرواز شروع کی تی گربان چاک والنس خاک بیر علم آلے پاس پرواز شروع انہوں بیر علم کیڑی حالتے ساری قوم زافر دے کولا کھڑی زافر ڈین لہنہ لے اچھا ہاں پڑے ہاں پڑے وطن تے وجنائے اللہ جانے آمیر کےڑے ویلے اسی تو پتر کو سیرہ پا بابا جی زافر چاہے سیرہ ارادہ کی تیس جو پتر دے متھنا لہوا یکلنا تے آواز آئیے زافر اللہ دلائی سیرہ نپاوے زافر ڈیٹھایاں میر دا گربان چاکے روندان دا زافرہ دایاں میرے بیراں 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 واندرین جی آن دل جیوے تو پی آن لائے بیتر آئی تو میرے پوتر دی جان دی تے لائے ہوئے آو جتلے مات میں بیٹھے ہو آو میرا دائمہ جان جی بڑھ کے آئے نہیں آیا تے کھل گئے نیزہرہ دی دی دے واہ آو لے جتلے مات میں بیٹھے ہو آو میرا دائمہ جان زافر بیراں کولو شامی کوفی رالو ملکے تیرے پیر نمارڑ واہ آو لے تو وانج نا وانجوو تیری مرضی ہے تیرے پیر دا بچار مہا آو لے ما شبیر دلازی ہوئے آخری وین ممبر پیاں چھوڑے لاؤ جتلے عزدان بیچے ہو غیرت مندوج اسے لے زافر سیرے ترود چھوڑے لاؤ کوم والے پاس دیکھ کے آدھیں میری کوئی شادی نہیں میرا سردار غریب ہو گیا میں اجڑ گیا میں سردار دو پیاں ہوئے لاؤ زافر دو میرے دو ڈے کے آدھیں میرے بیراں تر چلیے میرا سردار غریب ہو گیا ہے پرواز شروع کی تینے ادا چوتھے قدم دے گئے لاؤ زافر آ میرے دو ڈے کے آدھیں میرے بیراں اے ڈسا جدہ ٹو 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 رہاں ہے میرے سردار دیہالد کیڑیاں آئی آم میرا دے زافر بیراں جدہ میں ٹو رہاں دو پیاں دے دی بیٹے ایک بینوں اللہ اللہ جناب دے سامنے زاکر مسافرہ شام بحر المصحب جناب عزت امام زاکر ناصر باس قیس آحب بڑانا ذکر آل محمد بیان فرمیسن انشاءاللہ عرف آخرت بحر المصحب ممبر دوارس سید امجد علی شرازی صاحب زکر آل محمد بیان فرمیسن سلوات پڑھو بلند دوار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے ولیہ کالو حجت بن اللہ حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیہ ابائی ایہاں جیساتم وفی کن لے ساعت ولیاں وحفظہ وقائدن وناصرہ ودلیلن و اہنا حتات اس کے نغو ورزکتون وطمتی آہو فیہا وطویلا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ علی محمد بلند صلوات صلی اللہ برمیہ قدی عمد و سلام تدکاتر باج عمد صلوات اللہ حمد فرمائے صلی اللہ اللہ برمائے اللہ برمائے اوز باللہ وملش ادا ردیم بسم اللہ رمائے رحیم صلوات اللہ 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 برمائے اللہ اللہ بcc اللہ with فرمائی آؤ پیر شبیر ہے ہی کون دیوچا گھوٹ پانی دا پیا مگدئی آپو صغیر ودنا لے آؤ اجگال سیادہ بونجی گو میرے حسری مجلس آنسو آگئے میرے بعد میرے استاد معظم ممرد شریف رکھ دیں اللہ میرے باہی دائے تمام قبول فرماوے اللہ وسیر رزق دےوے زباب الحوائی دے صدقہ مالک اولاد نرینہ دےوے قینات چودہ نصدقہ رزق خاندی جی بسم اللہ الہی امین اللہ میرے استاد معظم نو دےوے باہی فیدہ شارنی مالک زندگی اندراز کرے توجہ ہے چار پانچ میٹ دی مجلس دی قینات چودہ نصدقہ باہ جی رزق خاندی دو دو قدم اگے آجو میں چار یہ پانچ میٹ پڑھنا جی پچھے بیٹھے ہو توڑا مجلس دا ماہول بنوے سی آجو ممبر دے نزدیک ہو آس ہو آجو بسم اللہ بلکل تھوڑا پڑھنے حکمائی میں اس حکم دے مطابق دو ستران توجہ ہے جی سارے ہیں دیکھتے ہیں ہون دو آمندہ وقت سارا دی بہہ کے ذکر پاک سوڑے ہیں میں کہہ کائنات جی دے اہل سنت بندے مجلس سے چاہ بیٹھوں میں فضائلی مسائے بھی پڑھنا ہے دیڑے اہل سنت بندے آئے مجلس و جب بیٹھے ہو سارے چاہ بھائے کائنات چودہ دا صدقہ رزق کھان دی لیکن بابا جی چودہ دا صدقہ کائنات رزق کھان دے ڈا محرم تک ڈا محرم تو لے کے این ویلے تک جن دا صدقہ پوری کائنات پہ کھان دی یسن و علی اسگرہ صدقے ہو گئے مطمئن ہو گئے میں سمجھا آکے گل کردے ماں جدان ہرمل کتے بادشاہ علی اسگرہ نو تیر ماریا بادشاہ حسین دے ہتھانتے آئی بابا بل ہوائی جی علی اسگرہ دا خون نواب کربلا دے ہتھانتے آیا ہر لکھانا لے میں لکھے بادشاہ حسین ارادہ کی تجول اسگرہ دا خون میں اسمان علی پاسے سٹا گریم اللہ دی آوازہ حسین قیام تک بارش ناسی گھر وینے تک میری انگلہ سوچیں دے منجے جو دین کے ڈاو کھا بچے میں زفر جی مالک جی من اللہ بیٹا دے بھی واتی رادہ کی تا جو زمین علی پاسے سٹا آوازہ قدرتہی حسین قیامت تک اے زمین اناج نہ دے سی میں پوری زمین داری نہ لاؤز پیادا اگر علی اسگر دا خون آسمان تے یا زمین تے لگا گئندہ دنیا کیا کھا گیا درجات بلاندوں میں موسنکوی شہید دینا سمندر کوزچ بند کیتا ہے پوری زندگی دا رہوانے ان خون ہتاں تے چاہی کھڑین تے رو رو کیا تے کھڑین انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اسگر تیرے خون کا ٹکانہ کہیں بھی نہیں بادشاہ علی اسگر دا خون اپنی ڈاڑیچ مالکہ دیں میرے نام نے دی امت راج راج کھا گئے ہیں میرے علی اسگر دی اپنی قسمت بابا جی اگلی گلبوں کیے درجات بلاندوں ان کیسے کیسے عظیم لوگ تر گئے جن ندین منت ہیں اوپڑ دیوں دینا آغا نصیم عباس مالک درجات بلاند کریں اے جیڑا بادشاہ حسین دے حتہ تے خون آئی اوپڑ دیوں دے نے خون نئی کہنا درز گئی اور وید شہید علی اسگر جن ندفن تبا ترے دفع شبیرہ خیوا غربتہ اولاد علیہ بندے گلوکی برداشت کرنی اسگر دی ماں موندے تے ہاتھ راکیا دی علی اکبر دے سینے چوبر چھچے کی تے غربت دے وین نے کی تے علمال دے بازو چھائے غربت دے وین نے کی تے دفعن تو بات تے پھر غربت دے وین شبیرہ کیا دن مسلمانہ تیروسے لے مارے جدا میں پتر دا مو پہ چمدے رباب مسلمانہ مل بچڑے دا مو پہ چمدی تا بچیا میں ہنہ دے علی اسگر نو چایا ہان اللہ یا ہر بندہ جاندے چیا میں ہنہ دا بچہ گردن بھی نہیں سبھال سکتا چند قدمتے گئے ماں باندھی باندھی مٹی تے بے گئی امام جویں اگاوے دن ہمیں پچھاوے دن انہاں قدمتے واپس آئے دن چھپ کر نہ رو تم ماں ہے نا پتر دی جدائی تیر نہیں ہے پتر ہی انہاں فوجیں چو میں تن راہ بنا دے نا پتر جاہتے پیکے والوانی کداں اسگر جوانی چڑھ پوسی ایک سیرے پاوے شبیروں رو کیا دن شام جانے میری زینب جانے اللہ مال شام جانے میری سکینہ جانے ہاتھ جوڑ کے دی نہیں میرا سردان تیرے نانے لی شریعت روائے تیرے نانے لی شریعت جیڑی شہزیبہ ہونا ہوئے ان پہلے پانے پلاوے بی بی ادی میرا ترہے باو جی گلہ آوکھین اگر محسوس کی تا بنجے تے کتے بکواس کر کے دن ہون تھک پے ایک قرآن دا میلے لے یہاں دن خون دی کلم نہ لے کباندیاں سترہ لکھی یہاں کمین نچ نچ کیا دے اندی کوئی نہیں مننی ویچ کر بل دے باوے لکھ قرآن اٹھاوے بی شیعہ جیسا آئے لیں گی تی اندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ فاسے تے ایوی اٹھ دا باندھا جاوے جیڑے روان دنیاں دیاں بیٹھے کتے بکواس کر کے دن ان خطرہ بہین دی چادر دا لہ گیا سا ابباس بیرائے صدکے ہو ونیا سید دا قرآن نہیں ناتے کے قرآن دا آخری ورکے پانی دے وہ اتھا فیر انہ تانہ دیتے یہاں دن پین دا آپیں بہانہ اسگر دا انہ دے زائن چاہی جو چھا میں انہ دا تا بول نہیں سکدا یہاں دن بول لے تا دے سو اس لے شبیر دی آواز اندی اسگر ایسا پیو پترہ انہ تو جنگ جت لئیے حجت تمام کار بادشاہ لیے اسگر دے تس سلاب لے ترے دا فاکھا ساللہ تاشید فاؤ جے چھال چل مچ گئی عمر ابن ساد کتہ حرمل کلا کے دا جلدی کار تیر مار میری فوج باغی پہ یوں دی بچے ہمیں ہی نہ دا بول پہ اس کتے آواز تیر چاہیا جڑا جنگلے چاہتھی انہوں بارے آئے دے میں سوکھا پڑھ لے آئے تو سو سوکھا سن لے تیر دوز نہیں آئی اس کتے گودی ستی درخے میں تو ماد نگاہ پئیں بی بی آدھے آج بدل گئیں پہ کی آن جائے تیر کمال کیوں دی دانی صبحان اللہ شلہ جھولیاں بھر کے بنجو با جی دوڑیاں ربا بی بی پہ کسنو کون لے تیر کمال چھپا ہے ملکہ زنجباریں جائیں جو میں ایک دو پانیاں دایا لیا دمانڈا علاقیاں دیاں بھر جائے جنگ تے جڑ گئی آج نہیں آئے ہر بندے دے واسے چھے اتنی اچھی آئے کرائے لالالا بندہ تھی دی آئے دا گواہ بڑھ بنجے میری سائل اتھائی جی تائی میرا آل کائس دی دی آئی مون دے تیاترہ کیا دل لڑنا نہیں قیامت دک داری کے جاوے زیدہ غریبہ جہن دے پردہ دارے جانگ لڑ دے رہے یا حسائل یا حسائل میں تا سمجھائی تھا کہ میں دیوں سو چلو میں ایک ستر دائزہ وگرے لام اپنے سرداران تو معافی مانگے اللہ جی وانا اللہ ماتمی میٹا تا کرے اللہ وارس دے وے ساڑھا سردار دنیا دیا وے مدین دے بے گروانا لے لوگو بی بی آدین مندزاو میں کہن دی دیا اسگر دی ما دے تو ساں ہے درے کرار دی دی بی بی آدین تو آدین مرا آل کائس دی دی بی بی آدین آپ انزاب گار کہن دا بابا بہادر آدین تو آدھا بی بی آدین میں دو دیکھ جانگا اور تد واجب ہوئے آؤ مدے اکبر لوں برچی لڑنا نہیں مدی سین تیر کمان رکھے آدین اتنی منت لام ایسگر نالے گلگر نہیں شین زنیاں ستراؤ کیا دے بے شکراؤ مدی سین پتر دے پاس دے گیا دے تین ہر ملد آدھا پے تے ہون کر لیں آپ سمالا گال سدھا یا حسین یا حسین ست کے اولنے بابا جی تیسرا تیر پہلے دو تیر اندے ہتھو ڈھٹھے تیسرا تیر اس کتے مار ایک کان تو دوسرے کان تک علی اسگر زباوئل علماء لکھ دے لگر حسین پہ آدھا جی دے تین ونجے آؤ دائیں اسگر علماء دے ایک ستر پڑھ دے ماں تے ممبر چھوڑا آغا نظیم آباز پڑھ دے ہون دے مصوم بچے دے موت مچھلی دے موت ہک جیسی بھائی جان جدہ مچھلی پانے میں چوکڑیا ونجے پہلے زور زور نال تڑپ دیئے ہی تا قدموں کے کہیں ملے سجے کروات کہیں ملے خبے کروات ہی تا قدموں کے ونجے 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 کہیں ملے مو بند کریں دی ہائے گریبی کہیں ملے کھلیں دی علی اسگر بادسا پہلے تڑپ دے رائل ونجے سجے کروات ونجے خبے کروات ونجے مرے سردار دے لاب پہل دے شبیر اپنا کانا میں اسگر دے کبر بڑھے لام میری سین کو ٹھویا پتر چاہے ہوس لے کر بلا دیئے مہماندہ ملے ممبر دے کس میں میری مام تلوار نال زمین دا سینہ چاہ کی دے لوہ چو آواز آئے حسین میں تیرے دشمن مارا لئے کبران بڑا وڑ لئے میں سین کی دے کبھا یا جن دا ہاتھ لادے سینے تلاوے تڑپیئے یا سگھا ردی ماہ یہ منگی دیئے ہو پھالیا آپ شریعت نے تو جو میں سمجھا اللہی پیو دفنے دے آپ پترہ کو لہی لاشا اللہ مانا حق مندائی ممبر چھوڑ دے وا میرے حصے دی مجلس ہو گئی مولا ملک دعا کر بناوی پھوڑی ویچھائی مولا قبول کرے مولا جیوان اللہ بچڑا دے وی سردارہ تمہا فی مانگے باو فی داشا جی چوتھے اسمان دے جبرائیل دی نگا پئی آدھا مدلا میں پھلدا یا اے ہوا حسائلے جندا جھولا میں جھولیندے مہا ہوا حسائلے آدھا اجازت دے میں مدد نوویل جبرائیل آباز شکل بنایے ٹپے کر بلاتے آئے مونڈے تیاترہ گیا دا پیچھے آدھ جا پیوں پترہ دیا سیادہ دا مل سنان میں حسائلہ آباز شکل بنا متے زینا اللہ ماہاen اللہ ماہاen معافی مانگے آخری ستار میرے وقت نہ لےوں اتہا شریعتہ دی اللہ نہ کرے بھانے کہیں سنی دمرے بھانے شیئر دمرے سارے آباز تے بھانے شریعتہ دی اللہ نہ کرے کہیں دمردے شریعتہ دی کچھ کام پیوں نہ کرے پہلے پہلے پیو پتر دی کبر نہ بناوے جدہ پتر نو سامیچ لہایا ونجھے پیو نہ لہ دا لہوان ایڈا غریبہ کبر دا بابا پہلے کبر بنایئے سو وقت کبر چلی اس گھر نو لہایئے سو تتیرے تائی اک پاسو ماں مٹی دیو نی شروع کی دیو پیپاسو حسین مٹی بوین دی آئی یلی اس گھر دی لاش چھپ دی آئی جدہ گردن داگ مٹی آئی ماں کانڈ کر کے بی بی آدی کیویں پہلے تگرہ میں میرا اس گھر نرہ میں ٹھوڑ گئی ماں کلہ رہ گیا حسین جی ڈا سامیرا کانڈ کر کے پتر دی مودرے بیز یا رہ مہر رہ مائی زالے ماں دے لہا سامبہ ہتھر کوٹھائے ایک سار کوئی نہیں ہے ایک زالے ماں دے میں دیٹھائے اوٹی بے نال دو فن بیٹھا کرے لہی علماء لکھ دے لوی گھوڑا سوارے لہ جنہ دے ہتھانچ نیزے لہ کی میں پڑھائیں نیزے زمین دے مارنے شروع کی دے لہ نیزے زمین دے لائیں لگ دے ماد جگر دے ایک نیزے نال اسگھر بہر آیا تبی بیا دیا ای پیا فجار دا چڑ سی اسگھر پائے مرگ بلے جنب الیمام المدہ حنیو پوچھ کے سلوات پڑھو بلند میربانی کر کے گیڑے بحر مومنین کھڑے ہو آخری مکانے میربانی کر کے پنڈال تشریف لے ہو ان جناب دے سامنے بحر المصحب شہن شاہ ذکر و مصحب سید عمجد علی شرازی صاحب ذکر آل محمد بیان فرمے میں تمام عزدارانہ مشکور ہوں جنہا وقت کڑے امام حسین بادشاہ دی میں جلستے آئے آخری اخری مکانے منت کردہ جتنے عزدار بار تشریف فرماؤ اتھے پنڈالے تشریف لے ہو انتوڑے سامنے میرے استاد موظم پیر و مرشد بیر المصحب جناب باوہ سید عمجد علی شرازی صاحب مولا امام سجاد نو مکار دیسن سارے عزدار آکے اتھا پرسہ دیو ملک اللہ اس حضیم عبادت نو اپنی بارگاہج قبول تے منظور فرماؤ ملک اللہ اس حضیم عبادت نو اپنی بارگاہج قبول تے منظور فرماؤ ملک اللہ اس حضیم عبادت نو اپنی بارگاہج قبول تے منظور فرماؤ ملک اللہ اس حضیم عبادت نو اپنی بارگاہج قبول تے منظور فرماؤ ملک اللہ اس حضیم عبادت نو اپنی بارگاہج قبول تے منظور فرماؤ ملک اللہ اسحضیم عبادت نو اپنی بارگاہج قبول تے منظور فرماؤ بالخصوص راج علی عمران مرہوم ملک الطاف حسین مرہوم دے مالک درجات بلند فرما دامان اہل بیت جگہ عطا فرما انہا دیاں قبران و منورت روشن فرما میرا مالک اللہ اس وقت تک کسے مومن مومنات ازادار نمہ اتناوے جب تک بھین برامان دی زواری نہ کر سکا پاک سین دی اجڑی و جھولی دا صدقہ سکندر عباس نم مالک جیون علم ماتمی اتا فرما اور جتنے مومن بے اولاد ہیں مالک انہا دیاں جھولی آباد فرما ساڑی لکھا دی ہی کا دعا ہے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن دے ظہور استعجیل فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ کدے گیا صلی اللہ اب اچھو چلے جاؤ چلے بے سارے سید ہک پاسے آخری مکانے سارے مومن ازادار جھولیاں پھلا بھویا ہے میں اپنے عزید حکم رتا ہے جو اس مظلوم سید دکھ سنا انہیں جڑا چالی سال ماد برکن و رات روند بے سارے سید ہک پاسے سجاد دی منزل بھئیے میں جائکوں جلدیاں بلد بے سارے سید ہک پاسے اس تو بڑا مصحب کوئی نہیں خیمیاں ویچ پاگ پیو دین بننی پھئیے بابا جی روندے کڑی گالت ہوا پڑ دا پیا جے دیسا ملے گھرات پج تال دی وین پیش کچھاری تھائیے تائین شباب دے آلام ویچ وہ جو کو کمار سجا میں نہ کرا ہوں بسم اللہ کرام بھلا ہوئی تائین شباب دے آلام ویچ وہ جو کو کمار سجاد دی گے تاڑی محبت نو ایک تک ہو دو خبر وین باکر دے غریبہ بے دا وہاں سابر گزرین دنیا تے تے سجاد دے سبر کمالے جیڑا ہاش می ہوکے شاب تڑی کی تا سفار شے مار دے پڑ دا پیا ریا ہار مل دلتے چمد آیا ہاتھ میڑ دے رسیاں والے پھاٹ جگار گیا ماتم سونے لگ دا ہے پھاٹ جگار گیا جگہ پھوپیاں نے کی تا چاد رکھا مولت وڑی مکان قبول فرماوے میرے عزید فیصل باسدی پھوڑی وچھائی مالک قبول فرماوے بے انتظار نہ کراما دو لفظ تحکوین تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا تھوڑی آواز دیں تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا حسین کا عابد کبھی بھی مار بابا فیداشا جی میں سچیں دا کھلاں جو میں سجاد دا کڑا کڑا دوکھ سناما حسین دا بچڑا کوئی مدد دا بی مار نہ دس آما بابا جی کدھن بی مار ہویا دس محرم دی رات جی دن ظالمان سیزادیاں دے خیمے دے کلو گھوڑے دوڑا اینا تے گھوڑے ان دے ٹاپا دی آواز بابا جی سجاد دے کرنا تے کونچی حسین دا مہاری بچڑا ای گل برداشت نہیں کرسے گیا باکر دا بابا خیمے چون انج نکلے جی میں بپروہ شیر نکل دائے ہکا تے چنیزہ ہکا تے تلوار عمر ابن سعد دے خیمے دے سجاد نیزے دی جنج رکھی سیدہ دے ہوزالے میں سویان میں زمانے دا علی یاں تے میں اوہاں جڑا علی دے حتھاں تے علی بنیاں باکر دا بابا دے میں سجاد وی جیندہ ہواں میری زندگی یہ جی تسی میری یہاں پھپیان دے خیمے دے کلو گھوڑے دوڑاو اے منظر کہنے دیٹھا ہے میرے مولا حسین فرمہ دن سجاد بچڑا نیزہ رکھ شوڑ تلوار رکھ شوڑ تیرا کربلاج حصہ ہی کوئی نہیں بڑا امیر بندہ اسے جڑا ہائے نہ کرسی تیرا کربلاج کوئی حصہ نہیں سجاد بچڑا جڑا کم تین کرنا ہے اور نہ میں کرسکدا نہ تیرا ڈاڈا علی کرسکدا سجادہ دا بابا میرا کیڑا اکھا کام ہے سیدہ دے دامی دا دیڈھل ویسی بھیند دا دا جلوٹی مرحبا مرحبا شلہ سجادی مہرازی بھینی دامی دا دیڈھل ویسی بھیند دا دا جلوٹی دا دیکھ سے ہتھاں چھتکڑیاں پیسے گالچ بزنی تاؤگ پیسے پیرچ بیڑیاں پیسے بے پلانا اٹھاں تے سوار ہو سے مہارانچ کے سے ماتمیوں گل اگلی بڑی یوکی شلہ میں پڑھ لئی تو سب برداس کر لئے ہو راجل اللہ بابا جی اکبر دا گری بابا رو رو کے پیدا سجاد بچڑا اصم منٹنج کو سمجھنا ہے تاں بازار دے ہر ور مرحبا مرحبا مولا زبان چھوڑ تاثیر بک بسم اللہ بسم اللہ میں نوکر ہتھ نہ بنو میں غلامہ بسم اللہ کرا جھولیاں پھلا ہو نا یار کوئی جھولی خالی نہ ویسے بسم اللہ میں ہر ازاد آردہ نوکر سجاد بچڑا سم منٹنج کو سمجھنا ہے تاں بازار دے ہر مور تے کسر ہے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں میں سجاد دے کیڑے کیڑے دکھ سونا میں لکھ دفا کھا تیرے بچڑے جی میں بھلا ہوئی شلت سجاد دی مارا جی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں سجاد او مظلوم امامیں جس بھینڈ دا دا جھلوٹین دا دکھا او ماتمی او سجاد او مظلوم امامیں جس بھینڈ دے دور لہن دے دھٹھے بابا فیداشا جی سجاد او مظلوم سیادے جس ماں دی چادر لہنے دھٹھے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بسم اللہ کراں سجاد او مظلوم امامیں جس مقتلچ بھپیاں دے بچ زیور ونڈے امیل صد کے تھی پماں کوفے دے بازار شام دے بازار جگر قدن پھٹے ہے سجادہ بابا جی شام دے بازار جدن علی دی دی دا قدم آیا ہے نا سید معفی دے بھائی بابا جی جدن علی دی دی دا شام دے بازار قدم آیا ہے نا تے کتہ تخت بے کے آدھے کیڑی زیناب اسوے لے سجاد دا جگر بھٹ گئی آئے تے رو رو کے پیاد آئے کاش آج سجاد دنیا تے نا آدھا مرحبا مرحبا مولا تیری حائے قبول کرے مولا میری عزیز دی فوڑی بچ ہے قبول فرمجی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں اللہ سجاد ہے مولا دی ایک مقتل گانے اوہ میں صدقے تھی پواہ بہتر شہدادی ایک مقتل ہے سجاد و مظلوم امام جیڑا ہر مور تے کس دارے رو رو کیا دکھالا ہے میرے اللہ سجاد دنیا تے نا آوے اور یہ تھی میرے مولا سجاد بابا جی ایک خطبہ کی پڑے آئے خطبہ جدن با کردے بابے خطبہ پڑے آئے اس کمین موزن نوخے آزان شروع کر دے اس آزان شروع کی تیسا اللہ اکبر سجادہ دا جل جلال ربی موزن اکھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ سجادہ دا تو وادہو لا شریک اوہ مٹی تے بے کے سجدان دی غربہ تے رو مڑا لے ہو جدن سجاد ایسا کھنا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سجاد دی رات ودی رو کے فرمائے دینا اوہ ظالمہ جیڑا ازانت نا لیندہ پی آئے ای تیرے نانے دا یا میرے نانے دا ازانے کی میرے نانے دا نا لیندہ پی آئے اسے دیاں دیاں تیرے بازار مرحبا میں نو کر میں نو کر آئے میں نو کر آئے ٹھوپی بطریان دے خطبیں بابا جی اتنا اثر کیتا ہے اس ظالمہ سجاد دی قید رہا کرنی پائی تھوڑا جی پوہ نال لاکے باکر دا بابا وطن تے والایا میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا انج نہیں بلے آ جو میں جلدی نال پڑھ شوڑا ہے میں ان پڑھ لڑ دی ہنج دی قسمیں ماتمی ہو سجاد ان اجڑ کے وطن تے والے آئے جو سکے چاچے محمد حنفیہ نہیں سجاد تھا بھلا ہوئی بسم اللہ کران بسم اللہ کران محمد حنفیہ گھوڑا کولان کھلا رہا ہے پہلا سوال کیتا ہے ضعیف رہگیر سجاد اتاں دیکھتا ہے جی ہو میرا جوان چاچا محمد حنفیہ دی بیمار نہ ہوئے آ مسافر نہ ہوئے آ تیڑے کل پچھا میں سجاد میں علی دہ جلالی علیہ پترہ محمد حنفیہ میرا نام ہے میں حسن حسین دہ نوکرہ میں عباس نہ بھیرا سیاد اتاں چاچا میں تتن بیماری دہ نیند سے آ تن کیویں پتل گئے جو میں بیمارہ محمد حنفیہ دہ تیری زہری حالت پہ گواہی دین دیئے لوگ پانی رون دیں تو کون بدہ رہا مرحبا مرحبا جوانی رجوانے بسم اللہ بسم اللہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی شلہ سجاد دی ماہ راضی وینی عجیب بیماری ہے اس بیماری دہ علاج کر آیا بابا جی جتاں چاچے آخر علاج کر آیا تغیرد سمندر دی رات ودی سجادہ دہ چاچا مویا کون ماری دہ علاج موت محمد اندھیہ دہ اس بیماری دہ نام کیا ہے سجادہ دہ غیرد آدھے کچھو لگی ہے سجادہ دہ بازار کیڑا بازار سجادہ دہ شاہ مرحبا چاچا میں شام کھا گئی ہے محمد اندھیہ دہ سجادہ دہ چاچا مل پوسن میں ایڈہ سا میں تن چاچا سڑے آئے تو سا میرے نال نراض تھی میں لگے ہو محمد اندھیہ دہ نراض نتھی وطبیہ کیا کرا انصاف کار تو نوے سال دہ پڑھ رہے ہیں آیا توڑی غربت تو دا رہے ہیں تو بسم اللہ بھلا ہوئی تیرے بچڑے دی میں توہے نوے سال دہ بڑھ رہا میں آٹھاوی سال دہ کڑی الجوان میں چاچا سڑے میں سجاد سڑے میں چاچا سڑے میں اکبر سڑے تو کیوں چاچا سڑے نہ ہے سجادہ دہ چاچا جھنکا بے شک دے تیرے بھرا دہ کاتل جھنکا ڈیندہ تازیانے مرے دہ باکر دے بابے مدد پرشان وال موتو ہٹائیں وہ بندہ کیڑا ہے جھنہ سجاد دے غربت حائی نہیں کریں دہ باکر دے بابے مدد پرشان وال موتو ہٹائیں چاچا نور دی چمک نکلی سیدہ دہ چاچا میں سنان میں حسین دی پاک دا وارسا میں تیرا بھتریہ زین العابدینہ کمر سلطان غیرت من چاچا زین تے نہیں بیٹھا ہی میں جلدی دن آل گھوڑے تے لکھائے بھائیں و دھائیاں سرادہ کی تس جو میں بھتریہ دے گل لگا سجادہ دہ چاچا میرے گال نہ لگ میرا گال ڈکھ دائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ تک کربلا نہیں بن گئی میرے گال نہ لگ میرا گال ڈکھ دائی ایسے گالے چلوہ دہ وزہنا آ دیوت ڈاڑی چوما چٹی کیوں تھی گئی ہے جوانی کن گئی ہے جدن چاچا کھنا ڈاڑی کیوں چٹی ہو گئی ہے جوانی کن گئی ہے مرونیات لفظ لپڑا باکر دے باپے دی رد و دی دروروں کے پیدا چاچا پانچ لکھ بدماش دے مجمع جن دی ماہ دہ برکہ لہ و جن انا دیا جوانی ہے کوئی نہیں رہ دیا ادھو تیڑ سا کمر کیوں جھک گئی ہے سجادہ دہ چاچا کیا دسا ماں میری اکبر کمر دروڑ گیا میرا تھی گیا چمن تباہ ہے دربار دی پیشیں پھپیاں دی گئی جگر سجاد دکھا ہے سیدہ دہ ڈٹھی ماں تردی بدماش دی مرحبا 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 شالہ سجاد دی ماں راضی بینی جی میں نکرہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی بسم اللہ کرہ خوش نصیبیں آج ماما دھییاں تیریاں مہمان شالہ سجاد دی ماں راضی بینی بسم اللہ کرہ ان غجڑ کے بطن تولے آئے سکے چاچے نہیں سنجاتا سکی بھینڈ نہیں سنجاتا اور پانچ سال تباہ جی سجاد دے گھر اگوی نہیں بھلای آیا توڑی غربہ تو دا رہا ہے بسم اللہ پانچ سال تا سجاد دے گھر اگوی جی میں نکرہا پانچ سال سجاد دے گھر اگوی نہیں بھلای منبر گواہ یدنی رووے ہاں باکر دبابا پانی نہیں رت رووے ہاں باکر بابا میں دو وین کرنے ہیں بسم اللہ کرا وز رج کے مقان ڈیوے ہاں بسم اللہ کرا جدن رووے ہاں باکر جی جیڑ ویل رووے ہاں سجاد پانی نہیں رت رووے ہاں کوئی مومن ووزو کرے ہاں سجاد دے رت ود پوے ہاں باکر جی ایک مومن ازادار ووزو پہ کرے دا ہے سجاد دے رت ود ہی مومن حت بن کے دا مولا میں ووزو کیتا ہے تیری رت ود پہ یہ سجاد دے میں کوئی ویلہ یاد آئی ہے جتنا دے ووزو واسطے پانی خرج کیتا ہے شام دے زندان جمین بھیند رسل واسطے اتنا پہ مرحبا کوئی مومن جانور زبق کرے ہاں سجاد دے رت ود پوے ہاں ایک مومن جانور زبق پہ کرے دا ہے سجاد دے رت ود ہی مومن حت بن کے دے مولا کیوں روندے ہو سید دے میں ایڈا سا اس جانورنو پانی پلائے یا کوئی نہ دے مولا میں جاننا تیرے نانے دے شریعت آدھی ہے جیڑی چیز زبا ہونے ہوئے جیڑی چیز زبا ہونے ہوئے ان کو پانی ضرور ڈکھلائے ہو سید دے جیس ہتھیار نالتا ہے زبا کیتا ہے وہ خود ہے یا تیزے ایڈا مولا تیزے کربلا دے پاسے موں کر کے ایڈا کلائے ہائے میرا مظلوم بابا مسلمان جانورنو پانی پلائے زبا پہ کرے دے تو ترائے دے ہڑے سد کے اور توڑے کل پشنا ماتمی ہو آئے تا رومن بیٹھے ہو باکر دے بابے نمکان دے ون واسدے توڑے کل پشنا بابا جی جس مظلوم سید اتنے دکھ ڈٹھے ہو میں ہائے 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 اس نو کائی خان جی زہر دے مردی لوڑھائی بلو جگر تگے بازار کھا گیا سا چوی محرم پچانے میں ہجری ولید بن عبد الملک اللہ اس تے لانت کرے اس کمینے سفائی نو حکم دیتا ہے سجاد نو او زہر دے جڑی دے چاچے حسن نو دیتی یاو بڑا میر بندہ جائے ہائے نہیں کی تھی میرے امام نماز دیتی یاری شور کی تھی اس کمینے حقل ماریے باکر دا بابا نماز بادج پڑھ پہلے بعد شادہ تحفہ قبول کر سیادہ دے ظالمہ میں زہر دے مردی لوڑ تک کوئی نہیں میرا جگر بزار کھا گیا ہے واہ واہ وین کر کرو یار وین میں نہ پڑھا سیادہ دے ظالمہ میں زہر دے مردی لوڑ تک کوئی نہیں میرا جگر بزار کھا گیا ہے اللہ دیر اللہ سمن کے باکر دے باب بابا جی ایک دونہ چاہیے پڑھے آسے انہاں لیلہ و انہاں الیلہ سیدہ دے باکر بچڑا بھجا میں نظہر کھا گئیے پہلی خون دی الٹی آئیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باکرہ دے بابا آنکھے تا کوئی حکیم لیا جیڑ تیرا علاج کرے خانجی علاج دے نام آیا سجادی رات وہ دھی یہ بھرو رو کے پیاد ہے میری بیماری دا او جاگ دنیا تے نہیں کوئی موجود علاج سیدہ دے میں کوئی نہیں بھلنا جی میں شمر نے لٹیا میری بیواب بھے بسم اللہ قرآن بھلا ہونے زہرہ جائیں یا راضی ہونے شالہ سجادی ماں راضی ہونی سجادنوں اپنی بابا جی زہر بھول گئی ہے شام دے پاس مو کر کے آدھا ویٹا ہے ہائیو میری موسنا دادی باکرہ دے بابا کہیں دینا لوگیاں گل پیا کرے لائے رو رو کے پیادا ہے شام دے بہرو سارف ذاتے گئی آئی بدلی موت دیو چھائے سیادہ دے بیری پاگ دا وارس جل دیو آلو مطولوں سو دلہ گھبر آئے سیادہ دے پہلے اونکو غصول کفل دیا پچھے میں کھو آدھا فنائے سیادہ دے نہیں بھل دے وقا واہ بھائیوہ مولا تیری ہائے قبول کرے شالہ سجادی ماں راضی سیادہ دے باکر بچڑا ساڑھے ہوتے داڑی فیزا دے بڑے سانے بڑے جنادے چوائے سے باکر امام علم امام اترال شام پہنچے آئے فیزا دی کیڑی آلتہ یلی دی 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 کبرتے مکتہ مار کے پہی آدھا دے توڑے کوئی تھا بسم اللہ کرا رو رو کے پہی آدھا دے توڑے کوئی تھا میرا آخری ٹرے بے آدھی بیٹھیا میں مین جناد چوائے دی رہیے آج میرا ہی کوئی جناد چوائے دے توڑے میں تا کبرنال نبھین دی بھئی پاسنال ہووالا یہ ڈاڑی امام گلے نڈے پوتر آگی آئی پوتر دمو چونکی آدھیا باکر بچڑا آپ تا آئے بابا کیوں نو آیا باکر آدھا ڈاڑی امام گلے نڈے میرے بابے دی وڈی مجبوری آئی بی بی آدھیا میں تو واد کے کیڑی مجبوری آئی آدھیا ڈاڈا ڈاڈی امام میرے بابے نو زہر مل گئی جدر زہر دنا میں افضاد یہ امام میری زنگی وڈا میں سجاد جگرد ٹکڑے ہتھان کے جھلے زا رو رو کے پیاد یہ اے پنوالال ولایت دا جدہ پیوکو غصول دیوانے دین جیت جیت گھاسا زنزیر بھائی 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 مولا تیری ہائے قبول کرے بسم اللہ گرہاں ڈاڈی نو دفنا کے با کر دا بابا واپس آیا ہے سجاد آدھا با کر بچڑا میں نو غصولا پڑے میں نو کفنا پوائے سے با کر بچڑا میری کانڈ تو کپڑا ہولے چاوے جا میرے زخم نہیں چھٹے با کر امام بابے نو غصول دیتا ہے کفن پوائے سے سجاد دی کفن جی رات نہیں رکی توڑا کوئی پتھر دا جگر دا نہیں با کر آدھا بابا ڈاڈ تا دنیا تو ٹریا وے نا اکھان دی رات مٹھی کار رو رو کے پیاد آئے توڑے تو تا رات دو او روک نہ با کر آلہ تا دیا پو گواہ توڑنا لوحوے رائے چاد رمگ دیئے ہارو موڑ تیاؤں با کر امام پیونو نو کا پھن پاوائے بابا جی اکھان دی رات مٹھی نہیں ہوئی سیاداد ہے ہون تو دنیا تو ٹریا وے نا اکھان دی رات مٹھی چکار سیاداد ہے راتو کی میں روکا ڈاس با کر ہون اندرویا جی میں جنازیاں تے مہنڈ کری دے راتو کی میں روکان ڈاس با کر بے واس یکھیاں چوبان دی ہے میں کوئن لگ دائے بدماشاں بیچو میری ماں پئی اٹھتو بسم اللہ کرام بھلوئی تل سجادی مارا دیولے میں تدعائی کر سکدا مولا ہور زبانی تاثیر بکھیا بسم اللہ کرام بھلوئی راتو کی میں روکان ڈاس با کر بے واس یکھیاں چوبان دی ہے میں کوئن لگ دائے بدماشاں بیچو میری ماں پئی اٹھتو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام ساگر باس کوئی ایسا گھر نہیں جسنو ماں اتنا یوے بابا جی کہیں دا کوئی تورو ونجے تُسا ایک کفن پوین دے ہو باکر امام پی انہوں کو کفن پوین رات نہیں رکھیا بابا فیداشا جی تو اڈی دوار نل میں ہر ماں سوندھا جنازہ برامد کرایا ہے ہر ماں سوندھا میں جنازہ برامد کرایا ہے جس ماں سوندھا میں جنازہ برامد کرایا ہے ہر جنازے تے مومن ازادار پھول رکھ دیں دو ایسے جنازے ہیں جناتے مومن پھول نہیں رکھ دیں زنجیر رکھ دیں کیڑا کیڑا جنازہ ایک بغداد ایک قیدی دا جنازہ ایک رات رو منا لے امام دھجنالا جتن باکر امام ناؤں کفل پوا ان رات نہیں رکھیا باکرہ دے بابا آنکھیں تہور کفل پواوا سجادی رات ودھیا رو رو کے پیاد آئے میں کوکڑیاں پوا بیڈا چان بچڑا یا گا لو جگر کو کھا دی میں ملائے بیڑ سکین آلو بیلو بیلو تو شرم پیادی متا یوں آنکھیں میں قیدڑا سارے مومن سارد پرسدیو میں کوکڑیاں پوا میڈا چان بچڑا یا گا لو جگر کو کھا دی میں ملائے بیڑ سکین آلو میں نو بیلو تو شرم پیادی متا یوں آنکھیں میں قیدڑا بیتا مکہ دا پیام زندگی دا کوئی پتہ نہیں حکمیڑ اور کی تھی جاما باکر دی ڈھا نکلی یہاں غریبی سجادہ دے باکر بتلا غربت وین کیوں کرنا باکر آدھ بابا میں تنہوں کفن پوائے لے تیری رات نہیں رکھیا آئے ہاں میں تنہوں کفن پوائے لے تیری رات نہیں رکھیا پوچھولے سجادے کفن دے باندھ کھو لگا ہے لے رو رو کے پیاد آئے تیرے پیو کو کفن تاں مل گیا او بے کفن میں بھین سمار رائے ڈر دی شمر دیاں جھڑکاں تیرے پیو کو کفن تاں مل گیا سارتہ پورسہ دیو تیرے پیو کو کفن تاں مل گیا بے کفن میں بھین سمار رائے ڈر دی شمر دیاں جھڑکاں مومنین رونیا کھنر دعا منگو چا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد اللہم سلی علی محمد وعالی محمد اللہم بجائب ماتم داریو ماتم داریو ماتم حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ماما کربلا دیماما ماما کربلا دیماما ماما کربلا دیماما کربلا دیماما ماما کربلا دیماما ماما کربلا دیماما ماما کربلا دیماما پترانی اللہ شاہ دے تکڑے پھول یا رب دیماما ماما 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 کربلا دیماما 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 کربلا دیا ماما 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 موسیقی سر پڑھو 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 کرملا دیا ماما 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 آنکھیں ماں کا سمتی ماں پیسٹان کری پیر تائی لڑ دارمی تند جی کر رو تاپکے بردیو دے ہمیرے بیو دن دیسا موسیقی 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 بارہ چودہ مزت و اسمت و راستی میرے بھائی در ترزت و بات جزا فرما میرے مالک جتنے بھی سب ازاز لوگ موجود ہیں میرے مالک تمام در صغیرہ کبیرہ دنہما فرما میرے مالک یہاں دے تمام در گھر آباد و شہد رہن میرے جنہیں جتنے بھی مرہومین اس دنہیں دچھا لکھیں میرے مالک رنکرورت کرو جنر نسی فرما جہاں جامدی اکل پر ہندے میدان حشن سبان ہندے میرے مالک ملک اللہ مسار مسار محمد میرے مالک در اجازت bulum حرما میرے مالک محمد والمحمد صدقے میرے مالک جتنے بھی ساب دیں نئے فائشات میرے مالک آپڑے بہرگاچ قبول حرما میرے مالک امام زمانہ دا جلد جلzek جہور حرما میرے مالک اللہ عبول شہیر قدر میرے مالک سنحقیقی مومن حقیقی مسلمان پڑھن دے تعفیق قطاع میرے مالک محمد والمحمد صدقے تمام انتجام اپنی بہرگاچ قبول فرما اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالم حمد اللہ حمد کل ولی کل حجتن الحسن سلواتکا علیہ وعلی عبائی فی حضر صحاب وفی کل سحاب ولی وحفظہ قائد مناصرہ دلیل وعینا حتی تسکنہ ارزکاتم وطمتہو فی ہر طویلہ یاربا علی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالم حمد تکبیر اللہ اکبر رسالت یاربا علی